سلفی حضرات یہ دو طرح اس کا اطلاع کیا جاتا ہے ایک ہے جسے ہم کہتے ہیں سلف زمانے کے اعتبار سے اور دوسرے ہیں سلف عقیدے کے اعتبار سے جو منحج کے نام پر اصلاح کرنے کے لئے نکلے ہیں تو کیا ان میں شدد پسندی پائی نہیں جاتی کوئی بیدت ایسی نہیں ہے جو اس دور میں تھی اور آج موجود نہیں ہے چلے دیوبندیوں میں بیداد موجود ہیں بھی سالے مجموعی طور پر بات ایسے ہوں گے جن میں کم ہوں گی بیداد موجود ہیں بیداد تو ان کے ساتھ تعامل کی کیا صورت ہوگی اسی کا دنیا سے چلے جانا ہے یہ اس پاس کی دلیل ہے کہ آپ نے زبان بند کر لینا ہے بہت سارے لوگ دلیل پیش کرتے ہیں سب والموات مردوں کا بورا بلانہ کاؤ تو اس سے اہل بیداد مستثنہ ہے جو لوگ دین کے نقصان کرنے والے ہیں ان کا رد دائمی ہے بیداد صرف دیوبندیوں کے بیداد بیداد نہیں ہو سکتی ڈاکٹر رسار صاحب ان کے اصول ہم اہل بیداد سے دوری اختیار کرتے ہیں ان سے ہم بغض رکھتے ہیں یا ان سے ہم نفرت کرتے ہیں ابھی ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر علماء کا اتفاق ہے صحابہ اکرام کا تابعین کا تابعین کا محدثین کا ہمیشہ سے اتفاق رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناہد سٹوڈیو کے پروگرام گفتو شنید کی ایک نئی اپیسوڈ میں میں ہوں آفیز خبیب آج کا جو پروگرام ہے پہلے جو گزر گئی ہیں کچھ اقصاد اس سے درہ مختلف ہے یہ علمی نویت کا ایک پروگرام ہے تو اس میں ہمارے ساتھ جو بھائی موجود ہیں مدینہ انیورسٹری سے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں فیضان فیصل بھائی کے نام سے وہ سوشل میڈیا پر کافی معروف رہے ہیں ابھی عبدالعزیز ناصر کے نام سے ان کی ایڈی ہے تو دوسری طرف ہمارے ساتھ محب رہیم بھائی ہیں ان کی خاصی دیئے کہ ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے اوپر اور اس کے بعد زوم کے اوپر ان کی کافی زیادہ کلاسیز ہوتی ہیں اور علمی موضوعات کے اوپر یہ گفتگو کرتے ہیں اور ان کا کافی ہے ماشاءاللہ حلقہ حباب بھی ہے تو فیضان بھائی صاحب شروع کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام علیکم کیا اللہ فیضان بھائی ٹھیک 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 ہے خریصے مہین بھائی آپ کیسے ہیں خریصے ہیں فیضان بھائی موضوع آج ہمارا جو کافی اس کو سمجھنے کی حساس ہے تو کافی زیادہ ڈسکس ہوتا رہتا ہے خصوصاً اس سے جو متاثرین ہیں وہ زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں جو دعوت کا کام کرتے ہیں ان کے اوپر آئے دن تنقید ہوتی رہتی ہے وہ جائز بھی ہے ہمیں یہ نہیں مسئلہ کہ وہ تنقید کیوں ہوتی ہے علماء جو چیز کی اصلاح کرنا وہ بہتر سمجھتے ہیں وہ کرتے ہوں گے لیکن کچھ اس میں ذاتی روحیوں کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے پھر ایک خاص ایک موضوع ہے جس کو لوگ بہت اب نارمل لینے شروع ہو گئے ہیں منحج کے معاملے میں اس کے حوالے سے میمز بھی بنتی ہوں گے تو ہمیں پہلے تو بیسیک آپ منحج سمجھائیں پھر اس کے بعد ہم صلف آپ سے سمجھ لیں گے تو گفتگو اس طرح چلتی رہے گی انشاءاللہ الحمدللہ یہ بات تو آپ کی ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی علمی بحث ہوتی ہے وہ عوام کے احتجار جاتی ہے تو اس میں پھر جو سنجیدگی چاہیے ہوتی ہے اور جو آپ کہہ لیں وہ وقارک چاہیے ہوتا وہ باقی نہیں رہتا اور بات عموماً وہ ہنسی مضاق میں کسی او طرف نکل جاتی ہے اس میں بہت سارے ایسے لوگ بولنا شروع ہو جاتے ہیں جن کو خمشیہ سننا چاہیے تھا تو اس کا جو علمی آپ کہہ لیں ایک رنگ کا بلکل ختم ہو جاتا ہے یہی جو حال ہے یہ منحج والی جو بحث آج کل بہت چل رہی اس کے ساتھ ہوئے اصل میں دیکھنا چاہیے کہ جو منحج کا معاملہ ہے یہ ایک سنجیدہ نویت کا معاملہ ہے منحج اصل میں ہے کیا منحج کا جو لفظ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس پر مانے پر استعمال ہونا اب شروع ہوئے یعنی صحابہ اکرام میں تعبیدین میں اکہ دوکہ کئی لفظ مل جاتا ہو لیکن وہاں پر یہ لفظ ملتا ہو کہ ہمارا یہ منحج ہے ایسا لفظ شاید کم ہی ملتا ہو منحج کہتے ہیں راستے کو اس کا متبادل ایک لفظ جو سلف سالین کے ہاں تھا وہ تاہیے اس سننہ سلف سالین جسی چیز کو ہم آج منحج کہہ رہے ہیں وہ صحابہ و تعبین کی زبان میں یا محدثین کی زبان میں اس کو کہتے ہیں اس سننہ سنت اس کو کہتے ہیں اس سنت کا کیا مفہوم ہے اصل میں یا منحج اس سے آج ہم کہہ رہے ہیں اصل میں اس منحج سے مراد وہ امور ہوتے ہیں وہ تمام مسائل جو جس میں بددیتی فرقوں نے گمراء لوگوں نے ایک الگ راہ اپنائی ہوتی ہے آپ کو معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو وہ میں ایک محجت بیضاء یعنی ایک سیدھے راستے پر چھوڑ گئے روشن راستے پر اس کے بعد امت میں افتراق پیدا ہوا اور ایک ایک کر کے فرقے بننا شروع ہے تو اب ہر وہ مسئلہ آپ کہہ لیں ہر وہ راستہ جو اس راستے سے نیا نکالا گیا پکڑنڈی بنائی گئی ہے وہ ہمارا منحج کا مسئلہ ہے صحیح اس کی مثال کیا بطورہ مثال ہم کہتے ہیں یہ لگہ وہ منحج سے اٹھا ہوا راستہ ہے یعنی جو بندہ اس راستے سے نکل گیا ہم کہیں کہ منحج سے نکل گیا وہ ایک نیا فرقہ بن گیا تو اصل میں یہ تقسیم ہوتی ہے سنت اور اسے کی مقابلی میں ہوتا ہے بیدت ایک امام طور پر کہتے ہیں اللہ کے رسول کی سنتیں ہیں یہ وہ ایک اور اطلاق ہے یہ جو سنت ہم کہتے ہیں منحج سے کہتے ہیں یہ ہے وہ امور جو بیدتی فرقوں سے ہمارا امتیاز ہیں سنت سے مراد وہ مسائل ہیں جن پر جو بندہ جن کو عقیدہ رکھتا ہوگا اس کو اپنے عقیدے میں شامل کرے گا ہم کہیں گے اہل السنہ والجماعہ لفظہ میں سنہ ہوگا یہ اہل السنہ ہے اس کا مقابل میں حل البدعہ ہوتے ہیں تو منحج سے مراد اہل السنہ کے مسائل وہ مسائل جو اہل السنہ کی امتیاز ہیں مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افات پا جانے کے بعد ہم کہتے ہیں عثمان رضی اللہ ان کے وقت خوارج ظاہر ہوئے ہیں اب جو خوارج کی رائے ہیں یہ کیا یہ غیر منحجی لوگ ہیں جیسے ہم غیر منحجی کہہ رہے ہیں یہ گمراہ لوگ ہیں بیدتی لوگ ہیں خوارج کے مل مقابل جو سلف کا موقف تھا صحابہ تعبین کا یہ منحجی رائے تھی کیا یہ السنہ تھی اس کے مقابلے میں البدہ تھی پھر موتزلہ آئے اب موتزلہ کی رائے کیا تھی وہ غیر منحجی رائے یعنی یہ گمراہ کن بات تھی موتزلہ کے مقابلے میں سلف کی رائے اور پھر قدری آئے جہمی آئے جبری آئے یہ سب فرقے اور آج بھی بہت سارے فرقے اب بنتے آ رہے ہیں جیسے اس دور میں آپ کہہ لیں نسویہ ہے یہ جو فیمنیزم ہوا رہا ہے اب ان کے مقابلے میں بھی جو درست باتیں وہ کیا ہیں وہ ہمارے منحج میں شامل تو بنیادی طور پر جب یہ بحث کی جانی چاہیے اس کا پہلے مفہوم بازہ ہونا چاہیے کہ آپ منحج سے مراد کیا لے رہے ہیں بہت سارے لوگ جن کو میں نے دیکھا اس موضوع پر بات کرتے ہوئے شیخ موہ بہتر بتائیں گے انشاءاللہ وہ بساوقات منحج سے مراد کہتے ہیں سلف کا کوئی قول کسی خاص مسئلہ میں بساوقات وہ صحابہ اقرام کے کسی فیل کو منحج کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اس کی بڑی ناقص تفہیم ہے یا بساوقات وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ برے صغیر کے علماء کا یہ موقف ہے یہ ہمارا منحج رہا ہے ایسی بات نہیں ہے منحج سے مراد وہ مسائل جو اہل السنہ والجماعہ کے اتفاقی مسائل ہیں جن کے مقابلے پر جب وہی کھڑا ہو جاتا ہے اسے بیدیتی کہنا پڑتا ہمیں وہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے یہ کس نوعید کے مسائل ہوتے ہیں فرائز میں یا پھر اصل میں جو منحج کے مسائل ہیں یہ اسلام کے آپ کہہ لیں چند کلیات ہیں چند اصولی باتیں بڑی باتیں یہ کیسے بنتی ہیں یہ اسی طرح بنتی ہیں جیسے میں نے کہا کہ جب کوئی فرقہ نیا ظاہر ہوتا اس کے مقابلے میں جو بات ہوتی ہے وہ مسئلہ وجود میں آ جاتا ہے یعنی جب خوارج پیدا ہوں گے تو ان کے مقابلے میں جو بات ہے کہ آپ نے خروج نہیں کرنا یہ حلو سننہ کی اصل ہے یہ ہمارا منحج کا مسئلہ ہے جب صفات میں تعویل شروع ہو جائے گی اللہ کی صفات کا انکار کیا جائے گا تو ہم کہیں کہ اللہ کی صفات کو ماننا یہ ہمارا منحج کا مسئلہ ہے یہ اصل ہے ایمان میں زیادتی کا مسئلہ ہے کمی کا مسئلہ ہے اس طرح جتنے بھی یہ مسائل کب بنتے ہیں کیسے بنتے ہیں وہ اسی راستے سے کہ جب اس محجت بیعظا سیرے راستے سے پکڑنیاں بنیں گی دائیں بائیں لوگ نکلیں گے تو وہاں پر وہ منحج کا مسئلہ ایک آپ کہہ لیں سامنے آ جائے گا وہ عقیدے کے مسئلے کے طور پر اس کو پیش کیا جائے گا اور علماء ہمیشہ لیکر کرتے بھی آئے ہیں یعنی کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو بڑا فخری انداز میں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم غیر منحجی ہیں تو بیسیکلی وہ ایک بہت بڑی غلط اسطلاح کی طرف اپنے آپ کو منصوب کر رہے ہوتا ہے اصل میں کسی یہ کہنا کہ ہم غیر منحجی ہیں غیر منحجی سمجھے ہم بیدتی ہیں سلف کے کلام کے سیاق میں اصل میں ابھی تو منحج کو محب بھئی آپ بھی اگر اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں بلکل معاملہ اسی طرح ہے کہ منحج جو ہے نا وہ ایک راستے کو کہتے ہیں الطریق البین الواضح نبی علیہ الصلاة والسلام جس پر ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں تو سلف کے منحج سے مراد وہ اصولی چیزیں ہیں جن پر چلنا ہم سب کے لئے اس لئے ضروری ہے تاکہ ہمارا شمار بھی اہل السنہ والجماعہ میں ہو سکے اگر ہم ان کو ترق کر دیتے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جن کی بنا پر ہمارا شمار اہل السنہ والجماعہ میں ہونا تھا یہ تو معلوم ہے نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا میرے بعد گروہ بنیں گے تو نبی علیہ الصلاة والسلام نے جس گروہ کے با متعلق کہا ہے اور یہ گمراہ فرقوں سے الگ ہے تو یہ وہی ہے جس کے متعلق نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ مانا علیہ واصحابی اس کی سنت میں اگر چکلام ہے کہ یہ اہل علم نے اس عزیز کو صحیح بھی کہا ہے تو یہ جو ہے مانا علیہ واصحابی یہی چیز ہے کہ ہم سب پر یہ لازم ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حق ہے ہر بندے پر واجب ہے کہ وہ اس حق کی طرف اپنے آپ کو منصوب بھی کرے اور اسے اپنا ہے اللہ تعالی نے فرمایا جو صادق اور سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہونا ہر کسی پر واجب ہے اہل حق کے ساتھ ہونا ان کے نصرت کرنا ہر کسی پر واجب ہے تو اہل حق کی نصرت کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم اہل السنہ والجماعہ کے ساتھ قولاً وعملاً سیرتاً وسلوکاً مل جائیں تو وہ کیسے ملیں گے پتا ہوگا کہ یہ اہل السنہ والجماعہ کا منحج ہے یہ ان کے عقائد ہیں یہ ان کے اصول ہیں اگر ہم ان کو نہیں اپنائیں گے ان سے ہٹ جائیں گے تو ہمارا شمار اہل بیدت میں ہوگا تو یہ اصل میں وہی اصول ہیں طریقہ سنت کہلیں جیسے عبدالعزیز بھائی نے کہا ہے کہ اصول ہیں جنہیں آپ سنت کا نام دے سکتے ہیں منحج کا نام دے سکتے ہیں طریقے کا نام دے سکتے ہیں حدیعہ کا نام دے سکتے ہیں یہ سب تقریباً مفہوم ان کا یہ کی ہے میں جس عرصے میں دو تین سال پہلے جب مدینے میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی اس کے چند دن بعد پھر شیخ صنعال عزادی صاحب سے ملاقات ہوئی میں نے ان سے پوچھا منحج کے بارے میں تو انہوں نے کہا قرآن کی ایک آیت ہے یہ منحجی ہے منحج کا عمومی معنی ہے کلی معنی ہے یہ اچھا ایک تو یہ چیز ہے کہ عموماً جو سوشل میڈی کے اوپر اسطلاح یوز کی جا رہی ہے اس سے مراد ایک متشدد قسم کا طبقہ مراد لیا جاتا ہے جو ہر ایک کے اوپر دنڈا لے کے چڑھا ہوا ہے منحج کو زیادہ تر لوگ دنڈے سے تشبیح دے رہے ہیں کہ وہ اس کو اپنے حق میں یوز کرتے ہیں جس کو مرضی تنقید کی اور اکثر یہ بھی جو سننے کو ملتا ہے منحج سے نکال دیا منحج میں داخل کر دیا اور پھر یہ ساری چیزیں جو آج کل زیادہ تر سوشل میڈی کے اوپر یہ دو تین سال کے اندر ہی عام ہوئی میں تو دوزار آٹھ سے جو سوشل میڈیے یوز کروں کبھی یہ چیزیں نہیں دیکھنے کو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کیا یہ جو منحجی لوگ ہیں جن کو اگر کہہ لیں جو منحج کے نام پر اصلاح کرنے کے لیے نکلے ہیں تو کیا ان میں شدد پسندی پائی نہیں جاتی اس لیے دیکھیں اس میں کسی چیز کا بورا تصرف اس کا بورا استعمال اس کو مستلزم نہیں ہے کہ وہ چیزی بوری ہے مثال کے طور پر یہ کہنا کہ جو منحجی لوگ ہیں یہ بورے ہیں اور غیر ضروری طور پر انہوں نے اہل سنہ میں سے افراد کو وامو ناس کو کہا یہ گمراہ ہیں یہ بیدتی ہیں یہ عزبی ہیں لیکن دیکھیں اصل مسئلہ بنیادی پتہ سمجھنے والا کیا ہے کہ یہ تو ہر بندے کو قیدر ہاں لازمی ہے کہ سنت اور بیدت دو چیزیں ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سنت اور بیدت کی تقسیم ختم کر دی جائے اگر سنت اور بیدت قائم ہے تو اہل سنت اور اہل بیدت بھی قائم ہیں اپنے عقائد کی بنیاد پر وہی اصول منحج کی وجہ سے تو یہ آپ نے چودہ سو سال میں ہمیشہ سے صحابہ اکرام کے دور سے یہ ہوتا رہا ہے کہ کوئی بندہ اس کا کوئی ایسا عقیدہ سامنے آیا تو اس کو کہہ دیا گیا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ قدریہ میں سے ہے یہ خوارج میں سے ہے یہ غیر منحجی ہوگی منحج سے نکل گئے ہماری معاصر اسطلاح میں تو اصل میں دو باتوں میں فرق کرنا چاہیے ایک تاثیلی مسئلہ بنیادی بات کیا ہے کہ ہم سنت اور بیدت اس کسی تقسیم کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہم ان دو گروہوں کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے جو بندہ تو یہ کہتا ہو نا جو اس پر اتراز کرتا ہو کہہ رہے سنت بیدت کوئی تقسیم نہیں ہے بس ایک مسلمانوں نہ کافی ہوتا ہے اتحاد کل ہی جو ہوتا ہے تو ہم کہیں گے یہ تو گمراہی کی بات ہے وحدت امت وحدت امت کے کئی مفاہم اس میں سے اگر یہ مفہوم ہے کہ سنت اور بیدت کی تقسیم نہیں ہے امتیاز نہیں ہے تو ہم کہیں گے اس سے بڑی گمراہی نہیں ہو سکتی مطلب جو بھی کلمہ پڑھ لیا بس ٹھیک ہے وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک جنت میں جا رہے ہیں اور بہتر جنہ میں جا رہے ہیں اس سے بڑی تقسیم کیا ہو سکتی تو جو تو اس لئے اتراز کرتا ہے کہ وہ اس تقسیم کا قائل نہیں ٹھیک ہے تو اس پر تو شدت بنتی بھی ہے اس کے خلاف ڈنڈا جی صاحب کے ڈنڈا اٹھانا ہے تو چاہیے ڈنڈا اٹھانا ہے لیکن اگر بعض عوام الناس ہیں یا بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنی کمعلمی کی وجہ سے یا اس اسطلاح کو سلف کو منحج کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اتراز کر رہے ہیں تو ان کے شبہات کا اچھے طریقہ اضالہ کرنا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں جلد بازی کرنا فتوہ لگانے میں اور جیسے امام حض نے فرمایا ہے اخراج الناس من سنت شدید لوگوں کو احل سنت سے نکالنا بہت شدید بات ہے یعنی کسی کو یہ کہنا کہ یہ بندہ غیر محنجی ہے ایک بہت بڑا فتوہ ہے یعنی کہ اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے ہونی ممکن ہی نہیں ہے ایک تو علماء کے لئے چھوڑے ہیں اس مسئلے کو علماء کا ایک وہ آپ کہلیں مکمل طریقہ کار ہوتا ہے بعض معنی ہوتے ہیں تو یہ پھر ایک اور انتہا ہے یہ ایک اور غلط بات ہے یہ جو تفریق ہے سنت کی اور بدت کی یہ کیسے ہو سکتی ہے یا اس کا تیون کون کرے گا علماء کس درجے کیوں گے علماء میں بھی تو آگے درجات آ جاتے ہیں تو اس کا عام فہم انداز میں جو عام لوگ بھی سمجھ ہیں کہ یہ جو چیز ہو رہی ہے یہ بدت ہے اب تو بدت حسنا بھی آگئی ہیں اب تو ہمارے اندر بھی کئی چیزیں ہیں وہ بعد میں آگے جا کے ڈسکس ہو جائیں گی ویسے کافی چیزیں ایسی ہیں جو میں نے کچھ میرے ذہن میں بھی ہیں جو ہمیں اختیار کی ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں یہ یہ بدت نہیں ہے سنت کے کئی اطلاقات ہیں کئی مفہوم ہیں سنت کے سنت بعض وقت تو بولا جاتا ہے ہر اس چیز پر جو نبی علیہ الصلاة والسلام کا طریقہ تھا جو نبی علیہ الصلاة والسلام سے ثابت ہے جس پر نبی علیہ الصلاة والسلام تھے سنت بعض وقت حدیث کے معنی میں بھی آتا ہے سنت بعض وقت فرض کے مقابلے میں بھی آتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں فجر کے دو فرض ہیں دو سنت ہیں زہر کے اتنے فرض ہیں اتنی سنت ہیں کبھی سنت سے مراد ہی ہوتا ہے کبھی سنت بولا جاتا ہے تشیعیوں کے مقابلے میں رفض کے مقابلے میں تو سنت کے مختلف اطلاقات ہیں جو یہ اطلاق ہیں بدعیت کے مقابلے میں اس سے مراد دیا ہوتا ہے جس پر قرآن و سنت کی دلیل موجود ہے اور بدہت سے مراد ہوتا ہے ہر وہ چیز جس کا تعلق دین جو دیکھنے میں بظاہر دین جیسا دکھتا ہے لیکن اس کا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ نہیں ہے اور اس میں اصل نبی علیہ السلام کی حدیث یہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور اسی طرح نبی علیہ السلام یہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اس میں فرماتے ہیں کہ ہر نئی چیز جو محدث نئی اجاد کی گئی چیز ہے وہ بدہتے ہیں اور ہر بدہت گمراہی ہے تو اس میں یہ بات ہے اور نبی علیہ السلام جب گفتگو کرتے تھے تھا تو نبی علیہ السلام کی گفتگو سے مراد دینی امور ہوتے تھے نبی علیہ السلام اسی کے لئے بیجے گئے ہیں دنیا کے متعلق تو آپ نے فرمایا کہ جو تمہارے دنیا کی امور ہیں وہ تم زیادہ جانتے ہیں نبی علیہ السلام کی گفتگو دین سے متعلق ہوتے تھے اسی کے رہنمائی کے لئے آپ نازل ہوئے ہیں تو دین میں اگر کوئی نئی چیزیں جہاد کرتے ہیں جس پر قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہے تو وہ محدث ہے اور وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اس نص سے اس چیز کا بھی رد ہو جاتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے سیئیہ بھی ہوتی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سنت سے ثابت ہے سنہ محمد بن نصر المروزی کی کتاب ہے 294 جنہ میں فوت ہوئے ہیں بڑے عالم تھے ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے صحیح سنت سے نقل کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے کہ اگرچہ لوگ اسے اچھے ہی سمجھتے رہیں یہ اصل میں تقسیم بعض اہل علم نے کی ہے لیکن انہوں نے یہ تقسیم اصل میں بدعت کے لغوی معنی کو مدنظر رکھتے ہوئے کی ہے حقیقت یہ ہے کہ جب بدعت کا شرعی طلاق کے مطابق دیکھا جاتا ہے پھر اہل علم کے درمیان بھی اس میں کوئی اہل علم ایسے نہیں ہے جو شرعی بدعت کو بھی حسنہ اور صحیح کہنے والے ہو اصل میں یہ گفتگو لغوی اور شرعی مراد کی ہے کہ بدعت سے مراد کیا ہے اصل میں عربی زبان میں بدعت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو نہیں ہے اس اتبار سے مثلا یہ مائک شٹینڈ اور مائک اور یہ سب کچھ یہ بھی بدعت ہے انہوں کی چیزیں نہیں ہیں پہلے نہیں تھی تو یہ اگر کوئی اس لغوی معنی میں اسے استعمال کرتے ہوئے کہے کہ یہ اچھی بدعت ہے تو اس سے اس کی مراد یہ نہیں ہوگی کہ یہ دین میں بدعت ہے اس سے مراد یہ ہوگی کہ اپنے استعمال میں ایک نئی چیز ہے تو اچھی چیز ہے دنیاوی اعتبار سے جن اہل علم نے اصل میں یہ تقسیم کی ہے نا ان کی اصل مراد یہی ہے ان کے کلام میں بدعت سے مراد شرعی بدعت نہیں ہے وہ دنیاوی اعتبار سے جو چیز ہیں لغوی اعتبار سے لغوی اعتبار سے بدعت ہے دیکھنے میں بظاہر اس چیز کا تعلق دین سے بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے پر قرآن و سنت کی دلیل موجود ہوگی جیسے عمر رسی اللہ تعالیٰ انہوں نے تراویہ پر جمع کیا سب کو تو اس کا تعلق دنیا کے ساتھ انہیں دین کے ساتھ ہے لیکن ان کے مراد لغوی بدہ تھی وگرنا اس پر قرآن و سنت کی دلیل موجود ہے نبی علیہ الصلاة والسلام نے جماعت کر رہی ہے صاحبہ اکرام کو تو تعلق تو اس کا دین کے ساتھ ہے نا تو جن اہل نے تقسیم کیا ان کی مراد ایسے وگرنا شریع اعتبار سے کوئی تقسیم نہیں ہے جب نبی علیہ الصلاة والسلام نے کہا دیا کہ ہر بدت گمرہی تو کسی مسلمان کے لئے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ بیج میں سے کہے کہ نہیں ہر بدت گمرہی نہیں ہے یہ تو صریحاں نبی علیہ الصلاة والسلام کی مخالفت کرنے والی بات ہے بہت بڑی جسارت کی بات اس لئے بدت میں کوئی تقسیم نہیں ہے شریع بیدت ہے وہ ہر ایک گمرہی ہے چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو ہاں یہ تقسیم ضرور ہے کہ کچھ بیدتیں چھوٹی ہیں کچھ بیدتیں بڑی ہیں بعض بیدتیں ایسی ہیں جن سے بندہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتے ہیں بعض بیدتیں ایسی ہیں جن سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتے لیکن گمرہی تو ساری ساری بیدتیں گمرہی ہیں اچھا اس کا فرق کیسے کریں گے ہمیں کہ کس سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا جس سے کیونکہ اس میں بھی آگے اختلاف آ جاتا ہے کچھ علامہ کے نزدیک ایسی آج کل کی بھی بدات جو ہے وہ انتہائی خطرناک سمجھی جاتی ہے کہ ان کے ساتھ میل جول بھی یہ آگے ویسے بحث آئے گی ہے لیکن اگر ادھر ہی ہم چلیں بات شروع ہوئی ہے تو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں کہ وہ سمجھ دے کہ آج کل کے بھی جو لوگ ہیں ان کی بدتیں بھی ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ میل جول اور جو ان کے ساتھ میل جول کر لے اس کے ساتھ بھی پھر تعلق رکھنا یہ ساری چیزوں میں اختلاف تو پایا جاتا ہے آپ بھی بلکہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزوں تو آپ کو بھی جانتے ہیں میں نے دو سوال میں دو باتیں مکس ہو گئی ہیں ایک بات یہ ہے کہ بدتیں مفسقہ کونسی ہے بدتیں مکفرہ کونسی ہے دوسرا یہ اس سے مختلف ہٹ کے سوال ہے کہ پھر جو ان بدتوں کا شکار ہے ان کے ساتھ میل جول کیسے رکھنا ہے ان کے ساتھ یہ دو مختلف چیزیں جو انہ بدتیں مکفرہ مفسقہ یا غیر مکفرہ یہ کیسے پتا چلے گا تو ہر وہ بدت جس جو بدت ایسی ہے جس پر شریعت نے یہ حکم لگایا کہ اس سے عالمی دارہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں تو وہ بدتیں مکفرہ ہے مثال کے طور پر جیسے مثلا یہ سمجھا جائے کہ قبر پر نظر و نیاز کرنا قبر کے لیے چڑھاوے چڑھانا ختم نبوت کا انکار یہ سب چیزیں وہ ہیں جن پر شریعت میں آگئے کہ یہ کفریہ امورہ نواخد اسلام ہے جو اس قسم کے عقائد رکھتا ہے اس قسم کے فعلا کوئی ایسا عمل کرتا ہے دین سمجھتے ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس ایسی بدت ہے جس سے بندہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں بدت نہ انتہائی سنڈیدہ موضوع ہے اور ایک طویل موضوع ہے اور اسے بڑی تفصیل یہ ایسا موضوع ہے جسے تفصیل سے سمجھا جانا چاہیے مختلف اعتبارات سے قسم ہیں بعض وہ ہیں جن کی اصل شریعت میں موجود ہے بعض وہ ہیں جن کی شریعت میں اصل موجود ہی نہیں تو یہ ایک بہت بڑا میدان ہے اس کو مقصر لفظوں میں سمیٹنا یا کہا جائے کہ اس کو مقصر معمولی سمجھ لیا جائے تو یہ ایسا نہیں ہے بہرحال ہر وہ بدت جو جس کو شریعت نے دارہ اسلام سے خارج کر دی ہے جس عمل کو یا کہا ہے کہ یہ دارہ اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے کوئی اس کا ارتکاب کرتا ہے تو بدت ہے جس طرح محبہ انہیں ذکر کیا کہ یہ بڑے دقیق قسم کی گفتگو ہے تو یہ ممکن نہیں ہے مطلب کہ بندہ کم وقت میں اس کو کور کر لے تو بنیادی چیزیں ایسی ہیں جس سے عام بندہ بھی سمجھ لے گئے یہ جو چیزیں ہیں نا ان سے میں نے بچنا ہے اصل میں دیکھیں عوام الناس کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے جو قائدہ بیان کینا ہوئے یہ جو نظریہ ہے کہ عوام کو خود مکلف کیا جائے ہر بات کا کہ اس کو ان سب باتوں کا پتہ ہو اس کو مکلف کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں کیا تھا عوام الناس کے لئے میں یہ بات ہے کہ وہ علماء کی رہنمائی میں چلیں علماء ان کو بتائیں گے سنت کیا ہے بیدت کیا ہے اور وہ ان کی بات مانیں گے یہ سوال آپ کا ہو سکتا ہے کہ یعنی کیا کوئی ایسا ہم قائدہ کلیہ بتا سکتے ہیں کہ یہ چند ایسی چیزیں ان کے خلاف نہیں جاؤ گے ان کے خلاف جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے یہ ایک اچھا سوال ہو سکتا ہے یہ مطلب آپ کو غیر محنجی نہیں کہا جائے گا دو دورے مثال تو اس میں سلم علماء ہمیشہ سے کتابیں لکھتے آ رہے ہیں سننہ کے نام سے عقیدہی کتابیں ہیں انہیں کہتے ہیں شرح سننہ سریح سنن اصول سنن یہ کتابیں علماء کیوں لکھتے ہیں علماء اپنے اصول دعش کرتے ہیں اس میں امام احمد نے لکھے اصول سنن اب کیوں لکھے ہیں امام احمد نے بتایا کہ یہ یہ باتیں جو اہل سنت کے علامتیں شمار ہوتی ہیں اور جو ان کے خلاف جائے گا وہ بیدتی ہو جائے گا تو یہ علماء ہمیشہ لکھتے آ رہے ہیں جیسے عقیدہ واسطی ہے شیخ الاسلام کی کتابیں اب عقیدہ واسطی اب انہا دی طور پر کیا ہے کہ عقیدہ واسطی میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہمارے عقائد ہیں ان کے خلاف ہم نہیں جانے گا اس خلاف جو بھی جائے گا وہ بیدتی ہے اب یہ بات ہے کہ بعض اوقات ان کتابوں میں کوئی غلط مسئلہ بھی ہو سکتا ہے ایک اعتراضی ہوتا ہے کہ کیا یہ عقیدہ کتابیں معصوم تو نہیں ہیں تو معصوم تو نہیں ہوتی بعض اس میں ہوتا ہوتا ہے بعض باتیں ایسی ہوں جو محلے نظر ہوں بعض باتیں ایسی ہوں جس میں کوئی اختلاف ایسا ہونا اس سنت بھی دت کا نہ ہو لیکن وہ بڑی معمولی ہوتی ہیں علماء اس پر تنبیہ بھی کر دیتے ہیں لیکن غالباً جو السنت کے نام سے کتابیں لکھی گئی ہیں جو عقیدہ کی کتابیں ہمیشہ سے تو وہ اسی اینی مسائل کے لکھی جاتی ہیں کہ یہ تمیز ایک طالبی لمسکو پڑے تو وہ اس کے سامنے چند باتیں آجائیں اس کی فنگر ٹیپس پہ آجائیں کہ یہ باتیں اہل سنت کے علامات ہیں اور یہ باتیں اہل عبیدت کے علامات ہیں اور ابھی شیخ محمد نے بھی کتاب لکھی ہے کتاب چین کا رقیت العدلیہ کے نام سے وہ اسی چیز کو سامنے رکھے لکھے کہ اب انہوں نے اس دور تک اپنے دانیس کے مطابق کو تمام عقائد جمع کر دیں تو طالبی لمسکو دیکھے گا تو کہے گا اچھے سب حلو سنت کا عقائد شمار ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے پر جو ہی بات ہوگی وہ گمراہی کی بات ہوگی یا اس کی بنیاد پر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ حلو سنت میں ہونے کے لیے ان باتوں کو ماننا ان کا اعتقاد ہنہی لازمی ہوتا ہے تو یعنی اس کا جو میار ہے حلو سنت کے نام سے جو لکھی گئی کتابیں ہیں ہماری عقید کی جو کتابیں ہیں وہاں سے انسان دیکھ سکتا ہے اچھا فیضان بھئی ابھی کچھ عرصت سے زیادہ سننے کو مل رہا ہے ویسے تو سلفی عذرات شروع سے ہی رہے ہیں لیکن ابھی زیادہ فہم سلف کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے بہت زیادہ سوالے کام ہیں ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے فہم سلف ہو جاتا ہے یا نہیں ہے اس سے پہلے ایک سوال آتا ہے سلف سے مراد کیا ہے آپ کی کیا مراد ہے اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کچھ عرصت سے ہم جب پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں سلف سے مراد تین ادوار ہیں میں بلکہ ابھی اس رمضان میں جب آپ سے ملاقات ہوئے ہیں مدینہ یونیورسٹری کے طالب علم سے میری گفتگو ہو رہی تھی تو اس کو بھی نہیں بتا تھا سلف کا میں نے کہا آپ کے جو فلان فلان استاد ہیں ان سے پوچھیں تو وہ کنفیوز ہو گئے کہ یار یہ فون پہ جو ڈریکٹر سوال پوچھا جا رہا ہے نا تو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں پہلے تو انہوں نے کہا جی تین ادوار ہیں صحابہ اکرام کا تابین تباہ تابین لیکن جب اس نے بات تھوڑی سی کھلی نا تو پھر انہوں نے کہا نہیں جی اس کے بعد کے جو لوگ ہیں نا جو ان کی اتاعت میں ہو گئے وہ بھی سلف میں گنے جائیں گے تو وہ بات وہ کھینچ کھونچ کے کوئی دس پندرہ منٹ میں وہ ادھر تک پہنچ گئی تھی تو آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے اصل میں دیکھیں اس میں بھی دو باتیں پہلی بات ہے کہ سلف سے کیا مراد ہے کہ اس میں اختلاف ہے دوسری بات ہے کیا وہ اختلاف مذر ہے یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ سلف کے مفہوم میں اختلاف ہے تو اس سے ہمارا مسئلہ فہم سلوالہ یہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ میں نے یعنی کسی پوڈکاست میں بات سنی کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ سلف کا تو مفہوم میں اختلاف ہے جب اس میں اختلاف ہے تو اس بنیاد پر آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو اصل میں سلف کے مفہوم میں بھی ذکر کرتا ہوں جو بھی ہے اس میں جو اختلاف ہو بھی تو اس سے مسئلہ وہیں پر رہتا ہے وہ اختلاف مذر نہیں ہے کہ اس سے فہم سلف یا منجر سلف یہ بات ختم ہو جائے اب تفصیل یہ ہے سلف جو ہے نا اس کا اطلاق دو اعتبار سے ہوتا ہے سلف لفظ جو ہے سلفی حضرات یہ دو طرح اس کا اطلاق کیا جاتا ہے ایک ہے جیسے ہم کہتے ہیں سلف زمانے کے اعتبار سے اور دوسرے ہیں سلف عقیدہ کے اعتبار سے یہ تقصیل کرنے چاہیے یہ قسمیں کر لیں گے تو سارے مسائل واضح ہو جائیں گے سلف زمانے کے اعتبار سے مراد کیا وہ جو آپ کہنے تین اندوار اس کی اصل کیا وہ اللہ کے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ بہترین دو لوگ میرے زمانے کے ہیں اس کے بعد ان کے بعد بارے پھر ان کے بعد بارے وہ اس حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تابعین تباہ تابعین اس میں معمولی سے اختلاح ہو جاتا بعض کہتے ہیں کہ تابعین تک تین دور مکمل ہو جاتے ہیں بعض ابن رجب الرحم اللہ عنہ کہا کہ مام احمد تک مکمل ہو جاتے ہیں بہت کوئی گیا امام دھابی کے وہ تین صدیہ انہوں نے بنا دی کہ تین سو حجری تک مکمل ہو جاتے ہیں تو جو سلف ہے نا جو آپ کہلیں زمانے کے اعتبار سے جس کی ہم کہتے ہیں ان کا فہم معتبر ہے سلف کا منحج سلف ہونا چاہیے اس سے مراد یہ زمانے کے اعتبار سے سلف ہیں صحابہ کرام تابعین تباہ تابعین اور اس کے بعد سلف مذہب کے اعتبار سے تو پھر انشاءاللہ وہ آپ بھی ہیں وہ ہم بھی ہیں یعنی ہم وہ لوگ ہیں جو ان کے عقائد پر ہیں عام لوگ بھی کہ ان کے فالور مطلب عام لوگوں سے مراد وہ بھی آ جائیں گے نا جو بد عقیدہ ہیں مطلب سنت کے اوپر عمل نہیں کرتے نہیں نہیں وہی میں نے کہا نا وہ لوگ جو ان کے عقائد پر ہیں صحیح ہے ان کے جو فالور ہیں ہاں جو سلف صالح ہیں جو پہلے تین عدوار کے جو عقائد ہیں اس عقیدے پر جو لگیں وہ سلفی ہیں مثال کا دور پر جس کے شیخ الاسلام انہوں نے تیمیر ہے انہوں نے کتاب لکھی نا اب وہ آٹھویں صدی کے علم ہیں انہوں نے لکھی عقیدہ واسطی ہے اب اس پر انہوں نے یہ چیلنج دیا اس دور کے علماء کو کہ اس کتاب میں آپ کوئی ایک بات ایسی لے کر آ جائیں جو پہلے تین عدوار کے خلاف جاتی ہو ٹھیک ہے جو سلف کے خلاف جاتی ہو اب ابن تیمیہ بھی سلفی ہیں حالانکہ واسطی صدی میں ہیں صحیح لیکن وہ کیوں سلفی ہیں کیونکہ ان کا وہ عقیدہ جو پہلے تین عدوار میں عقیدہ تھا ٹھیک ہے تو سلف صالح ہی ہوئی ہیں جو پہلے تین عدوار کے لوگ تھے ان کے بعد آنے والے تب سلفی کے ہلائیں گے جب ان کے عقیدے پر ہوں گے وہ سلف ہیں اپنے اطباع اپنے منحج کے اطباع سلفی ہیں تو یہ سلفی والی جو محب بھائی یہ جو سلفی والی جو ایک لقب ہے یا جو ایک صفت سامل ہے یہ ایک خاص جو گروہ ہے اس کے لیے لکھی جاتی ہے یا کوئی بھی چوز کر سکتے اپنے نام کے ساتھ یہ تخلص لگا سکتے ہیں سلف جو اسطلح ہے نا یا سلفی اسطلح ان لوگوں کے لیے جو احل السنہ والجماعہ کے منحج پر چلنے والے ہیں ان کے عقیدے کے حامل ہیں یہ پرانی اسطلحہ جدید نہیں ہے کتنی کو پرانی اندار ہے امام زہبی رحمہ اللہ نے امام دار قتنی کے ترجمے میں لکھا ہے امام دار قتنی کی وفات ہوئی ہے تین سو ستاسی اجری میں یا تین سو چھاسی اجری میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ کبھی علم اقلام ان سے ان کا تعلق نہیں رہا بالکل فرماتے ہیں کہ وہ خالص سلفی آدمی تھی تو امام زہبی نے آٹھویں صدی جدی میں اس کو استعمال کیا امام ابن تہمیہ رحمہ اللہ کے ہاں بھی ہمیں اس کا استعمال ملتا ہے اور امام ابن تہمیہ نے تو بلکہ کافی اس کو استعمال کیا یا مدھب السلف کہے کہ اس کو کافی استعمال کیا اس لفظ کو تو یہ پرانی اسطلح ہے کوئی جدید اسطلح نہیں ہے اور اس سے مراد یہی اہل السنہ والجماعہ سلفی کوئی اگر کہلاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل السنہ کی طرف منصوب کرتا سلف کی طرف منصوب کرتا جیسے عبدالعزیز بھائی نے کہا ہے خیر القرون کے دور میں جو عقیدہ تھا جس طریقے پر وہ تھے اس کے طرف منصوب کر رہے ہیں اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے جیسا کہ شیخ علیہ السلام میں رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی آدمی پر خدغن نہیں ہے کوئی تعان کوئی عیب نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سلف کی طرف منصوب کریں فیدان بھائی ابھی جو میں سوال آپ سے کرنے لگوں اس کا تعلق عام عوام سے بھی ہے اس کا تعلق میڈیا کا کام کرنے والے یا دائی حضرات ہیں ان کے ساتھ بھی ہے اور خصوصاً میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ یہ سوال کا تعلق ہے دینی مدارس کے طلبہ کے ساتھ سلفی منحج کو سمجھنے کے جو مسادر ہیں وہ کون سے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ویسے کسی ٹائم ہم پروگرام کریں گے آپ کے تحریریں سوشل میڈیا کو پر اس سے ہم استفادہ تو کرتے رہتے ہیں عام بھی جو علمی مسادر ہیں ان کے بارے میں ابھی طلبہ کو زوگ شوگ ختم ہو گیا ہوا ہے پہلے جب ہم مدرس پڑھتے تھے ہم تو پوچھتے تھے ہماری کوشش ہوتی تھی مشایخ نے جب آنا تو ان سے پوچھ لیں نہ کہ اس معاملے میں ہمیں کچھ چیزیں بتا دیں جدر سے آپ استفادہ کرتے ہیں تو ابھی تو یہ سوال میرا خیال ہے بہت کم پوچھا جاتا ہوگا یا شاید آپ سے کوئی پوچھتا ہو تو اس اوالے سے اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کرتے ہیں سلمی یہ بات آپ کی بلکل بجاہ ہے کہ اس وقت بہت کم آپ کہلیں علمی علکوں میں بھی افراد ایسے ہیں جو اس بات کو سمجھتی ہوں کہ سیلفی منحج کو جاننے کے مسادر کے ہیں آپ اس کی مسئلہ ایسے ہی لیں کہ ایک شخصیت ہے یعنی انہوں نے اپنے ازام کے مطابق بہت کام کی ہے منحج کے والے سے اور بڑی انہوں نے پوڈکاسٹ ورکیس وغیرہ وغیرہ ان سے جب کہا گیا نا کہ فلاں مسئلہ جو ہے نا یہ شرح السنہ نامی کتاب میں تو انہوں نے پہلی دورہ وہ کتاب کھولی زندگی میں جو سلفیہ کیدہ کا مسدر ہے اور اس پر انہوں نے تراز کیا کہ اس کا نام شرح السنہ لیکن اس میں حدیث تو کوئی بھی نہیں یہ کیسا ہے سننہ انہوں نے کہا سننے کا لب حدیث ہوتا ہے تو یہ آپ کہہ لیں اس طرح کا بلندر ہے کہ کسی بندے سے آپ کہنا حدیث پڑھاتا ہو دیس پندرہ سال اس کا آپ کوئی حدیث کی بنیادی کتابوں کے کیا نام ہے تو کہ اربین نبوی ہے بلول مرام ہے حالانکہ یہ نہیں وہ صحیح بخاری صحیح مسلم جو اصل مسادر ہیں تو یہ اس طرح کی غلطی ہے بالکل تو سلفی منحج کو جانے کے مسادر کیا ہیں اس کو سمجھنے کے لئے یہ بات سمجھیں کہ جیسے حدیث کی کتابیں جو سنت کے ساتھ ہیں اس نے روایت کی تفسیر کی کتابیں تفسیر طبری ہے یا تفسیر ابن ابی حاتیم وہ کتابیں ہیں جن میں سلف کے اقوال تفسیری اقوال سنت کے ساتھ ہیں بعین ہی عقیدہ کی یعنی منحج کی بھی وہ کتابیں موجود ہیں جس میں ہمارا عقیدہ سنت کے ساتھ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مناظر بن کے یا ایک فقیر بن کے سامنے آئے چند موٹی کتابیں ہیں جیسے امام آجری رحمہ اللہ کی الشریعہ نام سے کتاب ہیں ابن ابتہ کیا الیبانہ ہے امام لالکی کیا اعتقاد اصول اہل سنت والجماعہ اب یہ کتابیں کیا ہیں یہ کتابیں وہ ہیں جس میں اہل سنت کا عقیدہ سنت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ بعد اس میں باتیں ایسی بھی ہیں یعنی بالاباب جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں ایسے کتاب سنت یہ سنت نبو دعوت میں بھی ہے کتاب علیہ تسامی بالکتابی یہ سنت صحیح بخاری میں بھی ہے تو حدیث کی کتابوں کے ضیمن میں بھی یہ بواب ہیں عقیدے سے متعلق کتاب التحید کتاب علیمان کتاب سنت وغیرہ اور اس پر مستقل کتابیں مسنت کتابیں باسنت کتابیں وہ ہمارے عقیدہ کے مسادر ہیں تو ایک طالعی علم کو بطور خاص منحجی مسائل پر گفتو کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں بلکہ سمجھنے کی کیا بات ہے ہونے یہ چاہیے کہ اس کو پتا تو ہو کہ یہ کتابیں کیا ہیں اس نے شریعہ العجوری کا نام نہیں سنا ہوا اس نے ابن بطا کیا علیبانہ کا نام نہیں سنا ہوا اس کو اصول سننا نہیں بتائی محمد کی اس کو ان عقیدے کی کتابوں کا پتہ نہیں ہے پہلے تین صدیوں مجھے لکھی گئی ہیں تین چار تیسری چوتھی پانی سے دی مازل کے ساتھ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں میں چھوٹی سی جب پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے چینل کے اوپر بھی ڈکٹ صاحب آتے رہے ہیں انہوں نے تنقید کی تھی امام لالکہی رحمہ علا کے اوپر اور امام بربحاری کے اوپر اچھا میں وہ تنقید انہوں نے کی اس کے اوپر تو میں تفسران نہیں کر رہا کیونکہ میرا میں کوئی اہل علم میں سے نہیں ہوں تو وہ تو آپ کا ایک کام ہے اصل جو چیز اس بھی یہ تھی کہ میں کئی مدارس کے طلابہ اور کئی فضلہ جو اس کے بعد پڑھنے کے بعد آگے کچھ ایسے بھی دے پڑھاوی رہے تھے ان سے پوچھا گیا تو ان کو امام بربحاری کا اور امام لالکہی کا نہیں پتا تھا اور شروع سننا کا تو کسی کو پتا ہی نہیں تھا بڑے علماء میں اسے چاندے کو پتا تھا ابھی بھی آپ ایک سروے کروا لیں تو اگر آپ پوچھیں گے تو میرے حال ٹین پرسنٹ سے ففٹین پرسنٹ لوگوں کو پتا ہوگا اس بارے میں آپ یہ بات تو درست تفسرک سناس حورتیال ہے یعنی آپ کہلیں جو علمی اعتبال سے خاص طرح قائد اور مجھے یہ شکوہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جب ڈاکٹ صاحب نے تنقید کی تو ہر بندہ جو ہے نا وہ ڈاکٹ صاحب کو لوگ اگر تنقید سے بھی کچھ سیکھنے والے مل جائے نا تو مسائل جلدی آلو ہو سکتے ہیں یعنی اچھا ہوا کہ ایک بحث چھڑی دیں تو لوگوں کو پتا چلا اب وہ پڑھیں خوابِ طلبہ علم تو پڑھیں ان کتابوں کو دیکھیں اور میں نے وہ پروگرام دیکھا وہ شعبی شریف صاحب حفظ اللہ یہ محب بھائی کی علیقہ اشاری میں تو انہوں نے بڑی صرح سے بات کی جب سندینا اپنی محبہ اس کی تاقید شید کر دیں ان کے الفاظ ہم میرے علم میں نہیں ہیں تو انہوں نے کہا جو آئی میں سنت پہ تان کرتا اور امام لالکائی کا نام نیابہ طور خاص جو کہ اللہ لالکائی کی سنت پہ تان کرتا اور اس سنت کی باتیں کہ اس کے لئے میری سند نہیں تو علماء تو یعنی چاہتے ہیں کہ طلبہ کو ان باتوں کا پتا ہو اب علمی زوال آیا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ باتیں سیدھے سے ہم ختم ہی کر دیں اور ہم کہیں کہ چونکہ طلبہ کو نہیں پتا تو باتیں ہونی نہیں چاہیئیں ایسی بات نہیں تو بہرحال طالب علم کو جانا ہے ان مسادر کا پتا ہونا چاہیئیں اس میں جو مسائل ہوں پتا ہونا چاہیئیں تو یہ سلفی محنج کو جاننے کے مسائل ہیں اگر اردو میں اگر آپ کو کتاب رکمنڈ کرنا چاہیں اردو میں محبہ بہتر بجا سکیں گے ایک نا سعودی محقیق ہے انہوں نے کئی کتابوں کی تحقیق کیا ابو عبداللہ علیہ حمدان ان کا نا ایک مجموع ہے اس کا نام ہے جتنے رسالے مختصر وہ سارے جمع کر دیا اس کے اردو میں ترجمہ بھی ہوا گئے مکتبہ اہل الاثر ہے نا پنڈی کا راویل پنڈی کا انہوں نے وہ ترجمہ چھاپا ہوا ہے غالبا ابن بشیر حسین بھی حافظ اللہ ان کی ٹیم نے شاید ترجمہ کیا مجھے سیاد انہوں نے ترجمہ کروایا ہے بہرحال اس کا ترجمہ مت ہوئے اسی طرح بعض اور کتابیں بھی جو عقیدے کی ہیں وہ اردو زبان میں موجود ہیں ان کا ترجمہ کیا گیا مثلا یہ بربحاری کی کتاب اس کا بھی ترجمہ موجود ہے اس کا ترجمہ بھی موجود ہے چھتی صدی جری ساتھ بھی صدی جری کے عالے میں چھتی صدی جری میں فوت ہوئے تو اس طرح کی کتاب الحمدلللہ اردو زبان میں موجود ہیں ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں اردو پڑھنے والے بھی اگر پڑھنا چاہیں تو اچھا فیضان بھائی ابھی یہ کچھ دو چار سال میں یہ مسئلہ فہمِ سلف خود جیدہ والا ہمیں سننے کو ملا ہے میں اپنے بتا رہا ہوں مطلب جب ہم نے یہ سوشل میڈیا پر کام کرنے کا آغاز کیا تھا تب بھی مجھے یہ کبھی سوال نہیں سامنے آیا تھا بلکہ آج دس سال پیچھے چلے جائے تو جب سیڈیوں کے دور ہوتا تھا اور ہم بھی تبلیغ جب کرتے ہوتے تھے اپنے سکولوں میں کالیجز میں یا دکانوں پر کسی بندے کے ساتھ ہمارا پالا پڑھ جانا ہم نے اس کو کہنا یار چھڑو جی سارا کچھ تُسی نا ایک ترجمہ اللہ قرآن لیا کیا ہو تے بخاری شریف دی حدیث لیا کیا ہو اور وہ بھی کونسی مختصر بخاری شریف اور آپ تُسی کار بے کے پڑھو تو انہوں سارے دن دی سامنے لگ جانے جو شیخ تو سیف ارمان شاہ راشدی صاحب وغیرہ اور اس طرح جو سارے مشاہف تھے جو انہوں نے سوشل میڈیا سے پہلے سیڈیوں کے اوپر کام کیا تو یہ ان کی تبلیغ کا اثر تھا اچھا وہ تب تو فہم سالف کو حجد اس دور میں جو ہنفی ہیں وہ یہ کہتے ہوتے تھے جی آپ نے اگر یہ چیزیں پڑھنی ہیں تو آپ علماء سے پڑھیں علماء سے سمجھیں مجھے بھی لگتا ہے کہ یار شاید ان کا موقف تب ٹھیک ہوگا کہ وہ ان کا موقف ہوگا کہ علماء کا فہم جو ہے نا وہ حجد ہے ابھی ہم سال دو سال بعد آبا ہم نے بھی کہنا شروع کر دیا سب سے پہلے میرے لئے سرپرائز مجھے ملا تھا ہمارے پاس ہی تھے بز میں علماء میں آئے تھے طیب ورمان زیدی صاحب حافظہ اللہ اور میں نے رینڈم لی یہ سوال ان سے پوچھا فہم سالف حجد ہے ہمارے لئے تو انہوں نے کہا فہم سالف فرض ہے اس دن پھر میں تھوڑا سا چونگ گیا میں کہے دس پندرہ سال ہمارے تو پھر وہ جو لگے گئے کہ ہم لوگوں کو کہتے رہے یہ کتاب پکڑیں اور یہ پڑیں اور جو آگے تبلیغ بھی کریں آپ نے رشتہ دانوں کو لاکے دیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے سوٹی ہیں تو آپ نے بھی سنی ہوگی اسلام آباد میں زیادہ تر بانٹی جاتی تھی اصل میں دیکھیں اس کے پیچھے ایک شعبہ ہے بنیادی طور پر وہ شعبہ یہ ہے کہ فہم سالف شاید کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی چیز ہوتی ہے کتاب و سنت اور ایک تیسری چیز ہوتی ہے فہم سالف جبکہ ایسی بات نہیں ہے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ فہم سالف جو ہے نا یہ کتاب و سنت کی صحیح تعبیر کا نام ہے قرآن و مجید اور حدیث یہ اوپن ٹیکس تو نہیں ہے کہ کوئی بندہ اٹھے کوئی مطلب بیان کر دے ایسا نہیں ہے تو قرآن و مجید کی بہت ساری تفسیریں ہو سکتی ہیں بہت سارے اس کو سمجھنے کے منحج ہو سکتے ہیں اب اس میں سے ہم کیسے یہ اندازہ لگیں گے یہ صحیح منحج کونسا ہے قرآن و مجید کی تفسیر میں یہ پانچ چھ قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کونسی بات سہی ہے تو اس کے لئے کسوٹی کا نام ہے فہم سالف ہم کہنے کہیں کہ صحابہ تعبین پہلے تین ادوار میں چونکہ وہ ایسے دور ہیں کہ رسول صاحب نے کہا کہ بہترین دور ہیں قرآن و مجید میں ان کا تذکیہ کیا گیا انہیں سبیل المؤمنین کہا گیا تو اس دور میں جس طرح سمجھا گیا ہے نا اسائیت کو آج بھی ہم اس طرح سمجھیں گے اگر آج کے دور میں قادیانی کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا لفظ ہے تو خاتم سے مراد جو ہے وہ مہر رہا اور ایک زلی بروزی نبی آ سکتا ہے تو ہم کیسے اس کا انکار کریں ہم یہ کہیں گے کہ یہ فہم صحابہ تعبین کے دور میں سمجھا ہی نہیں گیا بلکہ عمد نے پہلے نہیں سمجھا گیا اور بے شمار مسائلیں روافظ ہیں اور دیگر گمرافر ہیں وہ قرآن مجید سے حدیث سے کوئی صدلال کریں گے نا تو ہم کہاں سے پکڑیں گے جیسے صحابہ تعبیر نے کہا تھا خدوہم بسنن کہ جو نئی نئی باتیں کہ نئی نئی لوگ ہیں ان کو تم سنتوں سے پکڑو دیکھو کہ صحابہ رام کا عمل کس بات پر ہے تعبین کا عمل کس بات پر ہے تو یہ اصل میں کتاب و سنت ہی ہے اسے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے لیکن اس کی درست تعبیر کا نام ہے ایک بات یہاں پر ہے کہ یہ لفظ پھر بہت زیادہ سامنے کیوں آیا پچھلے کچھ عرصہ میں تو واللہ واللہ اس کی ایک وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو اخوانی فکر ہمارے ہم بہت ادام ہے اس وقت آپ سنتے بھی ہوں گے اخوانی ایک لفظ ہے یہ بھی یہ تو جس کو مردی لقب دے دیے جاتا ہے جس کو مردی نہیں دینا چاہیے لیکن جو ہوں اس کو دینا چاہیے اخوانی فکر اس کا سپورٹ کرتے ہیں خیر وہ ایک الگ لمبی بات ہے اخوانی فکر کیا ہوتی اصل میں جب اخوانی فکر سامنے آئی اخوان المسلمون جو تھے یہ اب مسلقن اہل ادیس بہت سارے تھے ان میں سے یہ سلف جو سلفی تھا ایک منع جو اس سے اپوزٹ تھے ہاں اخوانی جو ہیں یہ سلفی فکر کر کے یعنی بہت سے معاملات میں ان کے خلاف دینی معاملات میں یا دنیاوی معاملات میں نہیں دینی معاملات میں اچھا تو میں بات یہ کرتا ہاں جب اخوان المسلمون اور اس سے متاثرہ جماعتیں وراہ سامنے آئی اب اس میں بہت سارے افراد ایسے تھے جو رفل دین سے نماز تو پڑھتے ہیں آمین بہت سے کہتے ہیں اور وہ مسلقن اہل ادیس شمار ہوتے ہیں لیکن فکری ہے تباہ سے نظریاتی ہے تباہ سے بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ وہ جو پیچھے ساری بھی اس نے کیا سننہ اور اصول اہل سنت اور محنی جیس صلی اللہ ان کے خلاف باتیں ہیں بہت ساری ٹھیک ہے ملہ بخواری جی کے افکار ہیں یا معتزلہ کے بعد افکار ہیں مرجعہ کے ان کمورہ فرقوں کے افکار ہیں تو اب عوام الناس کو یا طلبہ علم کو بھی آپ یہ کیسے بتائیں گے کہ یہ بندہ بعد وجود رفل دین کرنے کے بھی گمرہ آدمی تب آپ کہنے اس کا بہت زیادہ یعنی ایک عام ہوگی اسطلاح کہ فہم سلف لازمی ہے یعنی یہ نہ دیکھو کہ بندہ رفل دین کر رہے ہیں اس کے نظریات تو دیکھو صحابہ والے ہیں تابعین والے ہیں اصل چیز تو وہ ہے تو چند ظاہری عامال کے ساتھ دیکھنے چاہیے کہ اس کے جو عقائد ہیں بنیادی جو افکار ہیں وہ کیسے ہیں اس کو پرخنے کے لیے فہم سلف کی اس طرح آپ کہنے زیادہ عام ہوئی یہ ایک وجہ سمجھ آتی ہے یعنی اخوانی بس مندر کے اندر واللہ علم محب بھئی آپ کا اس حوالے سے کیا تجزیہ ہے ایک بڑا سبب تو یہی ہے کیونکہ اہل و سنہ والجماعہ جب بھی یہ سمجھتے ہیں کیونکہ کسی مسئلے میں انحراف آگئے تو اس کے مقابلے میں جو سننے تو صحیح بات ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر فرض ہو گئے کہ اس کو واضح کیا جائے تو جب اس مسئلے میں زیادہ انحراف آئے ہیں تب ہی زیادہ ضرورت تھی اس مسئلے کو جا کر کیا جائے تو ایک سبب تو کوئی شک نہیں یہی ہے تو یہ موقع بھی ٹھیک تھا ہمارا کہ آپ ترجمہ والا قرآن پڑھیں اور جو انا حدیث کی کتاب اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور آپ کو سارے دین کی سمجھ اصل میں پتا کہ جس تناظر میں بات کہی جاتی تھی اسے سمجھنا چاہیے یہ بات ہم اس لئے کہتے تھے تاکہ لوگوں کو دو باتوں کی خاص طور پر سمجھ آجائے ایک یہ کہ شرک دین میں حرام ہے دوسرا لوگوں کو یہ سمجھ آجائے کہ ہمارے مسلک میں کھل ام کھلہ قرآن و سنت کی کتنی مخالفت ہے مثلا رفول یدین کا مسئلہ ہو گیا یا اور اس طرح دیگر مسائل ہو گیا پھر ایک نیت یہ بھی ہوتی تھے نا کہ دلیل کے ساتھ جوڑ جائیں گے ہاں ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے دلیل کے ساتھ جوڑ جائیں اور کوئی شک نہیں کہ اس کا فائدہ ہو ہے مثلا میرے ایک عزیز ہیں تو وہ سعودیہ میں ہوتے ہیں وہ پہلے نا کسی جگہ سے دوسرے جگہ انہوں نے آنا جانا ہوتا تھا نا تو گاڑی میں کل ڈی سی دی چیزیں چلا لیتا تھے پھر بریل بھی تھے کہتا ہے پھر میں نے سوچا کہ مجھے قرآن پاک سننا چاہیے میں نے ترجمے سے قرآن پاک سننا شروع کر دیا کہتا ہے مجھے آج تک کسی آدمی نے نہیں کہا ہے لی دی سوچو میں نے صرف ترجمے کے ساتھ قرآن پاک سننا تو میں لی دی سوچو انہیں سمجھ آگے کہ یہ شرکیات ساری دین کا حصہ نہیں ہے یہ تو خالص گمراہی کا راستہ ہے اسی وجہ سے جو یہ گمراہ فرقوں کے لوگ ہیں نا یہ اپنے لوگوں کو منع کرتے رہے ہیں قرآن پاک پڑھنے سے کہ نہ پڑھو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان میں موجود شرکیات اور بدعائیات ہیں یا قرآن سنت کے منافع امور ہیں نا اگر کوئی شخص قرآن سنت پڑھتا نہ تو وہ اس کے اوپر بازی ہو جاتی اس تناظر میں یہ بات صحیح تھی اس کا فائدہ بھی ہوئے لیکن اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ عوام الناس جو ہیں نا وہ سمجھنے لگیں کہ اب ہم ہر چیز میں قرآن سنت خود پڑھیں ہمیں کسی کے فہم کی ضرورت نہیں ہم مجتحد بن جائیں اور جس کا جو چاہے حدیث سے مطلب نکال لیں یہ علماء کا کبھی نہ مطلب رہا ہے نہ یہ مطلب آج ہے اور نہ یہ درست طریقے قرآن و سنت کو پڑھنے کا بلکہ اس سے نقصان بھی ہوتا ہے لوگ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں اور بعض اوقات کسی حدیث کا مانا ان پر واضح نہیں ہو پا تھا اور اس میں بڑے عجیب و غریب قسم کے لطائف بھی ہوتے ہیں ایسے سے لوگ غلطیوں میں پڑھ جاتے ہیں تو جو اس دور میں بات تھی نا ہماری اس کا ایک خاص پس منظر تھا وہ پس منظر یعنی وہ خاص ایک دہرے میں کی جانے والی بات تھی وہ ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اگر آپ کسی کو نمازِ نبوی دے دیں اس کو کہیں یہ پڑھو آپ اس میں حدیثیں ہیں تو کیا حرج کی بات ہے صحیح نمازِ نبوی دے دیں اگر آپ اس کو کہیں لوگ یہ خود بخاری دیکھ لینا آج بھی آپ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی اشکال کی بات نہیں لیکن آپ اس کو کہیں دپنڈ کرتا ہے کہ موضوع کونسا ہے اور کس بلکل ایسے اس کا یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے ان کو بلکل اجازت دے دی ہے کہ تم جو چاہ شتر بے مہار کم از کم یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ پتہ چلے یار دلیل مانگنی یہ تو خیر لیکن اس کے ساتھ بہرحال ان کی تربیت اس پر کرنی چاہیے کہ ہمیں علماء سے جھڑنا چاہیے علماء کی اطاعت کرنی چاہیے بگرنا نا فکری بے راہر بھی پھیلتی ہے اچھا ایک آگے مسئلہ آتا ہے کہ عام لوگوں کے لئے بھی آتا ہے آپ تو اہل علم بھی اس میں تھوڑا سا کنفیوز پائے گئے ہیں کہ جب ہم فہم سلف کو لیں گے تو کون سے سلف کو لیں گے اب سلف میں جب اختلاف پایا جاتا ہے ادھر پھر ہم کیا کریں گے ہمارا ایک دوست ہے اس کا آپ بھی جانتے ہیں اس کو آپ مجھے کوئی ایک مسئلہ بتائیں میں بھی اس کو فون کروں گا تو وہ جائز نکال کے دے گا اس کے بعد دلیل بھی ہوگی فلانے جو اہنا وہ وہ اس طرح کرتے ہوتے تھے کوئی مسئلہ مطلب آپ اورل سیکس کا لے لیں آپ جو اہنا سود کا لے لیں آپ جو اہنا وہ موسیقی کا لے لیں آپ سگرنڈ نوشی کا لے لیں میں چائنا کیا تو میں نے اس کو فون کیا میں کہا رہا کوئی فتوہ ہی بھی ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی چیز ملے گا ابھی آپ شاید آپ پہنچ بھی گئے ہیں اس تک کے کون ہے اس معاملے میں پھر ہم کیا کریں گے اور چیزیں تو دیکھیں ہم نے ابن حضم کی جو کتب میں چیزیں ملتی ہیں تو یہ سارے سلف میں شامل نہیں ہوتے یا تو پھر یہ سلف میں شامل نہیں ہوتے ہوں گے یا پھر اگر ان کی فہم کو لیتے ہیں یا ان کی باتوں کو دیکھتے ہیں تو بندہ کدھر جا کے کھڑا ہوگا میرے جیسا اللہ حکر اس میں پھر بہت ساری باتیں خلط ہیں میں خوشی کرتا ہوں کہ ایک ایک کر کے بات باتے کروں مثال میں جو فہم سلف ہے نا یہ جماع کا دوسرا نام ہے صحیح اس بات کچھ سمجھنا چاہیے فہم سلف سلف کے اتفاق کا دوسرا نام ہے سلف کا جو فہم ہے نا اس میں دو باتیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر ایک ہوتی ہے سلف کا فہم ہے اسلام کے کلی اصولوں کے بارے میں صحیح یہ وہ اسننہ بیدہ جو ہم کہا ہے نا وہ ایسی باتیں ہیں جن کے مخارفتستان بیدرتی ہو جاتا ہے ایک ہوتا ہے سلف کا فہم کسی خاص مسئلے میں اب بہت سارے لوگ جو فہم سلف کو اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں نا کہ صحابہ میں یہ بھی اختلاف ہے یہ بھی اختلاف ہے تابین میں یہ اختلاف ہے ہر مسئلے میں اختلاف ہے فقی مسائل میں داری کا مسئلہ لینے سب سے پہلے دور تو ہم کہتے ہیں آپ کا دروازہ یہ غلط ہے داخل ہونے کا یہ فہم سلف کا یہاں سے داخل نہیں ہونا فہم سلف اصل میں کیا ہے کہ وہ آپ کلی مسائل یا جو السنہ کے نام سے جو بعض مسائل ہیں جو اتفاقی اجمائی ہیں جن پر ہونا لازمی حل السنہ میں ہونے کے لئے مسئلہ آپ تھوڑے زی مسائل بھی مسائل کے دور پر اکمرانوں کے خلاف خروج نہیں کرنا ایمان کی کمی زیاتی کا مسئلہ ہے صفات میں تعویل کا مسئلہ ہے عداب قبر کو مانتے ہیں زجال کو مانتے ہیں بہت سارے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ رش پر ہے اللہ تعالیٰ رش پر ہے دوسرا ایک مسئلہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا اورالسس کا مسئلہ ہے موسیقی کا مسئلہ ہے فلاں فلاں مسائل نہ قول مل جائے گا قول مل جانا کوئی کمال نہیں ہے کیونکہ جو شاز قول ہوتا نا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی حصال میں اختلاف ہوتا ہے دو تو رنگ کا صحیح ایک ہم کہتے ہیں اختلاف ہے سائغ ہے یعنی اس کی گنجائش ہے اس کے پاس دلیل مضبوط ہے یہ بھی مضبوط بات ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی بطور ہے مثال ہم کہتے ہیں اس میں بھی امام میں اختلاف رہا ہے اور یہ ساری چندہ اب اس میں کوئی نہیں کہے گا جو نہیں پڑھتا بیدیسی ہو جائے گا یا وہ اس نے بڑی گمراہی کرتے قاب کی ہے نہیں لیکن سختی تو رہی ہے آج سے دس سال پیچھے چلے جائیں وہ ایک الگ بات ہے وہ معروضی حالات میں سختی رہی وہ ایک الگ بات ہے صرف مسئلہ کو سمجھنے کے لئے لیکن ایک ہوتا ہے شاز قول ہوتا ہے یعنی علماء جمہور علماء محدثین وہ ایک بات کر رہے ہوتے ہیں ایک بندہ نہ کوئی عالم بھی ہو سکتا ہے اس سے فسل جاتا غلطی ہو جاتی ہے جیسے ابن حضم کا آپ نے نام لے لیا اب موسیقی کو انہوں نے کہا کہ جائز ہے اب ان کا موسیقی کو جائز کہنے سے وہ جو اتفاقی بات ہیں اس پر کوئی اثر نہیں پڑا ہم کہتے ہیں یہ شاز قول ہے یعنی یہ کسی قابل نہیں ہے اس علم کے احترام اپنے جگہ رہے گا ٹھیک ہے نا موسیقی کی حرمت پر بہت سارے علماء نے جمعہ نقل کیا مزاہی بربہ متفیق ہیں تو شاز قول کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک بات لکھا کہ جو علماء کے شاز اقوال کی پیاری کرتا وہ زندیق ہو جاتا ہے من اخذ ابی نواز اللہ علیہ السلامی خرہ جامین ہو کوئی اس طرح کی بات بھی علماء نے کی یعنی یہ نا ایک مسئلہ میں امام نیفہ سے لیتا ہوں مجھے پسند جا جا ہے ایک امام شافی سے لیتا ہوں ایک امام نیفہ سے ابن حضم سے اب وہ میں نے دین کا تو کوئی چھوڑا ہی نہیں پیچھے وہ دین تو سارا جائے نا وہ انسان بے دین ہو جاتا ہے تو فہمِ صرف سے مراد کیا کہ آپ نے صرف کے جماعت سے جڑنے صرف کی ایک جماعت ہم کہا اہل السنہ والجماعہ ہے اس سے بات باتے ہو جاتی ہے یہ جو الجماعہ اس میں یہ کیا ہے یہ صحابہ تابعین کی جماعت ہے تو صحابہ تابعین کی جماعت سے جڑنے کا نام یہ فہمِ صرف ہے ان کا ایک ایک قول پکڑنا اور اس میں اگامہ کھڑا کرنا یہ تو عجیب سی بات یہ فہمِ صرف نہیں ہے یہ آپ کے متعلقی ایک سوال ہے ابھی فیضان پہ نہیں بات کی کہ ایک عالم سے ایک مسئلہ لینا اس سوال سے ایک بڑی اہم چیز ہے میرے ساتھ خود بھی ایسا ہوا ہے اکثر دیکھا جاتا ہے مثال کے طور پر سود میں آپ سے اس لیے اس سوال پوچھا آپ اکثر لکھتے رہتے ہیں ان چیزوں کے اوپر جو مال وغیرہ کے متعلق چیزیں ہیں دنیا داری کے متعلق تو مثال کے طور پر قسطوں کا مسئلہ لے لیں آپ ایک عالم دین کے پاس جائیں تو وہ کہتا ہے جائز ہے دوسرے کے پاس جائیں وہ کہتا ہے نہیں جائز تیسرے کے پاس جائیں وہ کہیں گے کہ یہ کوئن آگ کا بڑا ہوا آپ اس کی مندیر پر چاہ رہے ہیں تو کبھی بھی آپ جو بیچ میں گر سکتے ہیں مجھے یہ بات تو ایسے بڑی اچھی لگی مثال بڑی اچھی لگی اچھا ابھی پچھلے دنیا ایک مسئلہ آیا اس میں ڈاکٹر صوبہیل اکرام کے حوالے سے ان کا ایسا حوالے سے بڑی سخت موقف ہے مطلب مدینہ انیورسٹی والوں کا موقف ہے کہ اگر آپ نے ایک چیز کی دو قیمتیں معین کی ہیں مطلب یہ میرے پاس پہنے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں جی دو مہینے میں آپ پیمنٹ دیں گے تو آپ یہ دو سو کا لے لیں اور اگر آپ ابھی مجھے پیسے دیتے ہیں تو میں پچیس سو روپے ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں تو وہ عالمی دین تو نہیں ہے لیکن ظاہر ہمارے دوست ہیں تو ڈٹ سب کہتے ہیں کہ یہ بالکل سعود ہے اور یہ حرام ہے ایک اور عالمی دین سے ان کا کمنٹس میں اختلاف ہوا ہمارے بڑے دوست ہیں ماشاءاللہ آپ بھی جانتے ہیں اسلامباد کی شخصیت ہے ان کا موقف ہے کہ نہیں یہ جائز ہے اگر آپ نے واضح شرطیں کر لی ہیں اور ڈیو کے اوپر کوئی اکسرا سے آپ نے وہی جو شرط آتی ہے کہ آپ نے فائن وغیرہ نہ رکھا ہو تو یہ جائز اب ہوتا کیا ہم کاروباری لوگ ہیں کاروبار میں لوگ بتا کیے کرتے ہیں ایک کے بعد مسئلہ پوچھیں پہلے انہوں نے ذہن بنا لے یار میں کسا دے انہوں نے گڑی لے نہیں انہوں نے پانچ چھے علامہ کو پوچھنا ہے جنہیں اوکے کرتا وہ جا کے لے لے اس معاملے میں پھر ہم کدھر کھڑے ہیں شریع طور پر کدھر کھڑے ہیں اخلاقی طور پر کدھر کھڑے ہیں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کیونکہ یہ تو حلال و حرام کا مسئلہ ہے بہت زیادہ اور باقی چیزوں میں بھی یہ اپلائی ہوتا ہے اصل میں جیسے انہوں نے ذکر کیا نا کہ بعض مسائل ایسے ہیں جن میں اختلاف اجتہاد دی اور پرانا موجود ہے ان میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اگر کسی ایک کا موقف فلان ہے تو اس کو بیدتی کہہ تو اس کا موقف نہیں ہے وہ والا نہیں ہے اس کو کہہ دو کہ بیدتی نہیں ہے یا اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے اس مہل علم کی دونوں آرہ وہ اس اعتبار سے انہیں دیکھا جاتا کہ اس میں صحیح درست بات کیا ہے دوسرے پر فتوہ نہیں لگایا جاتا بیدتی ہونے کا گمراہ ہونے کا یہ بھی انہی مسائل میں سے اس میں یہ اہم نہیں کہ میں آپ کو اس مسئلے میں اپنی ترجیب بتاؤں اس میں اہم یہی ہے کہ جو آپ نے بات پوچھینا ہے کہ اس کو کس تناظر میں دیکھنا چاہیے آدمی کو کیا کرنا چاہیے آدمی پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے نفس کی خواہش نہ کرے بلکہ اس کی اس کا سب سے پہلی کوشش یہ ہو کہ میں نے قرآن و سنت کی اتباع کرنی یہ اس پر اللہ تعالی نے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیت تو اس کی یہ ہو نہیں چاہیے کہ میں نے قرآن و سنت کی اتباع کرنی دوسری بات یہ کہ اس کو اس کوشش میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں اس آڑ سے کسی عالم کا فتوہ تو جو میرے فائدہ کا ہے وہ میں لے لوں سہولت لے لوں اور وہ یہ سمجھے کہ یہ نفس کی پیر بھی نہیں ایسا نہیں وہ نوادر العلماء والی بات ہو جائے کہ جو علماء کے شاز اقوال لیتا ہے وہ خرج آنے اسلام دین سے نکل لیتا امام و سائب وغیرہ نے کہا ہے تو یہ نہیں یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے تیسری بات ہے کہ پھر وہ کس کی بات لے تو اس میں مختلف صورتیں ہوتی ہیں اس میں انشاءاللہ راجب بات یہ ہے صحیح بات یہ ہے کہ جس عالم کے وہ علم پر اعتبار کرتے ہیں عام حالات میں بھی وہ واقعی اجتحاد کا حیل ہے تو بس اس سے بات پوچھے اور وہ اس کے لیے ہو جائے تھا یہ نہیں کہ اس سے پوچھی پھر اس سے پھر اس سے پھر اس سے یہ غلط طریق ہے ہاں جب کبھی بلکل دو ٹوک اس کی غلطی واضح ہو جائے تو پھر اس پر یہ بھی واجب ہے کہ اس کو چھوڑ دے کیونکہ اس کی غلطی واضح ہو گی جب تک واضح نہیں نہیں ہوئی تو پھر اس سے پوچھنا اس سے پوچھنا اس سے پوچھنا یہ ٹھیک نہیں اخلاقی طور پر ڈنڈی نہ مارے وہ کہ ایک دفعہ اس سے پوچھتی ہے ایک دفعہ اس سے پوچھتی ہے اور مقصد کہ جس سے پوچھنا وہ لگاتار تو وہ اس سے پوچھتا ہے بس اس پر باقی معاملات میں اعتماد کرتا ہے اس کی رائے بس لے لیں خیزان بھئی آپ اصل سوالات آئیں حجر المبتد سے کیا مراد لیتے ہیں آپ عام فہم میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ حجر المبتدے جو ہے نا یہ ساری ہماری جو آپ کہہ لیں جو جتنی بات ہو رہی ہے اس کی بنیاد بھی مسئلہ بنے حجر کہتے ہیں بائی کارڈ کو تعلق ختم کرنے کو ہجرت لفظ بھی سے نکلے اور مبتد سے بیتے تھی انسان بیتے تھی انسان سے بائی کارڈ کا کیا حکم ہے یعنی اس سے تعلق ہونا چاہیے دوستیوں نے چاہیے اس کے ساتھ بیٹھنا آٹھنا چلنا یہ ایک اقلی مسئلہ ہے ایک عام انسانی عقل وہ یہ کہتی ہے کہ انسان کی صحبت اچھی ہونی چاہیے میں آپ سے اگر پوچھوں گا شیخ محف سے پوچھوں گا جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں میں آپ سے پوچھوں گا کیا اچھے انسان کے ساتھ روٹھنا بیٹھنے چاہیے بورے انسان کے ساتھ ہر بندہ کہے گا اچھے انسان کی صحبت اختیار کرنے چاہیے تو یہ تو آپ کہنے ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بندہ کہتے ہیں کہ بیڈیتی انسان کے ساتھ روٹھنے بیٹھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہم کہتے ہیں یہ عقلی بنیادوں پر تمہاری بات غلط ہے ایسا ہو جی نہیں سکتا ٹھیک ہے ایک تو بنیادی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ اسلام کے بڑے وصولوں میں سے ایک اصل ہے جسے کہتے ہیں الولا والبرا کہ اللہ کے دشمنوں سے ہماری دشمنی ہے اللہ کے دوستوں سے ہماری دوستی ہے جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ بیڈیتی ہے بیڈیت جو ہے اللہ کے دشمنی کی ایک صورت ہے ایک صورت کفر ہے ایک بیڈیت ہے ایک فسق ہے بہت ساری صورتیں تو الولا والبرا جو عقید ہے اس کا لازمی تقادہ کیا ہے کہ جو لوگ بیڈیتی ہوں گے ان سے ہماری کچھ نہ کچھ نفرت ہوگی ان کی بیڈیت کے بقدر بیڈیت ہے مکفر ہے تو وہ کفیت ہوگی ویڈا ویڈا تو اس اعتباس ہم تعلقات قائم کریں گے اس کی مثال آپ ایسے ہی لے لیں ایک بچہ ہے نا چھوٹا آپ اس کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ بعض لوگ ہیں معاشرے میں گھنڈے ہیں جیسے ہیں سگرٹ سگرٹ پیتے ہیں شراب وغیرہ پیتے ہیں والی دن روکتے ہیں مرا کرتے ہیں لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کہ اس کو بھی سنو اس کو بھی سنو یہاں پر ہم اساس نہیں ہوتے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے اس کے اخلاق کے وائے تو فکر مند ہو رہے ہیں لیکن اس کے قیدے کے وہ ایسے فکر مند نہیں ہو رہے ہیں ایک تعلیم علم ہے ابتدائی ایک چھوٹا بچہ ہے تو ہم کہیں یہ راستہ کھلا ہوئے تو یہ بات یعنی سمجھ آنے والی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کے بے شمار دلائل بھی ہیں محدیسین کے ابواب بھی ہیں بقاعدہ امام ابودعود نے یعنی میں نے باب آن دیا اپنی کتابوں میں کہ بیدرتی سے وائی کارٹ ختم کرنے کا باب حادیث بھی ہیں اور سلف کا اجماع بھی ہے سب سے بنیادی بات یہ ہے یہ جو مسئلہ ہمارے ہیں آج کل پیدا ہوا ہے کہ آپ نے ڈاکڑر زبیل صاحب کا بھی نام لیا اور آپ کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ ان پر جو نقد ہو رہا ہے ایک بہت بڑا وہ کیا ہے کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ سلف کا ایک اصل جو ہم شروع سے بات کر رہے ہیں السنہ کے نام تھے جو ہمارے اصول ہیں اس میں سے ایک بہت بڑی اصل ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ہم اہلِ بیدرت سے دوری اختیار کرتے ہیں اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ شاید آ جائے گی یعنی ایسا قائدہ نہیں ہے کہ آپ نے دنیا سے کنارے ہو کے بیٹھ جانا ہے اس کی تفصیل بہر حال ہے لیکن ابھی بنیادی مسئلہ کیا ہے کہ ہم اہلِ بیدرت سے دوری اختیار کرتے ہیں ان سے ہم بغض رکھتے ہیں یا ان سے ہم نفرت کرتے ہیں یا ان سے ہم دور رکھتے ہیں ابھی ایسا مسئلہ ہے کہ اس پہ علماء کا اتفاق ہے صحابہ کرام کا تابعین کا تابعین کا محدثین کا ہمیشہ سے اتفاق رہے ہیں اب جو بندہ سے اس حد تک تو کسی کوئی اختلاف بھی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا میرے خیال ہے نہیں ڈاکٹر صاحب کو اختلاف ہے یہ اصل بات مجھے نہیں لگتا پوچھ لیں گے برحال مجھے نہیں لگتا ادھر تک اختلاف نہیں ہوگا ان کا یہ اصل بات ہے اصل میں نا بیداد کی قفیت کا نویت کا پھر آگے فرق آتا ہے ادھر تک مسئلہ نہیں ہے نہیں میں آپ سے ذکر کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے جو ہے نا وہ اس لی پوڈکاست میں انہوں نے آخر میں بات کی انہوں نے کہا کہ ویدیتی سے حجر کا مسئلہ تو اسلام کے اصولوں کے ہی خلاف ہے اسلام کہتا ہے تین دن سیادہ بائیکارڈ نہیں ہو سکتا یہ بات انہوں نے کہی آپ نے شاید سنی ہو نہیں سنی تو ڈاکٹر صاحب کا بنیادی میں نے سنی ہے لیکن مجھے اصل میں حجر المبتدے کہ میں سیدھی سی بات ہے لفظ ہی پہلی دفعہ سنا تھا بیدادی کا بائیکارڈ تو سنا ہو نا اہل بیویت سے دوری تو بنیادی بات یہ ہے کہ یعنی اصل میں آپ اس اصل کو مانتے ہیں کیا نہیں مانتے کہ اہل بیداد کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ حجر کا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے نہیں دل میں وہ ایک خلیش جسے کہتے ہیں ایک بریک وہ تو ہونے چاہیے وہ نہیں صرف دل میں ہونے چاہیے نہیں نہیں مطلب اب معاملات میں جو ہے نا وہ پھر آگے جب آپ بیعث کریں گے تو اس میں تفصیل میں پھر کرلوں گا تفصیل نہیں ہم ابھی تفصیل یعنی شروع میں کہ اس بنیادی پوائنٹ کو ماننا رازمی ہے جو شخص یہ کہے گا نا کہ بیداد تو سنت کی کوئی تقسیم میں ایسی نہیں مانتا ہے کہ میں مسلمان ہونے کے باوجود آپ کہیں کہ اس کو سلام نہیں کرنا ساتھ بیٹھنا نہیں میں ان باتوں کو مانتے ہی نہیں ہوں تو یہ اہل بیداد کا ایک قول ہے کیوں ایک قول ہے وہی بات سنتہ والی کہ عقیدے کی کتابوں کی بنیادی بات ہی ہے جتے اکثر عقیدے کی کتابوں میں کہ ہم لوگ اہل بیداد سے دوری اختیار کرنے کے قائد اہل سنتہ والجماع تو اس کے خلاف جانا تو کسی صورت اس کی گنجائش نہیں اصل میں اس میں فرق تب آ جاتا ہے آپ کو یاد ہے ہماری جو مجلس مدینہ میں ہوئی تھی ناشتے کے اوپر ادھر آپ کے ایک دو سے آپ کی باتوں کی آت تک تو ہمیں اتفاق تھا لیکن انہوں نے اخیر کر دی تھی کہتے ہیں ان کے ساتھ کھانا پینا اور عام حال آدمی اسلام دعا اور بیٹھنا اٹھنا بھی جائز نہیں ہے آپ بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے یہ بات بھی سیئے ایسے تو اچھا میں اس لیے دوبارہ کہیے کہ اگر مجھے غلطی لگی ہے پھر میں یہ بات کرنا چھوڑ دوں گا لیکن مجھے یہ یاد ہے یہ چیز کیونکہ میں ہی لگیا تھا یہ بات سے انہوں نے کہا عام حالات میں بھی ان سے بیٹھنا اٹھنا کم ہے میں نے کہا جیسے ہمارے کاروباری دوست ہوتے ہیں ہماری گپ شکل یہ جو بات ہے نا آپ ان کی طرح مصروب کرنا کہنے یہ بہت سارے علمائی نے کہا دیوئی ہے ٹھیک ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم کہیں کہ ان سے مصروب کرنا بہت خطر باری بات ہے ظاہرہ انہوں نے تو آگی کہیں بلکہ سب سے بڑی بات ہے قرآن مجید میں یہ بات ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَارَهُمْ حَتَّىِٰ خُوضُ فِي حَدِيثِنَ غَيْرِ تو یہ اصل تو قرآن مجید میں ہے کہ ان کے ساتھ مد بیٹھو لیکن اشکال اصل میں کہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری باتیں سمجھنے کی وجہ ان کو مدارک موڑانا آسان لگتا ہے ہمیں ہم اس مسئلے کو سمجھنا نہیں چاہتے تو ہم اس کو باتیں موڑانا چاہتے ہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حجول مقتدے اس کی بہت ساری تفاصیل ہیں استثناءات ہوتی ہیں تفاصیل ہوتی ہیں بطورے مثال ایک شخص سے جو داری ہے اور ایک شخص جو عامی ہے دونوں کھوکم فرق ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اہل بیدت سے بائیکارٹ کیا جائے تو اس سے مراد یعنی اتفاقی بات ہے کہ اس سے مراد سرگنے ہوتے ہیں یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیدت کی علامت ہیں پہچان ہیں کوئی امام آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو کہاں کسی عام شخص کو آپ آساب نہیں جانا اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں تبلیغ کا راستہ بند کرنے والی بات ہے نہیں تو علماء جب یہ کہتے ہیں کہ فلان کو میں نے اس کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا اور اس سے قطع تعلق کیا تو فلان وہ معلوم آدمی تھا نا کوئی پتہ تھا کہ اس علاقے میں یہ بیدت کے والے سے معلوم آدمی ہے امی اور امی جسے کہتے ہیں تو ایک تو ہوتا ہے جو داری ہے اور ایک امی دونوں میں فرق ہوتا ہے اس طرح ایک بندہ جو مؤثیر ہوتا ہے ایک بندہ متاثیر ہوتا ہے ایک شخص ہے نا مثال کے طور پر بارہ تیرہ سال کے لڑکے ہیں اور وہ سیگریٹ وارہ پی رہے ہیں اب ایک آٹھ سال کا بچہ آپ اس کو روکیں گے اس کے پاس جانے سے لیکن ایک بیس سال کا یا تیس چالیس سال کا بڑا بذہر گیا وہ تو جا سکتا ان کے پاس سمجھائے گا شاید لگا بھی دے گا ان کو تو ایک بندہ جو خود متاثیر ہونے والا ہے اس کو آپ کہیں گے ان کے پاس نہیں جانا ایک بندہ وہ جا کے اپنا سر چھوڑے گا تبلیغ کرے گا تو وہ جا بھی سکتا ہے تو اس کی تفصیلات اور استثنات ہوتے ہیں لیکن اصل کو تو تسلیم کرے نا یہ اصل بات ہے نہیں اصل کو تو تسلیم کرنا چاہیے ڈکٹ سب سے میں پوچھ لوں گا ایک پروگرام میں جی ان سے پوچھ لوں گا لیکن جو ہمارے علم میں بات ہے ظاہرہ ہمارا ان کا ہمارے ساتھ ایک پانچ سال سے ایک رفاقت ہے ماشاءاللہ تو اگر اس طرح کی بات ہوتی تھی میرے خیال ہمیں تو ضرور پتا ہوتی یا انہوں نے ہمیں اجازت دی ہوتی کہ آپ ردعمل میں جا کے سب سے ملو تو ہمارے ذہن میں تو یہ چیز نہیں ہے صحیحاں آپ نے بات کی وہ کھانے پینے والی بھی لیکن یہ بھی ایک عام بات ہے والدان ناپسند کرتے ہیں کی نہیں کرتے کہ ان کا بیٹا اولد لوگوں میں نہ اٹھے بیٹھے اصل میں دیکھیں یہ ایک اخلاقی چیزیں ہیں اور ایک تربیت کے حوالے سے معاشرتی چیزیں ہیں اب اس کو دین سے نکال دیں اگر ماں باپ اس کو منع کرتے ہیں اگر وہ ساتھ بیٹھے گا تو وہ بے دین تو نہیں نہ ہوگا یا کوئی اس طرح نہیں کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جو بندہ جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا بونی میں شمار ہوگا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا دین کا علم لے اس پر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اصل میں اس طرح پھر معاشرہ چالی نہیں نہ سکتا وہی بات آپ دوبارہ کریں آپ اسے قیدہ کلیہ بنایا ہے میں سوال پوچھ رہا ہوں اصل میں دیکھیں میں ویسے بھی میزبان ہوں تو میں آپ سے پوچھ ہی سکتا ہوں ویسے مجلس میں ہم اس کے اوپر بیس کر سکتے ہیں دیکھیں میں ابھی آپ سے استفادہ کرنے کیلئے آپ کو بٹھایا ہے دیکھیں اب اگر اس طرح تو پھر معاشرہ کیسے چلے گا ایک مسلم معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں ادھر ایک سوال ادھر چلیں سب سے پہلے یہ آجاتا ہے کہ کیا اس میں جو بیدت ہے اس کا لیول کون تیہ کرے گا اس لیول پر اگر بیدت ہوگی تو اس سے تو بالکل ایک قطع تلقی کرنے کھانا پینا بھی نہیں جائز کیونکہ میں سمجھ داؤں کئی بیدات ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ بالکل بھی کھانا پینا بھی نہیں ہونا چاہیے ان کے ساتھ تو کھڑے بھی نہیں ہونا چاہیے مثلا یہ جو میں اپنے طور پر سمجھتا ہوں جو میرے ذہن میں ایک چیز ہے جو صحابہ کے حوالے سے بکواس کرتا ہے جو ختم نبوت کے اوپر یا جو اللہ کی صفات کے حوالے سے یا اللہ کے ساتھ جو شرک اور قبر پرستی لے لیں اور کئی مسائل ایسے ہیں جو بے دین قسم ساری باتیں ہم نے بیان کر دیا تقریبا اب اس لیول کے بیانے پچھلے دنوں ایک شخصیت پاکستان میں آئی تو ایدھر سے ایک معروف میڈیا جو گروپ تھا دائی حضرات کا انہوں نے کہا یہ بندہ فتنہ تو وہ بیدرمان اور بھائی میں آس رہے تھے کہتے ہیں یار یہ کس درجہ کا بددی ہوگا یا پھر فتنہ ہوگا کہ یہ بھی اس کو فتنہ کہہ رہے ہیں تو حالانکہ وہ متساہل کنے جاتے ہیں آپ کی نظر میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی بیداد کو ہم بھی پاس کھڑے ہونا مسئلہ آتا ہے یہ جو ابھی پتہ نہیں اب سوشل میڈی کے اوپر کہنا جائز ہے کہ نہیں مطلب عام جو لوگ ہیں ان کی بدد کو آپ کدھر لیں گے مطلب جو بچارے ختم دلالتے ہیں ساتھے چالیے کونڈے کر لیتے ہیں ان کی بدد کو آپ کس طرح لیں گے بات پیسے تطویل ہوگی ہے مہو بھائی اسے انشاءاللہ سنتے ہیں ٹھیک ہے مہو بھائی اسے پوچھ رہے تھے بس ایک بات میں کر دوں آپ نے جو بات کیا اس کا جواب میں نے دے دیا ہو پہلی میں نے کہا عامیوں دائی میں فرق کرنا چاہیے یہ بات ہوگئی نا تو عوام الناس کو سمجھانے چاہیے خاص طور پر اگر ایک دیکھیں اصل میں جو حجر ہے نا شیخ علیہ السلام میں بعد دیکھر کہ یہ دوائی کتنے دوائی کی دوز ہیں ڈاکٹر سمجھتا کتنی دین ہے اس کو اس کا کتنے تو بساوقات جو ہے نا کسی کے قرب میں مسئلہ تو ہوتی ایک انسان ہے ایک عام شخص ہے اس کے پاس جانے سے آپ کے دین کا نقصان نہیں ہے اور لوگوں میں تشویق کا بھی خطرہ نہیں ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو سمجھیں گے شاید یہ حق پر ہے تو اس کے پاس جا رہا ہے ایسا کوئی معاملہ وہ ایک عام شخص ہے تو آپ اس کے بعد جا کہ تبلیغ کیوں نہیں کریں گے یہ تو بات ایک عجیب سی بات لگتی ہے بلکل ایسا ہے اور جو بات آپ نے کیا نا کہ وہ پھر کونسی بیدیت ہے کیا فرق ہوگا کس سے نہیں ملنا کس سے ملنا میں بات کر دیں تو آخری پھر محبہ اس پر تعلیق لگا دیں گے انشاءاللہ اصل میں جو آہل سننہ بیدیت کو دیکھتے ہیں دو اعتبار سے ایک ہے کہ وہ بیدیت کتابوں سننے سے کتنی دور ہے اس کی سنگینی کتنی زیادہ ہے جیسے آپ نے بعض مثالیں دی صحابہ اکرام کے بارے میں بری بات کرتا ہے ختم نبوت کا منکر ہے شرک وغیر وغیر یہ وہ بیدیت ہیں جو حق سے بہت دور ہیں اس کو تو ہنفی بیدیت ہی کہتے ہیں ایک تو یہ ہوگی دوسرا آہل سننہ لیکن یہ ایک ایسی فکر ہے کہ یہ بہت جذاب ہے یعنی بہت گھیرنے والی فکر ہے اس کو عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی فکر کے خلاف یہ بھی ایک سیادسی تحریک ہے ایسے ہی عام لوگ اس کو آج ڈسکس نہیں کرتے ہیں لیکن اس کو علیہ در سے پروگر کر لیں گے لیکن عام لوگ جو زیادہ تر ہیں اور میرا خیال اس میں دیندار طبقہ بھی اسی کے اندر ہی ہوگا تو دوسری یہ ہوتے ہیں کہ اس کی عوام میں پابندی بھی زیادہ لگاتے ہیں یہ دونوں زاوی ہوتے ہیں کہ بہت جاتی فی نفسی کتنی خطرناک ہے دوسرا عوام پر اس کا اثر کتنا خطرناک ہے دونوں باتیں دہنی چاہیئے بھائی بھائی آپ اس اوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے ساتھی اور برے ساتھی کے مثال بیان کی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے ساتھی کے متعلق کہا کہ وہ بٹی والے کی طرح جو بٹی میں پھونکتا ہے کہ آدمی کو کم از کم اس کی چنگاریاں تو آدمی کپڑوں پر گرتی ہیں تو یہ شریعت کے ہاں یہ اصول ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے تو پھر بندے کی دنیا خراب ہو جائے گی اس لیے کہ ہمارے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے دین ہے بالفرض اگر دین کے کسی اصول یا حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے ہماری دنیا خراب ہوتی ہے تو ہوتی رہی یہ تو مسلمان کی سوچ نہیں ہونی شہی ہے کہ مسلمان یہ کہے کہ پھر میری دنیا کیسے چلے گی اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں دین پر عمل کرنا وہ ہاتھ میں جمرہ پکڑنے کی انگارے پکڑنے کی طرح ہوگا تو کسی مسلمان کوئی زیب نہیں دیتا کہ وہ کہے کہ پھر میری دنیا کیسے چلے گی اس لیے کہ ہمارا اصل کام وہ اپنی آخرت سنبھارنا ہے چاہے اس کے لیے دنیا کے کتنی تقلیت ہوں اٹھانے پڑے دوسری بات ہی ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ اس سے ہمارے دنیا ختم ہو جاتی ہے پھر ہمارے معاملات نہیں جلتے اس لیے کہ جس طرح عبدالعزیز بھئی نے بھی بات کی ہے کہ عوام اور علماء میں فرق ہے جن کے ساتھ آپ کو معاملات پیش آتے ہیں وہ عوام و ناس ہوتے ہیں مثلا آپ بزنس میں کام شام کرتے ہیں آپ نے جن سے چیزیں خرید نہیں تھے وہ کوئی ان کے علماء ہوتے ہیں نہیں آپ ان کے ساتھ چیزیں خریدتے ہیں لیندین کرتے ہیں اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اہلِ بیدت کے عوام کے ساتھ بالکل علی الاطلاقی لیندین معاملات کرنا جائز ہے ایسا بھی نہیں ہے اہلِ بیدت اہل السلنہ والجماعہ کے ایمہ نے ویسے بیدت ہی گروہوں کا نام لے کر کہا ہے کہ ان سے لیندین نہ کرو ان کی عیادت نہ کرو فلاں 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 اصل میں بات یہ ہے کہ بعض استثنائی شکلیں ہوتی ہیں مثال اس طرح اس کی آپ لے لیں کہ جیسے اللہ تعالی نے جو کچھ زمین میں دنیا کی چیزوں میں اللہ تعالی نے جو کچھ بھی رکھا ہے وہ اصل قائدہ قانونی ہے کہ ہمارے لئے حلال ہے ہمیں حرام کی دلیل دیکھنی ہوتی ہے عبادات میں یہ ہے کہ ہمارے لئے اصل یہ ہے کہ ہم کوئی عبادت نہیں کر سکتے الا ہے کہ قرآن و سنت کی دلیل آجائے تو اصل کا فائدہ یہ ہوتا ہے اصل پر چاندنے کہا کہ اگر ہمارے پاس کوئی اس سے اصل سے نکالنے والی کوئی دلیل نہ ہوتا وہ چیز اپنی اصل پر قائم رہتی ہے اصل یہی ہے اصول حجر المبتد یعنی نبیدتی کا بائیکارٹ ہونا چاہی کیوں تھا کہ اس کی اصلاح ہو جائے لیکن بعض اوقات اس کی اصلاح اس طرح ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے مجالس کرنی پڑھتی ہے ان کو بعض اوقات کچھ دینا پڑتا ہے کھانا کھلانا پڑتا ہے بعض اوقات عادت کرنی پڑتی ہے بعض اوقات دیگر معاملات کرنے پڑتے ہیں اس کا انحصار جو ہے اس پر ہے کہ مسلحت کس چیز میں راجئے اور مفسدت کہاں زیادہ ہے جہاں مسلحت راجئے وہاں پر ان کے ساتھ اسی کے مطابق عمل کیا جاتا ہے جس میں مسلحت ہو تو دنیا سے گٹنے والے بالکل کوئی بات نہیں ہے اور یہ بھی نہیں کہ تمام معاملات منقطع ہو جائیں گے دنیا نہیں چل سکے گی کیونکہ بالفرز اگر ایسے ہوتا بھی کہ سب علماء بھی ہوتے تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلحت کس چیز میں زیادہ ہے اور فی الوقت شریعت کے اصولوں سے زیادہ ہم ماہ کیا چیز ہے تو اس پر عمل ہوتا ہے لیکن ابھی تو صورتحالی ایسی ہے کہ یہ دنیا کٹنے والی بات تو بلکل کوئی خلط ہے اور جو آپ نے ایک بات کہی تھی ان لوگوں کہ دین سے ہی نکال دیا یہ تو بڑی عجیب بات ہے یہی تو اصل بات ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں کہ ہمارا موقف کیا ہے حتیٰ کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ بہتر گروہ نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ کل ہم فی النار اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انہوں نے لازمی دوزخ میں جانے جانے یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محلو سننا جب اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ گمراہ ہے یا یہ فرقہ ناری تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے اس کو نعوذ باللہ کہہ دیا گیا یہ مطلب ہے نہ ہم تکفیر کرتے ہیں تکفیر کے اصول زوابط ہیں تکفیر تب ہی کی جائے گی جب کوئی ایسے عمر کا ارتکاب کرے گا جس کی بنیاد پر تکفیر ہوتی ہے ہر بی تک تو ایسی ہے بھی نہیں پھر اگر کوئی ایسے کام کا ارتکاب کر بھی لے پھر بھی اصول زوابط ہیں ہم دین سے نہیں نکالتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ گمراہی کا شکار ہے احل السنہ والجماعہ کے اصولوں پر یہ نہیں ہے ان کے عقیدے پر یہ نہیں ہے اس کا شمار احل السنہ والجماعہ میں نہیں ہوتا دین سے نکالنے والے کوئی بات نہیں ہے خامخواہ لوگوں کا ہمارے برے میں غلط تأثور ہے کہ ہم نے اس کو دین سے نکال دیا فیدان بھائی ہمارے ساتھ جو آڈینس بیٹھے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے نا پروگرام ان کی فرمائش پر ہاں تھوڑا سا ریپیڈ ایکشن کرنا چاہیے کیونکہ وہ تھوڑا سا بہر ہو رہے ہیں ہم تو چلیں پروگرام کے اثرات کے اندر ہیں اب مجھے بتائیں کہ جو اہلِ بیدہ کے تائیون کے حوالے سے جو سلم میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے ادھر پھر آپ کیا کریں گے ہمارے دوستوں کا تو یہی موقف ہے نا جنہیں آپ غیر منحجی سمجھتے ہیں ایک خاص اسطلاح میں سمجھتے ہیں آپ غیر منحجی تو ادھر پھر آپ کیا کریں گے اصل میں یہ جو دعوی ہے یہ دعوی محل نظر ہے کہ اہلِ بیدہ کے تائیون میں سلم کا اختلاف ہے ہمارے سامنے ایسا کوئی اختلاف نہیں یعنی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی سلم سالحی میں سے کوئی ایسا ہو جو کہتا ہے خوارج بیدتی نہیں ہے موتزلہ بیدتی نہیں ہے اس کے اوپر تو کہیں پہ بھی اختلاف نہیں نہ پایا جاتا اختلاف ابھی دورِ حاضر میں پایا جاتا نا ابھی کیا اس لیول کی بیدت کو آپ ان کے ساتھ آپ مکس کر رہے ہیں اس لیول کی بیدتی آپ کی کیا مورا جائے ہیں جو سلم کے دور میں جو بیدتی تھی موتزلہ کی اور یہ ساری جو بیدات ہیں اصل میں اس دور میں اور اسی طرح جو ہمارے جو کئی ایمہ گدرے ہیں وہ خود اقائد میں اشار ہی تھے اس لیول پہ جا کے تو ان سے بھی جو اینا وہ استفادہ کیا گیا ہے علمی طور پہ اصل میں یہ جو سوچ ہے نا کہ بعض بیدات ایسی ہیں جو کتابوں میں رہ گئی ہیں جیسے آپ نے کہا جہمیہ موتزلہ وہ ختم ہو گئے ہیں اس دور میں تو ہی نہیں اب نہیں بیدات ہیں یہ ایک بالکل غلص سوچ ہے جو جہمیت ہے اور جو اعتضال ہے وہ اس دور میں پایا جاتا ہے غامبی صاحب کے جو موقف ہے اور مصر میں اس طرح کے بہت ساری لوگ ہیں ان میں اعتضال یا اقلانیت اکل کی بنیاد پر دین کو سمجھنا یہ اعتضال ہے تو بیدات موجود رہتی ہیں رنگ بدل لیتی ہیں اپنا اس لئے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا اور دیگر رحمہ نے بھی کہ تمام بیدات کی اصول چار فرقیں ہیں جو نئی بات آئے گی نا امت میں وہ ان چاروں سے نکلے گی انہوں نے بتایا وہ قدریہ رافضہ اور دو نام اس طرح اور لی تو اصل میں بیدات ایسی کوئی نہیں جو ختم ہو گئی ہوں مٹ گئی ہوں ان کے رنگ بدل گئے ہیں حتیٰ کہ یہ جو آج کل فتنے ہیں الہاد جو ہے اب الہاد کی تمام اصل جو ہے نا وہ اتضال کے رد میں ملتی جس بندے نے شیخ الاسلام کو ابن قیم کو پڑا ہوئے محتضلہ کے رد میں اور متقلمین کے رد میں تو سب انحدین کا رد دیا ہو تو یہ تو بات ایسی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کے بعد بیدات ختم ہو گئی مہم بھئی بات یہ ہے کہ جو پہلے والی جو بیدات ہیں بیدات ہیں وہ کیا بھی موجود ہیں جو جامعہ کی اور قدریہ کی اور اس طرح کی مثال کے طور پر جو اقوال اکثر دوست نکل کرتے رہتے ہیں کہ فلان امام تھے تو ان کے بیٹے جو بیتیوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا تھا انہوں نے اس کے ساتھ قطع تلقی کر لی تو ہم تو سمجھتے ہیں اس دور کے حساب سے کہ اگر آپ نے بیٹے کے ساتھ قطع تلقی کی تو پکا ہی گمرائی ہوا جائے تو اس حوالے سے مختصر تھوڑا سا بتائیں آپ جو پرانے بیدات تھے میں نہیں جانتا ہوں ان میں سے کوئی ایسے بیدت ہو جو آج موجود نہ ہو صحیح مثلا اللہ تعالی عرش پر بعض فرقہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالی عرش پر نہیں ہیں جیسے جہمیاں شاعرہ معتردی ہیں آج بھی بالکل ایسے موقف رکھنے والے بہت زیادہ افراد موجود ہیں مثلا حنفی ہمارے برے صغیر کے پاکو عدد کے یہ دیو یہ عقیدے میں معتردی ہیں سارے کے سارے مجموعی طور پر عقیدے میں ابو منصور معتردی کے مقلد ہیں ابو منصور معتردی کے وفات تین سو تیتیسی جری میں اور ہم فقہ میں امام ابو نیفا کے مقلد ہیں تو ابو منصور معتردی کے جتنے عقائد تھے وہ سارے کے سارے ہمارے جو برے صغیر کے یہ دیو بندی ہیں ان کے وہی عقائد ہیں تو ان عقائد میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سلف کے بالکل عقیدے کے خلاف ہیں اور وہی پرانے بداعت ہیں جہمیہ والی شاعرہ والی جہمیہ والی معتردی وہ بداعت آج بھی موجود ہیں اسی طرح خلقی قرآن کا مسئلہ ہے کہ قرآن باہ کو بعض لوگ مخلوق کہتے تھے اس دور میں معتردی ہے ابھی تو نہیں ملتے ایسے نہیں ملتے جتنے شیعہ سب کے یہ خیدہ ابھی تو کتابوں میں چیزیں ہوں کتابوں میں نہیں کتابوں میں نہیں جتنے شیعہ جتنے شیعہ رافض ہیں سب کے نزدی قرآن باہ مخلوق جتنے زیدی ہیں سب کے نزدی قرآن باہ مخلوق جتنے عبازی ہیں سب کے نزدی قرآن باہ مخلوق کوئی بداعت ایسی نہیں ہے جو اس دور میں تھی اور آج موجود نہیں چلے دیوبندیوں میں یہ چیز آپ مانگے دیوبندیوں میں بداعت موجود ہیں بھی سارے مجموعی طور بھی بعض ایسے ہوں گے جن میں کم ہوں گے کلو خیر کلو شرط تو ویسے بھی نہیں ملتا گئی اور اس میں اگر لے لیں بریلویوں میں بھی موجود ہے بداعت تو ان کے ساتھ تعامل کی کیا صورت ہوگی انہی اصول کے مطابق ہم ان کے ساتھ رویہ رکھیں گے جو احل السنہ والجماعہ نے ان کے ساتھ ہم کاروبار کریں گے کاروبار کریں گے کاروبار کریں گے اس سمجھ لیں اس بات کو کہ عامی کا فرق اخلاق ہوگا اور جو عالم ہے اس کا معاملہ عامی والا نہیں ہوگا پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر ہم اس عامی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے دین پر تو نہیں ہوگا ہمارے عقیدے پر تو نہیں ہوگا کیونکہ اس سے ہماری پینگیں تو نہیں بڑھنی شروع ہو جائیں گے ان ساری چیزوں کو مدن نظر رکھیں گے اگر ان ساری چیزوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے وہاں مسلحت اس میں کہ اس کے ساتھ معاملہ رکھا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہو سکتا کہ اس کے لئے خیر کا سبب بن جائے لیکن اگر اس میں ہمارے لئے شر ہے ہمارے حلقہ احباب کے لئے شر ہے اس بدتی کو شہد دینے والی بات ہے تو اس کے ساتھ اصل یہی ہے کہ حجر المبتدی دیکھیں نبی علیہ الصلاة والسلام نے جو غزوے طبوک سے پیچھے رہ جانے والے صحابہ تھے نا تین ان کے متعلقے حکم دیا ہے کہ ان سے بولچال بند کر آپ مجھے بتائیں کہ غزوے سے پیچھے رہ جانا بڑا گناہ ہے کہ دین میں بزت اجاد کرنا کون سا بڑا گناہ ہے جو بزت نبوت پر ڈاکہ ہوتی ہے بزت نبوت پر ڈاکہ ڈالنا کے مترادف حق صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے آپ اللہ تعالیٰ کی وحی سے بتاتے ہیں کہ یہ دین ہے جب کوئی بندہ بزت اجاد کرتا نا کوئی چھوٹی یا بڑی ہو تو اصلاً اس میں یہ بہت بڑی کہلیں گمراہی والی بات ہے چاہے بزت چھوٹی ہو اصل یہ کہ اس نے بہت بڑا جرم کیا یہ غزوے سے پیچھے رہ جانے سے کہیں بڑا جرم ہے تو جب ان کے متعلق اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ان سے بات چیز نہیں کرنی پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ خبول کر لی حالانکہ ابیدتی نہیں تھے ان کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ابیدتی ہو گئے منافق ہو گئے اس کے باوجود کہا گیا کہ ان کے ساتھ بلکل قدر حتیٰ کہ جو بیوی بچے تھے ان کو کہا گیا کہ ان کے ساتھ بات چیز نہیں کرنی تو جو ابیدتی ہے کیا اس پر یہ حصول لاغو نہیں ہوگا کہ اس نے تو اتنے بڑا جرم کر لیا تو اس کو اس طرح سزا نہ دیجئے تو قانون وہی رہے گا لیکن ہم دیکھیں کہ اگر بعض اوقات ایسی کوئی صورت ہے جس میں مسئلہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے عامی آدمی ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں کر سکتے ہیں جیسے آپ جنرل سٹور پر لینے جاتے ہیں کوئی چیز تو دکان والا مسئلہ کبھی بریلوی ہوتا ہے کبھی دیوبندی ہوتا ہے آپ چیز خریدتے ہیں اچھا لیکن اگر اسی کے بالکل جانب میں کسی سلفی عقیدہ کہ ہمیں شخص کی دکان ہے تو آپ کیا کریں گے ترجیح دیتے ہیں دینی چاہیے ترجیح ترجیح دینی چاہیے تو بات ہے کہ بات ہے کہ یہ بعض چیزوں کو مدن نظر رکھ کے پھر تیہ کیا جاتا ہے اصل بہرحال وہی رہ گی کہ بیدتی کا بائیکارٹ کرنا چاہیے اچھا اس میں ایک چیز آگئی ہے کیا بیداد صرف دیوبندی ہوتا کبھی ریلویوں کو خاصہ ہلے دیسوں میں بیداد نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر یہ فوتگی ہوتی ہے وہ ختم دلاتے ہیں ادھر اغلے دن جلسہ رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا خواتین کا گھر میں روٹین سے ہو رہا آپ کو بھی پتہ یہ نا اچھا بیٹا پیدا ہوتا ہے جلسہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے علماء بلائے جاتے ہیں اور پھر خطبہ بلائے جاتے ہیں پھر اس کی مناسبت سے اگر وہ زیادہ فنڈ دینے والا ہو تو انہوں نے اشار بھی بنائے ہوتے ہیں اس کے بعد اور بہت سی مسائلہ آیا تھیں جلسہ سیرت و نبی کانفرنسز کو بھی لوگ تو نہیں کہتے خیر وہ تنقید کرنے والے جو مخالف فکر کیا وہ کہتے ہیں یہ بھی تو بیداد ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ نو محرم دس محرم والے دن پہ آپ نے تقریریں کرنی ہے بڑی کانفرنسز کرنی ہے آپ نے اور پھر اسی طرح وہ ہی آپ نے مسائب بیان کرنے تو ان کو آپ بیداد میں لیتے ہیں کہ نہیں لیتے اور اگر لیتے ہیں تو ان کے ساتھ تعامل کیسا ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اہل الحدیث ہے نا یا اہل السنہ والجماعہ یا صلف کہہ لے ان کا جو مسلک ہے وہ معصوم ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ان میں کوئی ایسا آدمی ہو جو حق بات نہ کہنے والا ہو سارے گمراہی پر جمع ہو جائے یہ ممکن نہیں قیامت تقلی ممکنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ان کے افراد معصوم نہیں ہیں ہو سکتا ہے کسی عالم سے فردی غلطی ہو جائے کسی شخص سے غلطی ہو جائے اس کا امگان موجود ہے اچھا بگر ان سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو کیا کیا جائے گا ان کے ساتھ کیسا روئیہ رکھا جائے گا تو ہم ان کی اصلاح کریں گے انہیں بتائیں گے کہ بھئی یہ بیدت ہے اور اس چیز سے باز آجو اس کو ترک کر دو اگر وہ چھوڑ دے گا تو بڑی اچھی بات ہے اصلاح کو ہوں کریں اگر وہ علماء کریں گے ظاہری بات ہے کیسے ان سے بتائیں گے قرآن و سنت کے دلائل اس کے سامنے رکھیں گے یہ نبی علیہ السلام میں ثابت نہیں ملنا بھی چاہیے جس طرح بھی ممکن ہو سکے جو ہے نا خیر خواہی جو ہر مسلمان پر فرض ہے اور جو دین ہے دین النصیحہ اس میں یہی ہے کہ انسان جس طرح بھی دوسرے کو خیر کی بات پہنچا سکتا ہے اس کی ہدایت کے لئے جو بہتر اسباب اختیار کر سکتا ہے وہ کرنا چاہیے یعنی دین کا بڑا ایک عظیم باب ہے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے گی اچھا اگر وہ اپنی اصلاح کر لے تو معاملہ ٹھیک ہے اگر وہ نہیں اپنی اصلاح کر رہا وہ غلطی پر عڑا ہوا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ بیدت کس قسم کی کہ اس پر کیا حکم لگے گا ایک بیدتیں بعض بیدتیں وہ ہوتی ہیں جن کی اصل دین میں موجود ہوتی ہے لیکن ان کی کوئی کیفیت ہے اسی اختیار کر لی جاتی ہے جو کیفیت نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں مثال کے دور پہ اجتماعی دعا کا مسئلہ ہے اجتماعی دعا یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا تو ثابت ہے اس کی اصل شریعت میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کا عرش پہنا ہو اس کی کوئی اصل موجود نہیں تقدیر کی بیدت ہے اس کی کوئی اصل موجود نہیں حکمرانوں کے خلاف خروج ہے اس کی کوئی اصل موجود نہیں یہ جو بیدتیں ہوتی ہیں عمال میں اس قسم کی جن کی اصل موجود ہوتی ہے ان کے اوپر تبدیع کا فتوہ اس طرح نہیں لگتا ہے جس طرح باقی ان چیزوں پر لگتا ہے ان کے شریعت میں کوئی اصل موجود ہی نہیں ہاں سمجھا جاتا ہے عمل کو بیدت کہا جاتا ہے لیکن معین شخص پر اطلاع کرتے ہوئے مختلف چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ علماء بعض وقات زیادہ تر علماء یہ ہی سمجھتے ہیں کہ فلانے وہ غلطی لگ گئی ہے اس وجہ سے تبدی کا جو ہے نا وہ اس کو بدتی کہنے میں احتراز برتے ہیں اچھا لیکن اگر اس کا یہ اختلاف ان چیزوں میں ہو اپنے آپ کو اہلے دیس کہنے کے باوجود جن کی شریعت میں اصل موجود ہی نہیں ہیں جو بڑی بدا آتے ہیں احل السنہ کے اصولوں میں سے ہیں پھر اصول الزوابیت کو مدن نظر رکھتے ہیں اس کو بھی بدتی کہہ دیتے ہیں مثال کے طور پر ایک بندہ وہ اپنے آپ کو کہتا ہو کہ میں احل الحدیث ہوں یا کہتا ہو کہ میں مثلا سلفی ہوں احل السنہ والجماعہ میں سے لیکن اس کے باوجود وہ حدد الوجود کا قائل ہو مسئلہ یا وہ کہتا ہو کہ مثلا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے جس طرح محتزلہ کہتے تھے یا اس کے علاوہ وہ کسی اور کوئی ایسے ہی بات کہنے والا ہو جو بالکل صدیق گمراہی ہے اور احل السنہ تو ایسے شخص کی اصلاح کی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ اس کے باقی اصول کیا ہیں اگر وہ احل السنہ والجماعہ کے اصول کہ اس کے اصول نہیں ہیں اور سنت کا خیال کرنے والا نہیں تو اس کو بیدتی کہہ دیا ہے اصول و ثوابت کو مدن نظر رکھتے ہوئے بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس کی کوئی غلطی ایسی ہوتی ہے جو اصولوں میں خلاف عرضی کو کر رہا ہوتے ہیں اصولوں میں غلطی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود اس کو بیدتی نہیں کہا جاتا ایسا بھی ہوتا ہے مثلا ایک عالم تھے بہت بڑے عالم امام ابن خزمہ رحمہ اللہ امام ابن خزمہ رحمہ اللہ نے ایک حدیث کی تعویل کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت سے متعلق ہے لیکن اس کے باوجود کسی عالم نے نگاہ کے وہ بیدتی ہو گئے ہیں حالانکہ انہوں نے غلطی اسموں صفات میں کی ہے اسی غلطی کی وجہ سے ہم مشاعرہ کو بیدتی کہتے ہیں لیکن ان کو نہیں کہا گیا کیوں اس لئے کہ ان کی وہ اجتہادی غلطی قرار پائی ہے کیوں اس لئے کہ ان کے جتنے باقی اصول ہیں سارا طریقہ کار ہے وہ اہل و سنہ والجماعہ والے ہیں ایک مسئلہ میں وہ بھی اس لئے نہیں کہ وہ کوئی قرآن و سنت کے خلاف چلنے والے تھے دلیر تھے قرآن و سنت کے خلاف کیا اپنی خواہش کو اقل کو ترجیح دینے والے تھے اس لئے نہیں قرآن و سنت کے دلائل کوئی مدد نظر رکھتے ہوئے ان سے ایک مسئلہ میں غلطی ہو گئی تو کہا گیا کہ ان کی شاعر رہے ہیں صحیح نہیں ہے لیکن ان کی تبدیل ہی کی گئی تو اسی طرح اگر کوئی شخص اہل ادیس ہے اہل ادیس ہونے کے باوجود اس سے کسی مسئلہ میں غلطی ہو گئی ہے اور باقی معاملات اس کے سارے سنت والے ہیں اصولوں پر چلنے والا ہے سنت کو ترجیح دینے والا ہے سنت کی فوقیت کا قائل ہے تو پھر اس کو بعض اوقات ایسی بھی صورت ہوتی ہے کہ کہا جاتا کہ اس کی شاعر موقف ہے اس کا یہ موقف اس کا اہل ادیس سنت والجماعہ سے خارج ہے لیکن اس معین شخص کو یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ بیدتی ہو گئی اور یہ اہل ادیس سنت والجماعہ کے ہاں اصول ہیں کہ حکم عمل اور جو شخص اس پر عمل کرنے والا عمل ہے دونوں کے حکم میں فرق ہوتا ہے یہ اہل ادیس سنت کے ہاں قائدہ ہے کہ ہر وہ بندہ جو بیدت کا ارتکاب کرتا ہے تو بیدت اس پر واقع نہیں ہوتی وہ بیدتی نہیں ہو جاتا اس کے اصول زوابیت ہے ان کو مندنظر رکھے پھر یہ اس سے پتا کیا پتا چلتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ سارے معاملات بہت سنجید ہیں اور یہ گہرے معاملات ہیں یہ جو ابھی آپ نے اصول بیان کیا ایک امام کا غلون کہ وہ اسماع و صفات کے والے سے ان میں پائی جاتا تھا تو اس حوالے سے تو پھر ڈکٹر اسرارہم صاحب جو وحدت الوجود کا عقید ہے اس میں ڈڈر زبیر صاحب نے بھی لکھا اس کے اوپر بقیدہ ایک پروگرام بھی ہمارے پاس انہوں نے کیا تھا کہ ان کا جو یہ مسئلہ تھا نا وہ سائنسی اتبار سے ان کی ایک غلطی تھی اس حوالے سے پھر آپ یہ ایج ان کو کیوں نہیں دیتا ہے یہ شک کا فائدہ یا پھر یہ ان کی جہالت کا فائدہ یہ آپ ان کو کیوں نہیں دیتا ہے ادھر تو بہت زیادہ فتوہ لگایا جاتا ہے بلکہ اسراری فکر کے اتبار سے لوگوں کو تانے دیے جاتے ہیں ہمیں بھی دیے جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو دیے جاتے ہیں عقائد تو ان کے ٹھیک ہیں ان میں تو مسائل نہیں ہے بلکہ ایک لمبی چوڑے لوگوں کی فیرست ہے کہ جو ان کی وجہ سے دین کی طرف آئے ہیں اور آگے ان کے بڑے بڑے ادارے ہیں دین کا کام کر رہے ہیں اور افیکٹیو ہیں سب سے زیادہ افیکٹیو کام جو ابھی ہو رہا ہے پاکستان میں خاص کر میڈیا کے اوپر تو ان کو جا کے آپ چک کریں گے تو وہ پیچھے ان کے ڈکٹر اسراریم صاحب کے جو وہی کاؤشے ہیں اسے اتبار سے آپ کا پھر کیا موقف ہے یہ بہت اچھا سوال ہے آپ نے کیا بہت مفید سوال ہے ڈکٹر اسرار صاحب ان کے اصول احل السنہ والجماعہ والے اصول ہیں ہی نہیں مثلا کون کون سا اصول مثلا ڈکٹر اسرار صاحب اللہ تعالیٰ کو اورش پہ نہیں مانتے اصمہ وصفات میں تعویل کرتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ احل السنہ احل الحدیث یہ بالکل معصوم مسئلک ہے اور اس کی اصول ہیں ان پر چلنا چاہیے نہیں چلیں گے تو بندہ بندیتی ہو جائے گا ان چیزوں کے وہ قائل ہی نہیں ہیں یہ ان کے موقع موجود ہیں ان کی بیان و قرآن ان کی جو تفسیر ہے اس تفسیر کو میں نے جا بجا دیکھا ہے اس میں اصمہ وصفات کی جو آیات ہیں وہ دیکھیں وہ تعویل کرتے ہیں وہ اصلاً احل السنہ کی فکر پر ہیں ہی نہیں ایک ہی ہے کہ وہ احل السنہ کی فکر پر ہوتے ان کے اصولوں کو مانتے عقیدے پر ہوتے پھر وہ کسی مسئلے میں غلطی کر جاتے تو ان کے ہاں یہ صورتحال بلکل موجود ہی نہیں تو اس کے بعد ہم کیوں کہیں یا کیسے کہیں کہ ہم اس کا انہیں فائدہ نہیں دیتے یہ میں نے جیسا کہہ رز کیا یہ اس بندے کے لئے جو احل السنہ کے اصولوں پر چلتا ہے مطلب ہاں کہہ رہا جس کے ثانی باتیں ٹھیک ہوں چاند ایک جگہ پر غلطی ہو تو کوئی غلطی اس سے ہو سکتی ہے ہم یہ نہیں کہتے وہ معصوب ہیں جو میں نے شروع میں بات کینا احل السنہ کے افراد معصوب نہیں ہیں ان سے غلطی ہو سکتی ہے مسئلک معصوب ہیں تو اگر کسی احل السنہ کے فرد سے غلطی ہو جائے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کی غلطی کیسی ہے کیسے ہوئی ہے لیکن اگر کوئی احل السنہ سے خارج ہے تو وہ داخل ہی نہیں ہوا تھا تو اس کو ہم کیسے کہیں گے بھئی احل السنہ میں سے وہ داخل ہی نہیں ہوا اس میں جیسے کوئی مسلمان نہیں ہے اگر وہ کوئی اچھا کام کرے یا جو مسلمانوں کی عادت ہے کرنے کہ وہ کر لے تو اس کا مسلمان بنا دیں گے تو یہ ریفرنسیز آپ پروائیڈ کریں گے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کتب میں مجید ہوگا دیکھیں تو عجیب لگتا ہے کہ وہ ایک بیسک چیزیں جو مسلمانوں کی حقیقتے سے تعلق رکھتی ہیں بلکہ وہ احل الحدیث کے بارے میں کہتا تھے کہ یہ سب سے بڑا فرقہ وریعت میں مبدلہ اصل میں وہ میں تو یہ شدد پائی جاتی تھی مطلب وہ بہت زیادہ اس حوالے سے مبارکہ کر جاتے تھے پھر وہ اخوانی فکر کے ہاں ملتے ہیں سعودیہ کے حوالے سے بہت زیادہ ان کی جس کو میں نہیں رکھا تقسیم اس کی بنا پر نہیں کی گئی سننے اور بیدتی کی تو اس کی بنا پر یہ تقسیم کرنا یہ صحیح نہیں ہے بہترلہ یہ کسی کی فکری غلطی ہو کسی کی سیاسی غلطی ہو یا اور دیگر معاملات وہ اپنی جگہ پہ لیکن ایک مندہ سعودیہ کی مخالفت کر رہے تو ہم کہہ دیں کہ یہ ہے اگر نہیں لیکن عموماً مخالفت وہ کرتے ہیں جو بیدتی ہوتے یہ ایک علاقہ مسئلہ فیران بھی آپ نے مشکل سوالات سارے وہ جو ہے نا ادھر محبائی کی طرف کر دی ہیں گہرے آدمی ہیں آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے خصوصاً ڈاکٹر اسرارہم صاحب یہ اس طرح کی بہت سی شخصیات ایسی ہیں کہ جو بقاعدہ طور پر عالم دین نہیں ہے لیکن وہ دین کا انہوں نے کام کی ان سے بڑا کام بھی لیا قرآن کے حوالے سے اور بھی شخصیات ہیں ڈاکٹر اسرارہم صاحب زیادہ زیادہ آج کل ڈسکس ہوتے ہیں تو ہم ان کی نام لے لیتے ہیں مثلا میں جو ہے نا نام لیے بغیر بعض یعنی اصولی باتیں بتا ہوں نہیں چاہیے انسانوں کو اچھا نام اس لیے لیے دیکھیں اب جب اتنے زیادہ معاملہ ڈسکس ہو رہے ہیں تو یہ بہام میں نہیں رہنا چاہیے ایک پروگرام دیکھ کے اگر کوئی بندہ اپنا عقیدہ درست کر لیتا ٹھیک ہے کہ جو بندہ حل سننا کے اصولوں پر ہے اس سے غلطی ہو جاتی ہے بساقہ تو بیدتی نہیں ہوتا اور ایک بندہ جب اصلانی بیدزی ہوتا ہے اس کے اصول ہی اہل بیدز گئے ہیں ایک تو تفریق نہیں بیان کر دی دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر اسرارہ صاحب ان کی جہود ہیں ان کی خدمات ہیں ان سے بہت فائدہ ہوئے یہ اصول بھی سامنے رہنا چاہیے کہ کسی بات سے فائدہ ہو جانا اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہوتی مثال کے طور پر ایک بندہ نا اس کے کمر میں درد نکلا ہوئے ٹھیک ہے اس کو کسی میں بہت سا مکہ مارا اس کا درد ٹھیک ہو گیا اب آپ کہیں کہ مردد کے علاج ہوتا ہے کہ مکہ مارنا چاہیے تو یہ کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اقل والی بات ہے ہی نسیرے سے صحیح تو اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لیتا ہے بہت سارے لوگوں سے وہ ڈاکٹر اسرارہ صاحب ہوں مولانا مدودی ہوں جماعت اسلامی ہوں اخوان ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بظاہر دین کی بہت زیادہ خدمت کی ان کا الہاد کے خلاف المانیت خلاف بہت زیادہ کام ہے لیکن اس سے اچھے نتائج ہونا اور لوگوں کا دین پر عمل پیرا ہو جانا یہ دلیل نہیں بنے گا کہ وہ حق پر بھی تھے ان کا جو طریق تعلیم تھا یا جو منحج تھا وہ درست تھا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں تو کسی منحج سے کسی کے کام سے فائدہ ہو رہا ہے بہت اچھی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی سے کام لے لیتا ہے لیکن کسی کا راستہ ٹھیک ہے یا نہیں یہ ہمیں دہنا پڑے گا احل السنت کے اصولوں کی روشنی میں اس کی بہت بڑی مثال کیا ہے آپ دیکھیں کہ جو فلاصفہ جب آئے نا تو فلاصفہ کی کمر توڑ کر حدیر متقلمین نے اہل کلام نے صحیح ہے یعنی فلاصفہ کو آپ کے اہل نے نہ انہوں نے کفر کا کوئی نقصان کیا مراد کیا تھی کہ اب متقلمین نے فلاصفہ کو تو بگا دیا ان کی بیدرد کا دباہ کرت کیا بڑی خدمت ہے یہ دین کے لئے بہت بڑی لیکن اس ایک فکر کی جگہ پر ایک اور فکر انہوں نے داخل کی جو حلی کلام کی فکر تھی وہ بھی صحیح نہیں تھی ٹھیک ہے تو یہ باطل کرد ہوتا باطل کے ساتھ کہ بساوقات ایک آپ نے بہت بڑے فساد کا تو خاتمہ کیا اس کی جگہ آپ نے اس سے کم تر فساد اس سے جیسا فساد اس سے بڑا فساد یعنی کوئی ایک ایسی چیز اس کے سامنے آگئی جو صوفی صرف حق نہیں تھی تو اب ڈاکٹر اسراء صاحب کا کام ہے مدودی رحم اللہ کا کام ہے جتنے بھی یہ بدر گزریں اس کام کے بہت سارے فوائد ہیں صحیح لیکن جہاں پر فائدہ ہوا ہے وہاں پر اس کے اثرات کیا ہوئے کہ وہ جو کام ہوا ہے وہ صوفی صرفی طریقے پر نہیں ہوا تو جن لوگوں کا اس سے فائدہ ہوا وہ فائدے میں یعنی دخن ہے بیچ میں ملاوٹ ہے وہ ملاوٹ زیادہ فائدہ ہے حلو سننا جب کسی کا رد کرتے ہیں تو اس فائدے میں ملاوٹ نہیں ہوتی شیخ علیہ السلام نے تیامیر رحمہ اللہ جب رد کریں گے فلاسفہ کا متقلمین کا تو یہ رد ہوتا ہے شفاف رد ہوتا ہے لیکن متقلمین رد کریں گا آپس میں گمراہ فرقوں والے آپس میں دوسرے کا رد کریں گے اس کے فائد بھی ہوں گے بساقات ایک فرقہ انسان اٹھائے گا دوسرا کامیاب ہو جائے گا لیکن وہ فائد ملاوٹ زیادہ ہوں گے اب دیکھیں ڈاکٹر اسراح صاحب کی جو جہود ہیں اور مران مدودی کی جو تفسیر بارا اس کے حاصل سے بہت سارے کام ہیں اب اس کے آپ جو مرسال کے دور پر تحر بھی بیٹھے ہیں سامنے آپ کے یہ آج ابھی بتا رہے تھے کہ میں تفیم القرآن پڑھ کے تو میرے اندر جو ہے نا قرآن کو سمجھنے کا اور دین کی طرف آنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیے ہم مدودی کی طابعیں پڑھ کے اسلام قبول کرنے والے بہت سارے ہیں شیخ زیادہ رمان عظمی رحم اللہ تھے بہت بڑے محدد سے ٹھیک ہے فائد ہیں کوئی شک نہیں ہے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب جو لوگ ان کی فکر سے متاثر ہو کے اس طرف آئے ہیں یہ تو خائدہ ہو گیا لیکن اب ان کی فکر میں کیا خرابی ہے کہ وہ ایک خاص اخوانی فکر اگر قرآن کی بات کی جائے تو تفسیر بھی رائے یہ مضمون چیز ہے وہ اس تفسیر بھی رائے کے قائل ہیں قرآن مجد کی تفسیر اپنی رائے کے دری تفسیر بھی الماثور کا گزر ہی نہیں ہے مولانا مدودی کے ہاں سے یعنی مولانا مدودی اور ڈاکٹر ڈسرار یہ لوگ صحابہ اتابعین کے تفسیری منحے سے اکثر نابلد لوگ ہیں پڑھا ہی نہیں ہے سمجھ نہیں سکیں واللہ والم یہ دعویٰ کرنا تو مشکل ہے کہ پڑھا نہیں ہے یہ تو مشکل بات ہے لیکن اگر ان کی تفسیر کو دیکھا جائے تو یہ فیصلہ کرنا کو مشکل نہیں ہے کہ جو صحابہ اتابعین کے جو تفسیر ہیں مطلب ان کو کم ہی لفٹ کرائیے بہت کم ایسا ہوئے تو اب صحیح یہ دین کی طرف تو آگئے لیکن دین کا وہ ہوری ہے جو صحابہ اکرام کا نہیں تھا اس طرح جو فکری تو انہیں متاثر ہوئے الحاد کا رد کیا سیکلرزم کا رد کیا پردے پہ کتاب ہے جہاد پہ کتاب ہے اب وہ کفر کے خلاف تو حمیت ان کے اندر آگئی دین کے اندر آگئے لیکن وہ دین کا ایک ایسا ہوری ہے جس میں سننے تو بیدر کی تقسیم ہی نہیں یا ہے تو بڑے ایک محدود پہ مانے پر وہ ایک خاص اخوانی فکر ہے کہ حکومت قائم کرنی ہے اس کے لئے آپ سب کو ساتھ میلالو وہ خالص فکر نہیں اگر آپ خلافت کی کوشش میں نہیں ہے تو وہ آپ کی زندگی زائے آپ کے بعدات ہی نہیں تو اصل بات یہ سمجھنے شاہیے کہ فوائد کا حصول کسی چیز کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے اور وہ جو فوائد حاصل ہوں گے وہ ملاور زیادہ فوائد ہوں گے فیدان بھئی ابھی تو سیدھی سی بات ہے اب اس میں ہم شامل نہیں ہیں برحال ابھی جو اس ٹائم افیکٹیو کام کر رہے ہیں پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہم دوسروں کو نہیں لیتے اہلے دیسوں میں جتنی بھی اس وقت جمعاتے ہیں یا وہ ادارے ایسا میں لیں وہ افیکٹیو جو کام کر رہے ہیں ان کے پیچھے ڈکٹر اسرار احمد صاحب کی جو اینا وہ کاوش ہیں تو ان کو بھی آپ کیونکہ وہ ان کے شگرد ہیں اور ان کے طریقے کو مطابق کام کر رہے ہیں اور ان کو وقتاً فوقتاً وہ ان کی تحسین بھی کرتے ہیں اپنے پروگرامز میں بھی اور ہر جگہ پہ تو آپ ان کو بھی پھر بدتی سمجھتے ہیں یا ان کو اسراری کہیں گے یا اسی خاتے میں ڈالتے ہیں صاحب نے اگر کوئی شخص ڈکٹر اسرار صاحب کی وجہ سے یا کسی اور چیسی شخصیت کی وجہ سے ادایت پر آ گئے اور اس کا راستہ ہم پر رکا نہیں ہے اس کے بعد اس نے حلو سنہ کے اصولوں کا مطالعہ کیا اور سلفی منیج پر آ گئے تو ہم صرف اس وجہ سے اس کو بدتی نہیں کہیں گے کہ یہ ڈکٹر اسرار صاحب کی وجہ سے یہاں پر آئے ایسی بات نہیں مثال کے طور پر ایک بندہ اس کو کسی بریلوی نے دعوت دی اور مسلمان ہو گیا اب مسلمان ہونے کے بعد اس نے مزید پڑھا تو اہل ادیس بھی ہو گیا کدی دفعہ ایسے ہوتا ہے بہت ایسے ہوتا ہے اب ہم یہ کہیں چونکہ بریلوی کی وجہ سے یہاں پر آئے تو غلط ایسی بات نہیں لیکن اگر وہ شخص جو ہے نا جو اس کے دین کی خدمات ہیں اور جو اس کا پیٹرن ہے سارا موڈل جو ہے وہ یہ ڈکٹر اسرار صاحب کا تھا ڈکٹر اسرار صاحب کی وجہ سے اس نے دین سمجھا اور وہ ہی دین سمجھا جو ڈکٹر صاحب سمجھانا چاہتے تھے اس نے حل اسننہ کا دین نہیں سمجھا تو تب ہم کہیں گے کہ یہ ڈکٹر اسرار صاحب کے ساتھ ہی اس کا معاملہ ہے تو یہ دنوں باتوں میں فرق کرنا چاہیے کسی بندے سے متاثر ہو کے وہیں پر اس کا سفر رک گئے پھر تو بات جو ہم کہیں گے اس بندے جیسا ہی ہے یعنی ایک بندہ مسلمان کفر سے اسلام کی طرح لیکن بریلوی ہو گیا اب وہ کفر سے تو بچ گیا ٹھیک ہے کلمہ اس نے پڑھ لیا لیکن بریلوی ہو گیا اب ہم اسے زبدستی ہم ثابت کریں کہ یہ ماشاءاللہ حق پر ہے تو ایسی بات نہیں ہے اسلام کا جو اصل حق جو اصل اسلام ہے وہ اس کے پاس آگئے لیکن ابھی اس کا سفر باقی ہے تو یہ چیز بس من دینہ در رہنے چاہیے تو پھر آپ کا کیا تفسر ہے اس وقت جو ان کے شگرد ہیں ان کے حوالے سے اگر تو آپ شگرد سے مطلب ڈاکٹر زبیر صاحب لے رہے ہیں ڈاکٹر زبیر صاحب لے لیں یوت کلاب کو لے لیں یا اور بہت سی ایسی ہیں مطلب میں تو جتنی بھی سارے وہ لوگ جتنے بھی نوجوان ہیں یونیورسٹی کالیجز کے زیادہ تر نوجوانوں کو اس طرف دین کی طرف لے کے آنے والے ڈاکٹر صاحب کی اس میں بھی دہنا چاہیے کہ ان کے نوجوانوں کی اثریت ہیں یہ عامت الناس ہیں یہ دین کا پڑے ہوئے نہیں یونیورسٹیز کے ہیں اور بلکہ جو ڈائیلز رادمی ہیں آپ نے یوت کلاب پر نام لیا جیسے اور حقوق الناس کا اور دیگر تو یہ اصل میں عامت الناس ہیں یہ سکولرز نہیں ہیں تو ان کے ساتھ علماء کا روئیہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ ان کو دین سکھا دیں شایئے اہل حسنہ والجماعہ کا منہ ہے جن کو پتہ ہونا چاہیے اور اگر علماء ان کو ملے ہی نہ یہ پھر ایک الگ بات ہے نہیں مطلب آپ واضح کریں اس کو تھوڑا سا اب علماء اس میں دونوں طرف سے پھر ہم تو سامنے دونوں طرف سے پھر مسائل ہیں کہ وہ کہیں ہم اتنے لیول کا کہاں میرے دو ملین سبسکرائبر ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ علماء میرے پاس آئے میری آگے اسلاح کریں اور عالمی دین صاحب سمجھ رہے ہوں کہ میں علماء ہوں میں سے ہوں اور میرے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام دی ہے تو یہ میرے پاس چل کے ہیں دو تین سال سے میں دیکھ رہا ہوں وہ اب سلسلہ رک گیا ہوا ہے کہ اب وہ جو دعویہ ارگنیزیشنز ہیں وہ ان کی طرف سے دین پہ آگئی ہیں اب علماء نے تو ان کو لفٹ نہیں کرائی دو تین سال سے اب انہوں نے اپنے دل کو سمجھا لیا انہوں نے کہا یار علماء نے ہمارے ساتھ کوئی نہیں چلنا ہم خود جو ہے نا وہ دین سیکھتے ہیں انہوں نے علماء سے ہی دین سکھنا شروع کیا روایتی علماء سے اب علماء کہتے ہیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے پہلے دعوت کا کام شروع کی بعد میں انہوں نے دین سکھا لہذا ابھی بھی یہ ٹھیک نہیں یہ غلط ہی ہے یہ کیونکہ ٹانگا آگیا ہے گوڑا پیچھے لہذا یہ صحیح نہیں ہے سلام میں اس سوالے سے بھی ایک دو باتیں پہلی بات تو ہوئی ہے کہ یہ جو اعتراض ہے یہ بالکل درست ہے کہ آپ نے علم حسد کرنے سے پہلے دعوت کا کام شروع کیا اتنی بات تو درست ہے کیونکہ دعوت جو ہے نا یہ بعد میں علم پہلے تو یہ بات تو بڑی واضح علم پہلے ہونا چاہیے دعوت بات ہونا چاہیے اتنی بات درست ہے لیکن اگر کوئی بندہ یہ اعتراض کر رہا ہے جو آپ نے ابھی بات کی بھی اور میرے علم میں نے ایک ایسا کوئی اعتراض کیا لیکن اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے کہ چونکہ انہوں نے دعوت دینی شروع کی اور اب علم حسد کر رہے ہیں تو یہ اب غلط کر رہے ہیں یہ بات تو میرا خیال میں کوئی نہیں کہے گا اگر جب دیر آئے درست ہے والی بات ہے اگر تطریب بھی ہو گئی ہے لیکن آپ اگر وہی محسد کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی یہ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اعتراض کرنے والے بھی ہمارے قریبی دوست ہیں تو یہ زد نہیں ہے کیا مطلب ٹھیک ہے میں ان کی بات کے آپ کی بات کو ان کی بات کے اوپر میں پیش نہیں کر رہا میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں مطلب آپ کا ایسا والے سے کیا موقف ہے ایسا والے اب میں ایک ارگنیزیشن کا نام نہیں لے رہا میں نے ان کو نام لے کر بتایا میں کہ فلان بھائی ہیں وہ فلان سے وہ استفادہ کر رہے ہیں فلان شیخ سے کر رہے ہیں وہ فلان والے ان سے کر رہے ہیں انہوں نے کہا یار یہ آپ دین سیکھ بھی لیں گے نہ تو اب فائدہ نہیں اللہ والے بلاہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب زد پائی جاتی ہے نا پھر دیکھیں اثرات جو ہیں نا وہ مختلف ہوتے ہیں ہر بندہ پھر زد پہ آکے نا میں یہ نہیں کہہ رہے ہم ٹھیک ہیں یا آپ غلط ہیں یا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے لیکن اس وقت زد جو پائی جاتی ہے ہمیں کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم زد پہ ہیں تو چلو جی ہم تو جاہل ہیں تو ٹھیک ہے یار ہم رجوع بھی کر لیتے ہیں لیکن دوسری طرح ہم سوچتے ہیں یار علماء سے یہ چیز کی امید رکھنا کہ وہ بھی ان کے اندر بھی یہ زد پائی جائے کہ تو یہ کا عجیب سامی لیتا ہے درست نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ علماء نے زد پالی ہوئی ہے یا علماء ایسا کرتے ہیں یا ایسا کرتے ہیں اصل میں ہم یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو علماء ہے جیسے شیخ محمد نے ذکر کیا کہ حل سننہ کا مسئلہ معصوم ہوتا ہے تو ایسے علماء جو ہوتے ہیں من حیصل جماعت ان پر اعتراض کرنا ممکن نہیں ہے اصل میں جو علماء کی جماعت ہے جماعت کی بات ہوتی ہے یہ نبوت کی وارد ہوتی ہے اگر ہم کبھی ایسا ہم کہنا کہ کوئی ایسا اعتراض ہو جو علماء کی مکمل جماعت پر وارد ہوتا ہو تو یہ نبوت پر اعتراض ہو جاتا ہے بات سمجھ رہے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دو عالم فلاں ان کے پاس گئے انہوں نے آگے سے انکار کر دی لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ علماء کا مجموعی روئیہ ان کے ساتھ اچھا نہیں رہا تو اس کے لئے بھی ہے کہ ان کا معاملہ کچھ اور ہے علماء کا مجموعی روئیہ یہ تو اصل ہے دین کی یہ کہ علماء کے مجموعی روئیہ کو یہ دین کی صحیح ترین تعبیر ہوتی ہے اور اس پر اعتراض کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ نبوت پر اعتراض ہوتا ہے تو ہمیں یہ بات ہی نہیں چاہیے کہ جو تنظیمی جنہیں آپ لکر کر رہے ہیں اور آپ کہنے کہ ان کو بہت شکوہ ہے علماء سے تو اس کی تحلیل کرنے جائے یہ مسئلہ کی کہ اصل مسئلہ ہے کیا کہ اس سے مراد کوئی ایک آدھ ایسا واقعہ ہے خوشگوار جو پیش آیا ہے یا اس سے مراد یہ ہے کہ علماء نے کلی طور پر ان کو ٹھکرا دی ہے دودھکار دی ہے وہ اصل بات ہے کیا اس کے بعد بھی مزید اس پر تفسیر ہو سکتا ہے یہ بھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ کلی طور پر علماء کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے ان کو کوئی لقب نہیں دینا چاہیے اور پھر کلی طور پر جماعتوں کو اداروں کو ارگنیزیشنز کو ان کے اوپر جو ہے نا وہ الکا بات لگانا کیا ہے اس کو درست سمجھتے ہیں آپ یہ بات تو ایسے ہے اصل میں علماء جو ہیں نا یہ انبیاء کے وارث ہیں جماعتیں وارث نہیں ہیں نہ ادارے وارث ہیں صحیح بلکہ جب فرقے پر حکم لگتا ہے اب معتدلہ خواری فرقیں ہیں پورا پورا گروہ ہے تو گروہ کو تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ بات سمجھیں کہ علماء کو ہم نے کیوں کہا کیونکہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں اور علماء کے جماعت دین میں حجت ہے علماء اگر کسی مسئلہ پر متفق ہو جائیں وہاں دین بن جاتا ہے تو یہ ان کا مقام ہے جماعتیں متفق ہو جائیں وہ دین نہیں بنتا جماعتیں تو باطل پر بھی اکٹھی ہو سکتی ہیں تو یہ تو ایک بنیادی فرق ہے فیضان بھئی اور اب محب بھئی آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے میں ہوں مثال کے طور پر میں عالم دین نہیں ہوں آپ نے مجھے بتا بھی دیا کہ مثال لے لیتے ہیں ڈکٹر اسرارہم صاحب کی مثال لے لیتے ہیں مولانا مدودی رحمہ اللہ کی مثال لے لیتے ہیں اور خاص کر اس صورت میں کی علماء بھی ان کو رحمہ اللہ کی کہنے کے قائلوں اور ان کے اچھے الفاظ کے ساتھ ان کو یاد کرتے ہوں ان کی خدمات کا وہ جو اعتراف بھی کرتے ہوں پھر ایک طلبہ کا گروہ اٹھے یا جو ابھی علم حاصل کرنے والے تو وہ ان کے اوپر بقواسات کرے اور اس کے حوالے سے بقاعدہ طور پر علماء بھی ان کو نہ منع کر رہے ہوں دوسری طرف کوئی بھی جو ہے نا وہ ان کا دفاع کرنے آئے مثال کے طور پر ایک شخصیت آیا آ کے کوئی بتمیزی کر رہا ہے اس کے بارے میں تو میں اس کو منع کروں اور میرے اوپر بھی وہی فتوہ اس حوالے سے افرات و تفرید کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا علماء کو بھی اس وقت اٹھ کے آ کے تو جو طلبہ حضرات ہیں یا اس قسم کا کام کرنے والے شدت پسندی کے اور جو سخت زبان استعمال کرنے والوں کی اصلاح نہیں کرنی چاہیے دیکھیں خبہ بھائی اگر آپ لوگوں کے غلط رویہ ہے ہر شخص کا جیسا بھی غلط رویہ ہے ان سب کو مدنظر رکھ کے بات کریں گے تو یہ باب کبھی ختم ہی نہیں ہوتا آپ کیوں وہ ایسے کہتا ہے وہ ایسے کہتا ہے وہ ایسے کہتا ہے پھر یہ ایسے کہتا ہے ادھر میں ایک چیز بھی کر دوں یہ میں جو بات کر رہا ہوں دیکھیں عام لوگوں کے میں نہیں کر رہا یہ میں ان لوگوں کے کر رہا ہوں جو 8-8 سال مدرسے سے فاضل ہیں اور ان میں کچھ نوجوان علماء بھی شامل ہیں اس بارے میں آپ جانتے بھی ہیں میری مراد کیا اور اس حوالے سے ثبوت بھی موجود ہیں بقاعدہ طور پر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر یہ الہاد کا سپورٹر ہے یہ الہاد کا ترجمان ہے یہ اسراری ہے یہ اخوانی ہے اور پھر ان کو نام بگاڑ کے اور اس طرح کی چیزیں جو ہے جو ہے نا الہاد کے سپورٹر ہونے گا بات اصل میں الہاد کا سلف کے ہاں ایک اطلاق ہی ہوتا تھا کہ کوئی بڑی گمراہی جب یہ کہتے ہیں کہ الہاد کا سپورٹر تو دو مطلب ہوتے ہیں اس کے مطلب ہوتا ہے ایک تو یہ کسی بڑی گمراہی کو سپورٹ کرتا ہے مثلا وحدت الوجود ہو گیا یا مثلا الہاد کو سپورٹ کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس نے دین کے بارے میں ایسے جوابات دی ہیں کہ ان سے بعض اوقات معاملہ مزید گمبیر ہو گیا اور اس کو کیچ کر لیا ملحدین نے اور اس کو دلیل بنا کر انہیں اپنا الہاد پھلانا شروع کر دیا کہ تمہارا اسلام تو ایسا ہے یہ معنی ہوتا ہے اس کا یہ نہیں معنی ہوتا ہے کہ وہ کھل ہم کھلہ دعوت دے رہا ہے کہ نعوذب اللہ تعالیٰ انکار کر دو تو اس کلام کو اب دیکھیں سوشل میڈیا گوپر سارے عامی ہیں نا اب وہ اتنی بحث میں تو کوئی بھی نہیں جائے گا الہاد کا عرف میں کیا ہے شریعت بھی عرف میں جو چیزیں معروف ہیں ان کا لحاظ کرتی ہے تو عرف میں تو یہی مشہور ہے نا الہاد پاکستان میں کیا لیا جاتا ہے آپ دیندار طبقے سے بھی پوچھ لیں وہ لما سے بھی بن کے پوچھ لیں الہاد سے مراد وہی لیا جاتا ہے خدا کا انکار کر رہا ہوں تو اب ایک بڑی جو ہے نا وہ آپ سب سے پہلے وہ لگا دیں فتوہ سب کے اوپر اس کے بعد اس کو ڈیٹیل میں آپ لے کے جائیں جی میری مراد اس سے یہ ہے تو کیا آپ سمجھ دیں کہ یہ ایک سخت رویہ نہیں ہے جس کی وجہ سے فتنہ کا ڈار ہے اصل میں پتہ کیا چیز ہے جو اہل علم نام محمن ان کے ساتھ عوام ناس کمی ایڈ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حلقہ احباب وہ ہمارے جیسے دیندار لوگوں کا ہے اور وہ ایک کتابیں عقیدے کی پڑھتے ہیں سلف کی کتابیں پڑھتے ہیں تو بعض اوقات نا وہی اسطلاحات ان کے اظہان اور فکر پر موجود قلب و اظہان پر موجود ہوتی وہ پھر اسی تناظر میں بات کر دیتے اس میں مناسبی ہوتا ہے کہ اگر کبھی کس سے ایسی بات ہو بھی جائے تو اس کو توجہ دلا دی جائے کہ آپ کی اس بات سے یہ مفہوم سمجھنا جاتا ہے تو معاملہ ختم ہو جائے آپ لوگوں پھر اس کے اوپر بھی لکھنے کی ضرورت ہے اگر آپ ایسے اداروں کے اوپر لکھ رہے ہیں کہ جو بقاعدہ عالم دین نہیں ہے بیلنس پھر ہونا چاہیے تو لکھتے ہیں کیوں لکھتے ہیں میں نے خود تحرینیں لکھی ہیں مدرسے کی اسلامات وغیرہ پر سب سے پہلے ایک چھوٹا سوال میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے مسائل ایسے کچھ مسائل ایسے ہیں جیسے ختم نبوت ہیں یا مشترکہ مسائل ہیں اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ختم نبوت ہیں اور مشاجرات اصابہ ہیں اس کے بعد الہاد آجاتا ہے فاشی اور یعنی بھی آجاتا ہے یہ ڈرگز وغیرہ ان مسائل میں اگر کوئی بندہ جاتا ہے عالم دین ہی جس کے پاس علم بھی ہے نالج بھی ہے مستعند عالم دین وہ دوسرے مسئلک کے فرقوں کے علامہ سے جا کے اگر ملاقاتیں کرتا ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں مسئل میں دیکھیں اتفاق اتحاد کی بات نہیں اتفاق اور اتحاد کا تو میں نے نام نہیں لیا میں نے کہا جو ہمارے مشترکہ مسائل ہیں ان پر اتفاق نہیں کرنے جا رہے ہیں مل کے کام کر رہے ہیں اس میں فرق آ جاتا ہے نا اس میں ایک ہے کہ میں نے اتحاد بین المسالک کرنے جا رہا ہوں اس کے نیت ہی نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے ہم فاشی اقلام مل کر کام کریں گے ہاں مل کے کام پروجیکٹ بیس کام کریں گے مثل میں دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے نا یہ جو آپ نے صورت لکھر کی ہے یہ باہمی تعاون ایک کافروں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرف الفضول کا معاہدہ تھا کہ ایک دعالیم کے خلاف جو ہے نا عواض اٹھائی سب نے کہ آئندہ جو ہی بندہ ہے اس کو اس کا پورا پورا حق واپس دلائے جائے گا تو یہ تو جو اتحاد کی عملی صورت ہوتے ہیں اس سے معاملہ باہر ہوتا ہے کیسے کہ اس میں مسلمان کبنا تشخص قائم ہے اور کافر کبنا تشخص قائم ہے وہ کافر یہ ہے مسلمان یہ دونوں ایک الگ مسئلہ پر لگے ہوئے ہیں جس پر اعتراض ہے نہ وہ کیا ہے کہ آپ باہمی تعاون کی باہمی اتفاق کی کوئی ایسی فضاء قائم کریں کہ اس میں تمیز ختم ہو جائے اس میں فرق ختم ہو جائے کہ یہ بندہ حالی دیسہ یہ بندہ فرافر کے ساتھ لگ رہتا ہے اس تمیز کو قائم کرنا یہ بہت ضروری ہے یہ جو لکی رہے ہیں سنت اور بیدر کی اگر تو تعاون کا مطلب اور اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے رہا آپس میں میں بات نہیں کرنی آپس میں انہیں اختلاف نہیں کرنی پہلی بات ہمارا قائدہ اپنے اپنے دیں لکم دینوں کو مریا دیں اور ویس مل جل کے قائم کرنا ہے جو بھی دیکھے اس کو لگے سب ایک جیسے ہیں تو یہ تو دین کا نقصان ہے اور یہ اللہ اور اس کے رسول کا منشاہ نہیں ہے اللہ کی رسی پر جمع ہونا ہے اب یہ نہیں ہے کہ اس کی رسی ہے لگا اس کی رسی ہے لگا ہم کے اپنے اپنے لگر اور جمع ہو جو تو بس یہ بات سامنے لکھنی شاہیی کہ مشترکات میں تعاون اتفاق اتحاد یہ کافروں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہم نے فاشقہ اللہ مل کر قائم کرنا ہے ہمارے یہ عیسائی ہیں دیگر لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی معاہدہ قائم کر لیتے ہیں کیا ہے راج کے بعد سب نے اس مسئلے پر جوانب آواز اٹھانی ہے اس پر کام کرنا ہے لیکن اس میں سب کو پتا ہے یہ مسلمان ہے یہہودی یہ اہلِ دیس ہے اور یہ دیوبندی ہے بریلوی ہے اخوانی جو بھی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے فیضان بھئی اگر بندہ ایک کام کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کے اوپر علماء سے ملاقاتیں کرتا ہے تو کیا وہ بیدتی والے قوانین اس کے اوپر بھی اتلاق ہوتا ہے کس مقصد کے لیے یہ جو میں نے مسائل بتائیں آپ چار مسائل ہیں اس میں ختم نبوت ہے فاشی اوریانی والا مسئلہ ہے مشاجرت صاحبہ والا مسئلہ ہے اور سود والا مسئلہ اور پانچویں ہیں ڈرگز والا اصل میں جتنے بھی مسائل ہیں یہ مسائل ان میں اتفاق کرنا اتحاد کرنا اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن کچھ لوگ نکلیں علماء سے ملاقاتیں کرنے کے لیے نکلیں دیکھنے چاہئے کہ اس کا تاثر کیا جا رہے ہیں ایک ہوتا ہے کہ ہم کسی اہلِ بیدلت کا کوئی بڑا شخص تاثر کا تائین کون کرے گا مطلب یہ کہ میں آپ سے مرکتا ہوں جا یا میں محب بھئی سے آج بیٹھا ہوں وہ ادھر تو میں تو معاملہ ڈسکس کرنے کے لیے اب کوئی آگے باہر آکے تو وہ ہمیں دیکھ لے بولتے ہوئے بیعث کرتے ہو تو کہ یہ آپ اس میں لڑے ہیں تو اس کا تائین کون کرے گا مثال کے طور پر آپ جو ہیں نا ہم تینوں لوگ مل کر گئے بہت بڑی شخصیت کے پاس اور ہمارا جا کے اس میں جو مقصد ہے ہوئی ہے کہ ہم نے سوت کے خلاف جو کام کرنا اس کا لحیم جانتا ہے بلکل ایسی اور وہاں پر میڈیا میں یا فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ بات یہ سامنے آتی ہے کہ خوبائق بھائی اور محب بھائی اور رب العزیز جو نا یہ مل کر گئے ہیں اور اتنے بڑے عالم سے ماشاءاللہ ملاقات کی اور باہمی رواداری کا بہت اچھا مثال قائم کی اور اگر یہ لکھا ہی نہ ہو پھر اگر یہ لکھا ہی نہ ہو کہ رواداری اور اس طرح اگر یہ بات بڑی گاندے ہیں یہ بات اتحاد اور اس طرح کی کوئی بھی چیز نہ لکھی ہو اور نہ ان کی نیتی ہو لکھنا لکھنا کوئی فائی وہ نہیں ہے اصل بات ہے تاثر کیا اگر تو یہ بات معلوم و مشہور ہے ہر بندے کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ لوگ جو اس کے پاس جا رہے ہیں ان کا مقصد کیا سود کے خلاف کوئی کمپین ہے کسی خاص مقصد کے لئے وہ اعلان شودہ بات ہے نا تمیز قائم ہے تو کوئی خرج کی بات نہیں ہے لیکن ایک کہ ہم جا کے ملکے را گئے ہیں اور بیٹھ کے آ گئے ہیں اس ویڑن چلی گئی ہیں اور اب بعد میں صفائی دیا رہی ہیں اور ہم تو اس مقصد کے لئے گئے تھے یہ آپ کی طرف سے لوز پوائنٹ ہے اگر ایسا ہوا تو نہیں ہونا چاہیے تھا اور اگر یہ بھی تائین ہو چکا ہو اور پتہ ہو کہ کن مقصد کے لئے ملنے جا رہے ہیں علامہ کے ہی مجلس میں علامہ کے ہی کسی مجموعہ میں تو پھر اس وقت کیا ہوگا اس میں دیکھنا پڑے سبجیکٹیو چیز ہے دیکھنا پڑے گا کوئی خاص وقوعے پر کہ اس وقت کیا صورتیہ درپیش تھی اس کے بعد بندہ بات کر سکتا ہے میں اس حوالے سے آپ کو کسی ازمائش میں نہیں ڈال رہا نہ کسی جگہ پہ آپ کی بات کو کوئی کوٹ کرنا ہے نہ کوئی شارٹ کلپ آپ پیشہ کوٹ کریں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں بالکل کوئی شارٹ کلپ کوئی نہیں ہمارے کوئی بدنیتی اس میں شامل نہیں ہے دیکھیں ایک چیز ہے جو ایک چیز جس کی وجہ سے فتنہ بنتا ہے آئے دن آئے دن فتنہ بنتا ہے اور آئے دن وہ جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کی وضاعت میں چاہ رہا ہوں باقی اس کے اوپر ذہن میں کیا بات ہے ان کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ہمارے اردگیر جو لوگ بیٹھے ہیں جی جی سب کو بتا بالکل ہے اصلا یہ سوال کرنے کا انداز اور یہ سوال ہی غلط ہے دیکھیں کہ ہم جتنے لوگ ہیں اور آپ بھی جو سوال کر رہے ہیں آپ کو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ ان شیخ صاحب نے ملنے سے انکار کر دی ہے لیکن آپ کو یہ کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ رد عمل کتنا غلط ہوئے اگر وہ رد عمل اتنا سا ہوتا کہ شیخ صاحب میرا صورتحال یہ تھی مجھ سے ایسے ہو گیا یا اس پر خموش ہوا جاتا رد عمل میں چیزیں نہ لکھی جاتی ہیں لالکائی حسن بسری فضیل بن عیاض اور اس طرح جو کبار اہل علیہ علیہ السلام ان پر تعال نہ کیا جاتا تو کیا ہوتا اچھا وہ غلطی ہمیں ہم یہ سمجھیں کہ وہ تو رد عمل تھا شیخ صاحب ملے نہیں ہے اس وجہ سے اس طرح کے معاملات ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بالکل معاملات ہیں وہ الٹو پولٹو ہو چکے ہیں دیکھیں بات ہے اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں ان معاملات میں مثلا آپ نے کہا ویٹس ایپ کے گروپ میں بات ہوئی ہو سکتا ہے وہ جو معین عالم ہیں ان کو اس کا نہ پتا ہو پھر بالفرص پوری بات سولنے اچھا پھر بالفرص اگر ہو بھی جائے تو جو اس لئے جو اہل علم نا وہ کہتے ہیں کہ ایسے شخصی معاملات ہوتے ہیں لا عموم اللہ فقی مسائل میں بھی ایسے ہے کہ ان کے لئے کوئی عموم نہیں ہوتا عموماً اس طرح بعض مسائل کے متعلق ایسا کہتے تھے ہیں تو بات ہی ہے کہ ان کے ہاں کیا عذر تھے ان کے ہاں کیا کس بنا پر ان نے کہا کیا چیز انہوں نے بھانپ لی کس چیز کی انہوں نے بو محسوس کی جو ان کے حق میں بہتر عذر بھی ہو سکتے ہیں اور بعض اوقات وہ حق پر بھی ہو سکتے ہیں اچھا ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھ کے تو ان کی بات کو بہت بڑا کر کے دکھانا اور کہنا کہ اس کے مقابلے میں رد عمل اتنا بڑا ہوئے اور فلاں ہوا فلاں ہوا یہ کچھ کہا دیا گیا ہے اور اس رد عمل کو کم تر دکھانا اس غلطی کو پہلی غلطی کی یہ اصلاً بہت بڑی خامی ہے اور ایک عالم عمر میں بڑا ہے اس تفاظہ ہے اس کی علمی قابلیت کا عمر کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے مشایخ نے اس پر سنا کی ہے اس کے علم پر اس کے دیگر امور پر اچھا پھر جو دوسرا مقابل ہے وہ عمر میں چھوٹا ہے اس پر اس طرح مطلب علم کے میدان میں اس کو اتنی دیر نہیں ہوئی اور دیگر اس قسم کی چیزیں جو مقابلے میں کم ہیں اچھا پھر وہ اس طرح ردے مد کرنا شروع کرتے وہ سمجھے کہ یہ تو دو آدم لڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے گر رد کرتے رہتے ہیں میں بھی کروں بغیر کسی مروعت کا خیال کر کے تعظیم کا خیال کر کے جو عدب الخلاف ہے اس کا عداب الاختناف اس کو لحاظ کیے بغیر اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں نا ہم لوگوں کے دل اور ازان میں ایسی چیزیں داخل ہو چکے ہیں جن کو نکالنا ضروری ہے رواداری کا جن وہ ہمارے دلوں میں داخل ہو چکے اور ہم نے اس کو چیزوں کو ان پر دیکھنا چاہیے اور یہ غلط ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندے کو کسی ایک آدمی کی بات پسند نہیں آئی اور وہ بندہ آدمی کو پسند نہیں تھا یا اس کے ساتھ بندے کے تعلقات نہیں تھا یا بندہ خود اس معاملے میں شامل تھا تو وہ بات پسند نہیں آئی تو اس کے متعلق ہمارا رویہ ہو رہے جو ہمارے قریب ہے اس کا ہمیں عمل پسند نہیں آیا تو یہ ناانصافی کی بات ہے دوسرے جانے پر اہل علم سے بالفرض ایسے تطبیقات میں غلطی ہو جاتی ہے تو وہ شخصی غلطی ہے اس غلطی کی بنا پر اہل علم کی حبت کو ٹھیس پہنچانا یہ الگ سے غلطی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی غلطیوں سے درگزر کرنے کا نبی صلی اللہ حکم دی ہے اس کے کئی حکمتیں ہیں ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بہرحال ان کی وہ جو ہوتی ہے ایک کہنے جا ہو جلال اس کو قائم رکھنے میں بڑی حکمت ہوتی ہے یہ جو ہے نا ہمارے ہاں کہ اہل علم پر زبان کھول دینا اور ان پر جیسے بھی آپ نے بھی پہلے دو تین باتیں کی ہیں کہ اہل علم کو ایسے بھی کرنا چاہیے یہ اصلاً ایک نازے بغ انداز ہے رویہ ہے اس سے عام طور پر یہ شبہ جاتا ہے علماء ایسے کرتے ہیں علماء ایسے کرتے ہیں علماء ایسے ہوتے ہیں علماء ایسے ہوتے ہیں یہ اصلاً بات صحیح نہیں ہے دیکھیں میری بات سنیں اچھے بات لمبی ہو جائے گی اصل میں یہی چاہ رہا ہوں بات لمبی ہو جاتے ہیں وہ اثر کم ہو جاتا ہے نہیں اثر نہیں انشاءاللہ کم ہو ایک تو ہم اس سارے یہ قضی ہے کہ ہم فریق نہیں ہیں اس سارے معاملے کے نا ہم فریق نہیں ہیں نہ ہم کبھی فریق رہے ہیں نہ آپ ثابت کر سکتے کہ ہم فریق نہیں ہیں دوسری چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا ہے نا دیکھیں اصول و ضوابط اور ہم دیکھتے ہیں دنیاوی تبار سے اخلاقی تبار سے ہم علم کو تو پرک سکتے ہی نہیں ہیں دونوں طرف سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کسی بھی معاملے کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے تحقیق نہیں ہونے چاہیے کیا اس کا رد کرنے سے پہلے تحقیق نہیں ہونے چاہیے اب یہ سہول لاغو ہوتا ہے ہر ایک کے اوپر لاغو ہوتا ہے اور ہم علماء کی تو انہی نہیں کر رہے ہیں آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں یہ ہم نے سارا کچھ مان لیا اس سے آپ کیا ثابت کریں گے کہ شیخ صاحب کی غلطی تھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک رد عمل میں ایک بندہ اگر سائیڈ پہ چلا جائے ٹھیک ہے نا ایک طرف سے غلطی ہوئی چلے آپ کوئی مان لیں نا اگر کہتے ہیں تو اگر ایک طرف سے غلطی ہوئی دوسری طرف سے غلطی ہوئی یا آپ کوئی نرم لفظ اس کے لئے بول لیں کیونکہ آپ اہل لغت بھی آپ نے پڑھی ہو گی اور سارا مطالعہ بھی ہے نرم لفظ بولنے جی میرے یہ غلطی والا بھی نہ لے اگر دونوں طرف سے معاملات کچھ ہوئے ہیں تو کیا اس کو نرمی سے سلجانی لینا چاہیے تھا ایک طرف سے پورا پرورام ہو گیا ہے اگر بغیر تحقیق کی ہے مطلب آپ نے میرے سے زیادہ دیسے پڑھی ہوئی ہے کسی معاملے کے اوپر میں نے تو وہ بھی اقوال سنے ہوئے ہیں کہ تعویل کر لو اگر کوئی آپ کا اپنا بندہ کو بات کر رہا ہو اس کے دس دفعہ تحویل کرو اماموں کی کول تو ملتے ہیں اس میں بھی اس معاملے میں اگر ایک پرورام پورا ہو گیا ہم پھر بھی فریق نہیں ہیں ہمارا صرف اتنا ہے کہ ابھی بھی اس کو اصلاح کی جا سکتی ہے اب ردعمل میں چیزیں آپ کو پتا کدر کی کدر نکل گئیں ہم تو وہی پہ کھڑے ہیں ہم نے تو کوئی بات نہیں کی اور اگر بات کی بھی ہے تو ہم اپنی اصلاح کرنے بھی تیار ہیں اس کے لئے ارجوع کرنے کے لئے بھی تیار ہیں مسئلہ صرف اتنا یہ ہے ہم سائڈ پہ کھڑے ہیں ہمارا میں ادھر جو سوالہ آپ سے کر رہا ہوں یہ میں عام عوام کی جو ہے نا وہ سوالہ جو اس کے ہیں وہ میں پیش کر رہا ہوں اگر میں کہہ رہا ہوں نا علماء ایسے کرتے ہیں مطلب یہ نہیں کہ میں علماء کی اوپر اتراز کر رہا ہوں ایک طرف ہم علماء کی ادھر اپنا پلیٹ فارم ہوئی کر رہے ہیں بغیر مطلب کوئی بھی دنیاوی فائدہ لیے دوسری طرف ہم علماء کو کیوں بدنام کریں گے ہم بڑی محتاط گفر لیکن یہ میں عوام کی ہی نمائدگی ادھر کر رہا ہوں اس سیڈ پہ بیٹھ کے تو اس حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ عدب میں مشایخ کا مطلب ان کی بات کو اگنور کرنا چاہیے لیکن انسان ہے نا دوسری طرف بھی اب اگر عدعمل میں آ جاتے ہیں تو مشایخ کے اوپر یا ان کے علاوہ لوگوں کے اوپر نہیں یہ لاغو ہوتی کہ وہ بجائے اس کے کہ اس کے بندے کی پیچھے لٹھ لے کے پڑھ جائیں بندے کو نکال ہی دیں اپنے فرقے سے میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ نے بات کی نا تحقیق والی جیسے آپ نے بات کی کہ کیا ان کا فرض نہیں مطلب ہے کہ تحقیق جائے اصل میں یہ بات بھی غلط ہے تحقیق کرنا فرض نہیں ہوتا ہر وقت یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ میں نے پہلے بھی چند دن پہلے ایک پوڈکاست میں بھی بات سنی کہ وہ ایک جو میزبان تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کہتے ہیں مولانا مدودی غلط ہیں فران غلط ہیں جب ہم پوچھتے ہیں آپ نے کتابیں پڑھی ہیں تو واقعی سے کہتے ہیں ہم نے کتابیں تو نہیں پڑھی تو انصاف کے تقاضی نہیں ہے کہ آپ پڑھ کے رد کریں تو یہ کوئی تقاضی نہیں ہے موقع جانے بغیر ایک میٹ میری بات سمجھنا بہت سارے جو ہے نا اس میں امور پیش نظر ہوتے ہیں بساوقات ہم کسی علیم کی بات پر اعتماد کرتے ہیں تحقیق کرنا لازمی نہیں ہوتا میں سارے دور میں آپ سے پوچھوں گا غامدی صاحب غلط ہیں آپ کی ہیں غلط ہیں میں کہوں گا آپ نے کتابیں پڑھی ہیں آپ کہیں کہ نہیں پڑھی کیوں؟ کیونکہ ہمارا اعتماد ہے کہ ہمارے کبار میں شاہد ان پر رد کیا ہوئے اسی طرح علماء جو رد کرتے ہیں اس کا ایک جہت ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ عوام کے جلدہین میں جو بات جاری ہے اس کے صلاح ہو جائے اس پر لازمین یہ مراد نہیں ہوتی ہے کہ جو معاملہ پیش آیا ہے اس کے ساتھ دشمنی ہیں اب دو گروہ اگر مل رہے ہیں اس میں سے ایک بدیتی ہے اور اہلِ بدیت کا بڑھا ہے اور اس کے ساتھ ایک مندہ جا کے مل ہے اب میں نے جو بحثیت آپ کہلیں کہ طالبین کے اگر میں نے اس پر رد کرنا ہے اور میرے پیش نظر یہ بات ہے کہ عام شہر جب اس کو دیکھے گا تو سمجھے گا کہ اہلِ عدیث کے بعض لوگ وہ بدیتی علماء کے پاس جاتے ہیں ان کی تعظیم کرتے ہیں مجھے اس کی قطعہ نحاجت نہیں ہے کہ میں آپ سے پوچھوں آپ کیوں گئے ہیں یا کیا کرنے گئے ہیں کیونکہ نفس مسئلہ اس وقت میرے سامنے یہ ہے کہ میں نے عوام کے ذہن سے بات ختم کرنے ہے کہ اہلِ بدیت کی تعظیم نہیں کی جاتی یا ان کی توقیر کرنا اس سلف کا محنج نہیں تو جب ہم یہ علماء کے مقاسد کا نہیں پتا ہوتا تو ہم یہ اخلاق اور اس قسم کی باتوں سے ڈال بناتے ہیں بہت یہ ضروری نہیں اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں ابن قدامہ رحمہ اللہ انہوں نے ابن عقیل رحمہ اللہ کی وفات کے بعد اور ان کے رجوع کرنے کے بعد ان کے رات پر کتاب لکھی اور اس کے مقدمے انہوں نے بات لکھر کی انہوں نے کہا اس بات کا مجھے یہ بات خبر پہنچی ہے کہ ابن عقیل موتزلی ہوئے پھر انہوں نے توبہ کی اور مسید میں ممبر پر چڑھ کے توبہ کی سب لوگوں کے سامنے اس کے باوجود میں اس کے رجوع پر کتاب اس لئے لکھ رہا ہوں کہ عوام کو نہیں پتہ اس نے توبہ کر لی یہ عوام کے ذہنوں میں کیا بات گیا مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی جو غلطی ہے وہ عوام کے سامنے جب جائے تو پتہ ہو کہ یہ بات غلط ہے تو میں اس کتاب لکھ کے جا رہا ہوں تو علماء جب کسی پر رجوع کرتے ہیں اس کو ذاتی تصنلی بنانا چاہیے آپ اس کو اس اندازہ لیں کہ شیخ صاحب نے جو رد کیا وہ اس مسئلے پر کیا ہے کہ کیا اہل دیس عوام کا عوام کے بعد جا کے ان کی تعلیم کرنا ان کے پروگراموں کے لئے وقت لینا اس میں احتیاط ہونی چاہیے بس اتنی سی بات اچھا اس کا اطلاق سب بھی ہوتا ہے وہ پوڈکاست میں بھی زبیر صاحب میں دوبارہ پھر ایک چیز کی بزاحت کر دوں میں اس میں فریق نہیں ہوں میں صرف ایک عمومی طور پر سوالات جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں یہ پوڈکاست میں ڈسکس کر رہے ہیں جب میرا موقف ہم نے ڈسکس کرنا ہوگا ہم اس کے لئے لئے پروگرام انشاءاللہ تلہ کر رہے ہیں کہ میں کیا کہتا ہوں خبہ فائدہ کے لئے ایک چیز میں سکر کرتا چلا ہے عبدالعزیز بھائی سے متعلق ہے کراچی کے بھی ایک عالم نے ان کا کوئی پوسٹ سی تو اس کے رد عمل میں انہوں نے کچھ کہا تھا کسی انہوں نے ان کو پہنچائی کوئی اپنے آڈیو کلیپ جاری کر دی ہیں تو اس کے سامنے کے جو رد عمل ہے وہ ہم سامنے کیوں نہیں رکھتے ہیں ہاں بالکل ایسی ہونا چاہیے وہ لوگوں کو کیوں نظر نہیں آتے تو اصل بات جائیں یہاں کچھ نہ یہ کہ شیطان نے موقع پایا لوگوں کو برغلائے علماء کے خلاف مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے یہی تو میں کہتا ہوں کہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے ابھی بھی اس کو سلجایا جا سکتا ہے اگر کوئی چاہے تو اصل میں دیکھیں بات یہ ہے پھر مسئلہ وہی آجاتا ہے پھر اطلاق اس کا کدھر کدھر ہوگا مطلب بی بھی آپ نے پچھلے دنوں ہم نے وہ ایک اور بات کر رہا ہوں بات یہ ہے کہ واقعی مسئلہ تو بڑا نہیں تھا لیکنہ بڑا ہو چکا ہے اب تو یعنی سلف کے بارے میں کیا کچھ کہا جا چکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اسے اللہ باغ سے معافی بھی مانگی جا سکتی اس سے تو کوئی شئر نہیں ہے مطلب اگر آپ سوچ رہے ہیں دیکھیں کیا علمی نقد ہوئی ہے یا کیا ذاتی طور پر کی یہ ہے بہتر آپ سمجھ سکتے ہیں علمی تحرین میں بھی لکھی ہے اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ سب میں دیکھیں میں نے علمی نقد کی ہے ٹھیک ہے آپ سے پوچھیں گے تو آپ کہیں گے جی نہیں جیسے آپ نے نازیبہ کا پہلے بھی لفظ استعمال کیا تو ہمیں معذہ رہے ہیں ان چیزوں کو سمجھنے سے اس لئے میں خموش ہوں لیکن عام عمومی رویوں کے اوپر میں اگر ڈسکس کر رہا ہوں میں کوئی آپ سے علمی اختلاف نہیں کر رہا آپ علمی طور پر جو موقف دے رہے ہیں کہ باقی علماء اب ادھر ڈٹھ صاحب نے بھی اتراز کیا باقی علماء کے اوپر بھی تو اطلاق ہوتا ہوگا نا اسی کا کہ وہ جا کے مر رہے ہیں ابھی جو سب سے بڑا اطراز آتا ہے عوام کی طرف سے بھی اور جو اس سے متاثرہ لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی اتراز آتا ہے کہ اس کا اطلاق کہاں پہ ہوگا جا کے ان کی تحسین کرنا ہے حلی البدا کی اور ان کے علماء کی مثال کے طور پر ڈکٹر یاسن زفر صاحب ہیں آپ کو پتہ جامعہ سلفیہ کے ماشاء اللہ مدیر ہیں اس کے بعد فاق المدارس سے بھی ان کا تعلق ہے عالم دین ہے ماشاء اللہ اس کے علاوہ ابھی عقیدے کے بڑے عالم دین سمجھے جاتے ہیں اور شیخ عمین اللہ پشاوری صاحب ان کی تصاویر بلکہ وہ بوسہ لے رہے تھے جا کے دیوبند جامعہ میں جا کے اس کے بعد اور بہت سے علماء ایسی ہیں مطلب ایک تو ساجد نیر صاحب کی بھی لوگ تصویریں شیئر کر رہے ہوتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہے وہ تو ایک سیاسی شخصیت ہے میں علماء کی جو مدارس سے اور درس و تردری سے وہ بس علماء کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی تو جا کے ملتے ہیں اس میں بھی جائے نا بنیادی بات یہ سامنے رہنی چاہیے کہ ہم نے جو علماء کی جو مواقف ہیں ان کے جو افعال ہیں ان کو ہم نے پیش کرنا ہے فہمِ سلف کے اوپر اصل میں دو آپ کے لئے طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ بعض لوگ جانا پہلے ایک واقعہ دیکھتے ہیں پھر اس واقعے پر انتباع کرنے کی کوشش کرتے ہیں فہمِ سلف کی اس کی روشنی میں سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ ایسے تھا تو یہ علم کیوں ملے یہ بات غلط ہے پہلے آپ اپنا اصول دیکھیں کیا ہے اس اصول کی روشنی میں ہم دیکھ لیں گے کہ اس علم کا ادھر جانا نہ جانا کیسا تھا تو اصل ہمارے پاس وہ قائم دائم ہے اہل سنت کے اصل ہے کہ نہیں جانا چاہیے وہ حجر ہی ہے ٹھیک ہے کسی علم کے عمل سے اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اصل ہی نہیں ہے سیرے سے فلان علم الدین ملے ہیں فلان شیخ الدیس ملے ہیں تو اگر یہ کوئی دین کا مسئلہ تھا تو وہ نہ ملتے تو یہ تو بات غلط ہے دین کا مسئلہ دین کے اصل اپنے کا قائم رہے گی یہ بنیادی بات اس کے بعد دیکھنا چاہیے کہ علماء کے تصرفات ہیں ان کے پیشے کیا کیا باتیں ہو سکتی ہیں ریب ڈاکٹر زبیر صاحب ہوں یا ڈاکٹر چودری یاسین زفر صاحب ہوں وہ کس مقصد کے لئے جا رہے ہیں ڈڈرامین شاوری صاحب یہوں جو بھی لوگ ہوں اس میں علماء کے تصرفات کے پیشے وجوہات دہنی چاہیے کیا ہے کیا سباب ہے بساقات ہوتی ہیں قومی کانفرنسز ہوتی ہیں جیسے چودری یاسین زفرن ان کے اکثر جہاں پر جاتے ہیں تو یہ سلفیت کے نمائندے کے طور پر جاتے ہیں وہ تمیجز بلکل قائم ہوتا ہے یہ حکومتی سرکاری جلاس ہوتے ہیں تو اس میں اگر اہل ادیس کا نمائندہ کوئی جاتا ہے اور اہل ادیس بنگری جاتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اگر کوئی بندہ اس طرح جاتا ہے اور وہی بات ہے کہ جا کے وہ تعدیم اس طرح کر رہا ہے کہ رواداری کا کیڑا جیسے شیح صاحب نے کہا نا جن یہ ہے کہ فرق ہی کوئی نہیں یہ بھی ہمارے جیسے ہی ہیں ہمارے بھائی ہیں اور ہم جیسے ہیں دین سارا ایک 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 سنت بھی دت نہیں ہوتی تو یہ اس میں اور اس میں بلکل فرق ہے تو آپ اپنے تمیجز کو قائم رکھیں آپ سلفیت کے نمائندے ہیں آپ معروف ہیں اپنے اس میں عقائد میں تمام باتوں میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے لوگ بھی دیتی ہیں گمراہ ہے اس کے بعد آپ تعامل کرتے ہیں اس طرح رنگ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اچھا مجھے بتائیں ناہد سٹوڈیو کو آپ کیا سمجھتے ہیں مطلب ابھی آپ نے کہا ہے کہ تمیجز قائم رکھتا ہے تو ناہد سٹوڈیو کو آپ مطلب اہل دیسوں کا نمائندہ چینل یا اہل دیسوں کو سمجھتے ہیں یا آپ رلام اللہ یا اتحاد امت کا دائی یا کیا سمجھتے ہیں یہ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں مطلب آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ نے ذکر کیا کہ تاثر ایک عمومی طور پر جو جاتا ہے عوام کے اوپر تو آپ کے اوپر کیا تاثر کیا ہے ناہد سٹوڈیو کا تاثر تو یہ ہے کہ یہ اہل دیسوں کا نمائندہ چینل ہم نے ابھی تک ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی کھولن کھولا کوئی ایسی بات ہوئی ہو کہ انہوں نے یہ وضاحت کی ہو قولن یا فیلن لیکن یہ ہے کہ ان سے یعنی ناہد والوں سے وہ چند باتیں ایسی ہوئی ہیں جنہوں نے علمانہ پکڑ بھی کی ہے مثلا مثلا کسی خاتون کو بلایا گیا اور باہر ایسی بات تو اس طرح کی جو بات تصرفات اور ان کی اصلاح ہونی چاہیے اور اپنا تشخص قائم رکھنا چاہیے اور آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو ایک خاتون والے پرورام ہے کوئی ہماری طرف سے مضاحمت دیکھی کہیں پہ آپ نے مضاحمت صاحب کی کیا مراد مطلب کہ ہم نے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہو واللہ والا میرے علم میں سے کوئی بات اگر آپ نے غلطی اصلاح کیا کہا وہ اچھی بات ہے اور مزیدر کی بات یہ ہے کہ ہماری کسی نے اصلاح نہیں کی اس معاملے میں اس کے ذات پہلا بھی پرورام ہو چکا تھا ہماری اصلاح نہیں کی علماء میں سے کسی نے بس جی انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا ہمیں کہا پھر ہم نے کچھ علماء کو کہا بیچ میں عبید صاحب نے کہا اس میں کوئی چیز ایسی موجود ہے ہم نے اس کو آئٹ کر دیا تو ہم تو کہتے ہیں کہ علماء کا ایسا گروپ موجود ہونا چاہی جو اصلاح کرے بجائے اس کے کہ وہ پہلے گروپ کے آتھ میں چیز لگے اور وہ گولہ باری شروع کرے اچھا اس میں ایک چیز ہے جو ابھی آپ نے خود ہی کہا ہے کہ عوام کے اوپر ایک تاثر جا رہا تھا کہ یہ رال مل گئے ہیں سارے اتحادی امد والے ہیں تو انہوں نے اس کے اوپر موقف دے دیا ابھی آپ کے اوپر تاثر یہ ہے کہ اہل دیسو کا چینل ہے تو میں آپ کو وضاحت سمجھ لیں یا آپ کو مطلب بتا رہا ہوں کہ جو وہ سارا ٹور تھا وہ نہد سٹوڈیو کے مطلب پلیٹ فارم سے تھا جس جگہ پہ بھی گئے ہیں نہد سٹوڈیو کے پلیٹ فارم کے تعرف سے ہم گئے ہیں کسی بھی ایک جگہ پہ ہم نہد سٹوڈیو کے تعرف کے بغیر نہیں گئے مطلب ہم نے نہ کسی کو کہا کہ یہ تھوٹے دن پہلے کانفرنس ہوئے یہ لاہور میں یہ آپ کے برادر اکبر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے مجھے کہا جی آپ تقریر کر رہے ہیں میں اتحادی امد کو بلکل سمجھ دیں نہیں کہ یہ ریکوائرمنٹ دین کی تو میں کیوں تقریر کروں گا میں نے اپنا ٹائم اپنے ایک دوست سے ان کو دے دی تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میرے حق میں ایک بات میں آپ کو بہت بھی بات کریں اگر وہ جو آپ کا ٹور تھا نا وہ کامیاب ہو جاتا تو شاید ہماری رہے فرق ہوتی اس بات کو سمجھ ٹور تو کامیاب تھا ہمارا بھی بات بات پوچھونے مطلب ہماری ہم نے اپنی پرموشن کے لیے کہتے ہیں پرموشن تو ہوگی دی کی تکور شیح صاحب کے جو آمد سے اتنی خیر یہ برامت ہوگی کہ این امگین ہوتا کہ آج آپ کی اس نہا چینل پر بریلیوں کے مفتی صاحب بھی آ رہے ہوتے دیوبندیوں کے بھی آ رہے ہوتے پروگرام کر رہے ہوتے تو اگر یہ ہو رہا ہوتا نا تو یقیناً ہم یہ بات کہتے ہیں کہ منہار چینل سٹوڈیو والے بھی یہ کسی اور لائن پر ہیں تو مجھے تو یہ بات سمجھے گی کہ اللہ تعالیٰ نے شیح صاحب کے ذریعے جو ایک اینا آپ کہلے ہو ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ اس سے آپ لوگوں کا بہت بھلا ہو گیا کہ آپ کو ایک اماز کا مپنہ جو منہ جانا اپنا جو راستہ ہے وہ آپ نے صدا کہہ لیا کہ یہ سب کو خام کا شامل کرنا کوئی ضروری بات نہیں ہے اصل میں اس میں بھی دو رہے ہیں مثلا ہمارا جو تھا اس میں ہم چاہ رہے تھے کہ ایک تعید کے ساتھ ہم کام کریں جو میں تین چیزیں خاص کر آپ کو بتا ابھی تک سب سے زیادہ کام ناٹسٹوڈیو کا کیا ہے ان کا رہے دیس کے اوپر کام ہے مشاجرات صحابہ کے اوپر اور ختم نبوت کے اوپر سارا علماء ہی کر رہے ہیں تو اہم چاہ رہے تھے کہ ان کی جب تعید ہوگی جس طرح ایک تقریز لکھی جاتی ہے ہمارے ذہن میں یہ تھا ہماری ٹیم کے ذہن میں اچھا البتہ ایک چیز موجود ہے کہ وہ ساری تنقید کی وجہ سے ہم نے وہ سیگمنٹ سارا بند کر دی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری الحمدللہ ہم سمجھتے نہیں ہے کہ ہم نے بڑی وہ اسلام کی خدمت کر دی لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ جب ہم کام کریں ہم نے خود دین سیکھ کے تو آ کے تو ادھر کوئی چیز بیان کرنی نہیں شروع کی ہم نے ٹوٹل علماء سے استفادہ کی ہے ڈکٹر زبیر صاحب ہے نا ڈکٹر زبیر صاحب یہ آپ کے نزدیک عقیدے میں کمزور ہیں ابھی بھی علماء کرام جن میں میرے حسادزہ بھی شامل ہیں میں ان سے مشاورت کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یار یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے آپ اس معاملے میں ان سے آپ نے استفادہ نہیں کرنا باقی کسی نے منع نہیں کیا فیضانبہ ابھی ایک پچھلے پروڑا میں ڈکٹر زبیرہ بن صاحب نے کہا کہ ڈکٹر اسرارہ بن صاحب اپنی زندگی میں انہوں نے علماء کی ایک مجلس بلائی اور ان کو کہا کہ جی میں یہ چیزیں اپنے طلباء کو پڑھا رہا ہوں اس میں کوئی نقص ہے تو بتائیں تو وہ اس کے بعد انہوں نے کوئی مطلب نام میں کوئی ملتی ہے عقید ملتی ہے ان کی زندگی میں اور یہ جو آپ سارا ابھی جو فتوے لگا رہے ہیں ان کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر لگتے ہیں بہت سختی کے ساتھ تو کیا ان کی زندگی میں بھی کبھی لگائے گئے یا وہ جو علماء کی ایک جماعت گئی تھی اس نے کیوں نہیں اس وقت ان کا رد کیا جب عقیدے میں اتنی بڑی غلطیاں تھی تو مثال میں دیکھیں یہ جو بنیادی بات ہے نا یہ جو فعل ہے یہی محلنگر ہے یعنی کسی بندے کے غلط فکر پر ہونے کے لئے یہی دلیل کافی ہے کہ وہ ہر طرح کے شخص کو بلا کے اپنا آپ پیش کر سکتا ہو کہ بتاؤ یہ غلطہ جسے ہی ہے حلو سننہ والجماعہ کی فکر ہوتی نہیں ہے نہیں علماء کو بلایا نا ہر قسم کی شخص کو بلایا علماء دیوبندی بریلوی شیعہ سارے تھے کہ صرف الہدیس علماء تھے اصل بات ہی ہے یعنی جب ایک شخص یہ سمجھتا ہو نا کہ وہ اپنا اس کا جو فعل ہے اس پر اس کو اتنا یقین نہیں ہے کہ وہ ایک دیوبندی بریلوی شیعہ سے بھی اس پر اصلاح لے رہا ہے تو یہی بات کافی ہے کہ ان کو اپنے اس پر شرح صدر نہیں ہیں اپنے فکر پر جب ان کا خود نہیں ہے تو کسی اور کر رد کرنا اتنا ضروری ہے ہی نہیں کہ خود ہی اس پر آپ کہنے ہیں ان کو یقین نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی بات ضروری نہیں ہوتی کہ زندگی میں رد ہونا چاہیے اور وفات کے بعد نہیں ہونا چاہیے کئی لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں کوئی رد نہیں ہوا لیکن ان کی جب فکر ایک عام ہو جاتی ہے اس کی تاثیر زیادہ ہو جاتی ہے یا اس کے پرچار کرنے والے عام ہو جاتے ہیں تو علماء وفات کے بعد رد کرتے ہیں احل البدہ کا جو رد ہے اس کی مثلاب آپ کہلیں جو اکثر رد ہوا ہی وفات کے بعد ہے تو کسی کا دنیا سے چلے جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ نے زبان بند کر لینا ہے بہت سارے لوگ دلیل پیش کرتے ہیں زیادہ صبح اللہ موات مردوں کا برا بلا نہ کرو تو اس سے احل البدہ مستثنہ ہے جو لوگ دین کے نقصان کرنے والے ہیں ان کا رد دائمی ہے یہ زندہ ہوں یا زندگی یعنی فوت ہو جائیں تو علماء ہمیشہ سے احل البدہ کا رد کرتے ہیں تو اس کے لئے کوئی لازمی بات نہیں ہے کہ اگر زندگی میں نہیں کیا تو موت کے بعد کیوں کیا اور اسی طرح یہ بات بھی لازمی نہیں ہے کہ ایک فکر کے ہر شخص پر رد موجود ہو لوگ ڈاکٹر اسرہ صاحب کی فکر بنیادی طور پر ہم سمجھتے ہیں اخوانی فکر ہے تو اب لازمی نہیں ہے کہ ڈاکٹر اسرہ صاحب پر بھی رد ہو حسن البنہ پر بھی ہو سید خطب پر بھی ہو مولان مدودی پر بھی ہو نہیں اگر علماء نے مجموعی طبعہ سے جماعت اسلامی کی فکر پر یا اخوانی فکر پر رد کر دیے تو اس میں ہر اس شخص کے فکر کا رد ہے جو اس فکر سے منسلک ہے اور ڈاکٹر صاحب اس کے آپ کہہ رہے ہیں یعنی سرخیلوں میں سے تو ایسی بات ہے ہی نہیں کہ علماء نے زندگی میں رد نہیں کیا علماء نے اور اہل دیس علماء نے طور خاص اسماعیل صرفی صاحب نے مولانا گوندل بھی رحمہ اللہ نے کئی علماء نے ان افکار پر رد کرتے رہے ہیں اور وفات کے بعد بھی رد ہو رہے ہیں اچھا رد کا تو چلے چیزیں کے لیے تھا وہ تو علمی نویت کا سمجھ لیں خدمات ہی سمجھ لیں جس طرح علمی کام کرنا اس کا رد کرنا بھی خدمت ہی سمجھی جاتی ہے ان کو الکا بات سے جو ہے نویت پکارنا مطلب اگر آپ اسرارہ حمد صاحب کا نام لیتے ہیں تو رحمہ اللہ کہنے کے آپ قائل ہیں یا مولانا مدودی کو رحمہ اللہ کہیں گے اصل وہ بات صحیح ہے کہ میں نے بھی کہا بھی ہے اصل میں جو اہل بجائے پر ترحوں میں اس میں بھی مسئلحت اور مفسدت کو دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے اس بات کو ناپسند کیے اور منع کیے کہ کسی بیدیتی پر ترحوں نہ کیا جائے اس میں حکمت کیا ہوتی ہے ان کے سامنے کہ ایک عام شخص اگر اس کو رحمت کی دعا کو یہ سمجھتا ہو کہ اس کا تذکیہ ہو رہا ہے یعنی وہ بندہ جو فوت ہے وہ اچھا تھا اور اس سے تحلیر مقصود نہیں ہے تو وہ گمراہ ہو سکتے ہیں اگر یہ شائعبہ ہو نا کہ میرا مولانا مدودی کیا اور ڈاکٹر اسرار کے رحمہ اللہ کہنے سے اور سنائے جمیل کرنے سے جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو لگ رہا ہوا یار بہت بڑی شخصیت کوئی گزری ہے اس کے افکار پڑھنے چاہیئے بڑے مفید ہو سکتے ہیں تب یقینی بات ہے کہ یہ خیانت ہے اس کو آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کا جنادہ پڑھانے سے انکار کیے حالانکہ جنادہ کیا مسلمان کا حق ہے اب بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس کو آپ نے اسلام مسلمان کے حق سے محروم کر دیا بھی اللہ کے رسول نے محروم کیا ہے نماز لوگوں کو کیوں یہ زجر ہے یہ دوسروں کے لئے تعدیب ہے اس میں کہ تم نے ایسا نہیں ہونا تو اگر محدثین نے بہت سارے ایسے واقعات ہیں بعض رافضی بڑے تھے جہمی تھے نہ صرف رحمت سے انکار کیے بلکہ صدی اللہ شکر کیا ان کے وفاد پر اور خوش ہوئے مٹھائیاں بانٹی ہیں ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کیوں اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں کہ بساقعات یہ ہے کہ اس کے شر سے خلاصی ہو گئی ہے بساقعات یہ فائدہ مقصود ہوتا ہے کہ عوام الناس کوئی بات پتا چل دے کہ جو بندہ فوت ہوئے اس کے افکار صحیح نہیں تھے آپ نے آسانی بننا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ مسلمان پر ترحم منع کر دیے اصل ترحم اگر کوئی بندہ اکیلے میں ایک بندہ ہے نا سخت دشمن ندین کا لیکن ہے مسلمان ہو سکتا ہے میں اکیلے میں اس کے لئے دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کی مفرد فرما دے وہ دنیا سے چلا گیا لیکن عوام الناس کے سامنے میں کہوں کہ یہ نامناسب یعنی اس کا ادھار نہ کروں تو یہ حکمت اور مسئلت اور مسئلت کو اس میں دیکھنا چاہیے اور جو برے القابات سے پکارتے ہیں القابات صرف کی کیا مراد ہے برے نام لیتے ہیں اصل میں ہم یہاں کہتے ہیں فلاں بندہ بی جاتی ہے فلاں بندہ گم رہا ہے نہیں نہیں اب اس کو بندہ سمجھے کہ مجھے سواب ہوگا بڑا میرا اخلاقی اور یہ شریعت واس وہی بات ہے کہ اگر تو القابات سے مراد یہ ہے کہ میں کہتا ہوں متدی ہے اضال ہے مظل ہے زندیق ہے وائرہ وائرہ یہ شریعت واسی ہے اگر وہ بندہ اس کا مستحق ہے تو اس کے استعمال میں حرج نہیں ہے محدیسین کی تعمیم بھری پڑھیں یہ تو علمائی کریں گے اس کا فیصل علماء کریں گے ایسی بات ہے اور اگر مطلب وہ کچھ ایسے بتمیزی والا پہل ہوئے تو کون اس کو جائز کہے گا ٹھیک ہے جی فیضان بھائی ہماری تو نیت اور بے شک آپ اتنی دور سے تشریف لائے ہیں تو وہ مقصد تو خیر کے کلمات کیا نہیں تھا اور ایسی گفتگو کرنا تھا جسے لوگ استفادہ کریں اور مقصد کسی بھی شخصیت کی جو ہے نا وہ ہم نے نفی تو نہیں کرنی تھی تو اگر کسی شخصیت کو اپنی نفی وہ لگتی بھی ہے تو اللہ ان کو خوش رکھے راضی رکھے اور ان کو اچھا گمان رکھنا چاہیے میں اپنے بارے میں کہوں گا آپ کو بھی کہوں گا سب کو ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے تو انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی مزید جو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر تفصیل طلب مطلب ایسی چیزیں ہیں ان کے اوپر میں پھر محب بھائی سے آپ کے جانے کے بعد والے آپ کے کوئی بات قریب قریب رہنے نہیں دیتے وہ بڑی دور دور پھینکتے ہیں مساءاللہ اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے سنت پر اللہ تعالیٰ نہ ہم سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بداعات سے اور اس سوارے سے جو تساہل پایا جاتا اللہ تعالیٰ وہ مرحام سے فیدانوی میں آپ کو شکریہ دا کرنا تو نیہا سٹوڈی کے پلیٹ فارم سے محبہ یاب کا بھی آپ ماشاءاللہ پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں اور آپ نے گفتگو اور ڈائلوگ کا رستہ وہ اس کو کھولا ہے اور اس کو مناسب سمجھا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ لوگ گم رہا ہیں تو ہم گفتگو نہیں کرنا چاہتے ہیں اسلاء کی ضرورت ہے اسلاء کی ضرورت تو رہتی ہے تو ہم سمجھ دیں گے ہم اسلاء کی ضرورت ہے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کے مدارس کے آج بھی آپ چلے جائیں طلبہ سے آپ پوچھ لیں علامہ لالکائی کون ہے صرف یہ پوچھ لیں کہ سن نے وفات کیا جو علماء سن رہے ہیں مجھے بتائیں دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں کہ کتاب دیکھی بھی ہے پڑھنا تو دور کی بات تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو دفاع بھی کر رہے ہیں انہوں نے کتاب نہیں پڑھی علماء بھی گناہ گار سے تو حجر ہے اس کی دلائل ملتے ہیں یہ ہو سکتا ہے لیکن بیدت سے حجر وہ کہیں بھی نہیں ہے تو بیدت بھی تو کبیرہ گناہ آئی ہے تو اس سے پھر حجر کیوں نہیں ہے صرف آپ ڈاکٹر اسرار احمد علیہ الرحمہ پہ کیوں رکھتے ہیں کہ جی وہ بتی تھے جن لوگوں کو بتی کہا گیا ذرا میں ان کے اگر نام لے لوں امام دار کتنی امام بہکی خطیب بغدادی ابن حزم امام الحرمین علامہ جوینی امام حاکم امام غزالی ابن روشت ابن العربی قادی آیاز ابن اساکر ابن سلا امام رازی علامہ عامدی از بن عبدالسلام امام نوی امام بیدابی کرتبی تفتزانی ابن خلدون ابن حجر اسکلانی سخاوی سویوتی ابن حجر حیسمی ابن آشور لمبی چوڑی فرشت ہے آپ ان سب کی کتابیں اگر جو ہے نا وہ اپنی لیبریری سے اٹھا کے باہر نکال دیں بیدیوں کی تو لیبریری میں آپ کے کچھ بھی نہیں رہ جائے گا بات کیا آپ نے کراچی کے ٹور کے حوالے سے تو سیدھی سی بات ہے ہماری تو جو تین ساتھی تھے ہماری تو نیت یہ نہیں تھی کہ ہم جا کے گھل مل جائیں تو آپ کی کیا نیت ہے تھی تب کہ ہم جا کے گھل مل جائیں اور دویوبندی وہاں بھی اہلے دی سب ایک ہی ہوتے تو بیدی ہے نا وہ اس کو گناہ سمجھ کے نہیں کر رہا ہوتا سواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہاں ہم اس کو گناہ سمجھ رہے ہیں نا اس کے نزدیک وہ دین ہے ایک جو چیز ہے جو تمام علماء اکرام ان کے لیے باعث تشویش تھی وہ امام لالکائی والی جو گفتگو تھی امام بربحاری والی اس میں بھی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ کیا سخت باتیں ہیں جو ہے نا وہ اتنے علماء تشویش کا کار ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کے دل میں اگر کوئی بغض ہے تو اگر تو ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر ہم لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ نہیں جی ڈاکٹ صاحب کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ان کے حوالے سے متمائن نہیں ہے اور اگر اس طرح کی بات ہی نہیں ہے تو یہ سوال کیوں پیدا ہو رہا ہے اب آپ نے بھی کوئی بڑا کام کرنا ہے تو آپ جا کے لوگوں سے ملیں گے دیکھیں گے لوگوں نے پہلے سیٹ اپ کیسے کھڑے گی کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح سے مشترکات کے حوالے سے آپ ان سے ملیں مل کے کام کرنا چاہئے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اس لیے جا کے ملیں کہ جی لوگ جو ہیں ریزسٹنس کم ہو لوگ ہمارے بارے میں پازٹیو ہوں لوگ ہمیں سنیں ہم ان کو سنتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے